الحمدللہ الحمدللہ والسلات والسلام اللہ رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اخدتا من لسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ام ویری ہپی اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو آج صبح صبح سنڈے کو یہاں پہ دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ I can't believe کہ today is the day جب ہم لوگ finally یہ events فن تھیوری آپ کے پاس لے کے آرہے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح بردر محسن نے کچھ introductions کرا ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس event کے بارے میں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کا ذرا concept clear ہو جائے انشاءاللہ سب سے پہلے تو what is this event about اس event میں کیا ہوگا تو انشاءاللہ بڑے لوگوں کی confusions تھے I know ابھی بھی کچھ لوگوں کی confusions ہو کل ایک مجھے بڑا انٹرسٹنگ فون کال آیا it was from a brother I don't know if he's in the audience right now but واللہ واللہ بردر کا فون آیا انہوں نے کہا unknown number تھا I picked up the phone and انہوں نے پوچھا کہ event کے بارے انہوں نے پوچھا کتنے بجے ہے time وغیرہ پھر انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا انہوں نے پوچھا کہ پھر وہاں پہ hiking کا سین بھی ہوگا انشاءاللہ تو میرے دماغ پہ تو یہ یار تھا کہ ٹھیک ہے پی سی کی سیڑھیوں اگر آپ اوپر نہیں چڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بسم اللہ I don't consider that to be fun اور حلال entertainment but انشاءاللہ ہر بندے کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے تو بارہ hiking کا کوئی سین نہیں ہے unless کسی کو سیڑھیوں چڑھنے کا mood ہو رہا ہے تو کافی لوگ confused تھے ایک ہمارا جو قبول ہے کا event ہوتا ہے اس میں بھی confusion ہوتی ہے اکسر لوگ سمجھتے ہیں ولیمے کی دعوت پہ آ رہے ہیں تو اس event میں بھی confusion تھی تو میں وہ confusion دور کرنا چاہتا ہوں اچھا کچھ لوگوں پہ شاید یہ perception ہوگا کہ ابھی ہم heavy bike لے کے آرڈینس میں bike اتار دیں گے ایسا بھی چیل نہیں ہے یہ صرف انفرچنٹلی یہ decoration کے لئے ہی ہے although میری بڑی خواہش تھی کہ کاش کوئی پیچھے ایسا stage بن جائے کہ میں خود entry جو ہے وہ bike پہ ماروں شیشہ توڑتے ہوئے اندر نکلوں اور پھر cut ماروں اور کوئی scenes کچھ ایسے ہیں لیکن انفرچنلی پی سی کی management اس کی اجازت نہیں دیتی الحمدللہ no problem انشاءاللہ we will stick to what the program is تو بیسکلی آج کے event میں ہم لوگ بات کریں گے of all of those things which are halal in اسلام وہ ساری چیزیں جو اسلام میں شغل میلے میں enjoyment میں کی جا سکتی ہیں اور تھوڑی بہت وہ چیزیں جن سے منع بھی کیا گیا اور یہ کرنے کی وجہ کیوں ہے because اکثر اوقات جو quote and quote مولویوں کا impression ہے وہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ پڑا ہوئے کہ اسلام میں شاید تمام قسم کا enjoyment حرام ہے اور حسنہ بھی منع ہے بغیرہ بغیرہ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو کچھ misconceptions clear کریں گے اور i think دو level پہ بات ہوگی آج وہ چیزیں جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حرام ہیں لیکن اصل میں حرام نہیں اور کچھ وہ چیزیں جو لوگ بڑے حرام سے حلال سمجھتے ہیں لیکن وہ حلال نہیں تو انشاءاللہ دونوں categories کے جو بارے میں بات ہوگی اور جس طرح کے definition نے بتایا تھی یہاں لکھا ہوئے مولوی بھی ان ناریٹیوڈ اچھا ایک چیز یہ کہ آج کی جو ورکشاپ میں وہ یہ بھی ہے کہ we will have lots of fun گارنٹی دے ہم لوگ خوب حسی ملاک بھی ہوگا انشاءاللہ کچھ انٹریکٹیو گیمز بھی ہوں گی کچھ کچھ بریک ٹائم میں ہوں گی کچھ اس کے بعد ہوں گی اور انشاءاللہ اس پروسسس دیکھیں اپنے نیبر کی طرف آج ہم سیکھ کے جائیں گے اور آپ باپس اپنے نیبر کی طرف دیکھیں مجھے پتا ہے زیادہ بڑے مد بن بنا اچھا الحمدلللہ اچھا ایک چیز آج کی چھوٹی سی نمسمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ دو ہاشتیگ نظر آرہے ایک کا نام دفن تیوری اور اس کی نیچے ایک سینز کچھ ایسے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ہاشتیگ آپ اگر آج کے دن میں کوئی بھی پوسٹ کریں گے چاہے آپ کھانے کے بارے میں اس بارے کھانا کھا رہا ہوں جو باہر گیا تھا جو بھی کچھ آپ کریں گے پلیز ہاشتیگ دفن تیوری این پلیز ہاشتیگ کچھ ایسے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے جو میسیج ہے یہ اور لوگ بھی پتا چلے اور اور لوگ بھی کیوریوس ہوں کہ یہ اصل میں یعنی یہ سینز کیسے ہیں یہ کیا ہو رہا یہ تو انشاءاللہ یہ آپ mention کریں گے اور جو لوگ ہمارے سے پہلے ورکشوف attend کر چکے ہیں میں ایک شو آف ہنڈ بھی لے لیتا ہوں آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج پہلی دفعہ یوٹ کلب کا ایونٹ کر رہے ہیں او میری ڈیفرنٹ لوگ ہیں حمد اللہ میں نے جو ریشو دیکھا اس میں جو نئے لوگ ہیں وہ زیادے ہیں پرانے لوگوں کی تعداد تھوڑی سی کام ہے اتنی کم نہیں اچھا ایک چیز یہ ہے میں کبھی بھی دیکھوں کہ لوگ سو رہے ہیں اب انشاءاللہ کسی سونے کا سین نہیں آجا پہ تو اگر کوئی مجھے نظر آیا بندہ ہلکا سا بھی ریلیکس ہوتا ہوا تو میں ساروں کو اس کی سزا نہیں دیتا لیکن اس کی ایک اس کا جو پینلٹی ہے وہ یہ ہم سارے با آواز بلند کچھ نعرے لگاتے ہیں تاکہ آپ کے اردگیت کے لوگ اٹھ جائیں تو ان میں سے کچھ نعرے ہم ابھی پریکٹس بھی کر لیتے انشاءاللہ میں بولوں گا تین دفعہ میں بولوں گا سینز کچھ آپ نے کہنا ایسے ہیں اور میرے آواز کے ساتھ آپ نے اپنی آواز کو میچ کرنا اگر میں آجتہ بولوں تو آپ نے بھی آجتہ بولنا ہے اگر میں ماشاءاللہ الحمدلللہ سب پٹکیں الحمدللہ تو چلے اب ہم یہ ہشتیگ نہیں بھولیں گے آپ لوگ let's begin okay so first things first آج کے ٹاک کے اندر پیلا تقریبا ایک گھنٹا یا شاید اسے تھوڑا سا زیادہ میں صرف تمہید بانوں گا سمجھا رہی آپ لگ for the first آور میں صرف ایک کیس بیلڈ کرنا چاہتا ہوں بکوز میرا مشن آج یہ ہے کہ بائی تائم دس لیکچر is فنش آپ کو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو ہلو جی آپ کو بار بار کنسرٹ نہ کرنا پڑے کہ حلال ہے حرام ہے حلال ہے حرام ہے آپ کو ووٹ ٹولز میں سکھا دوں پہلے ایک گھنٹے کے اندر کہ جب بھی آپ کسی بھی معاملے کو دیکھیں تو آپ سمجھ آجائے اور آپ جو اندر کا ریڈار ہے وہ بتا جائے کہ یہ چیز مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے کچھ ایسے رولز میں آپ بتانا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ شروع کے ایک گھنٹے یا سوا گھنٹے کے اندر we will talk about those rules and it's very important کہ آپ سارے rules غور سے سنیں بکوز اور ان کو نوٹ بھی کریں ان کو یاد بھی کریں اور میں بار بار ریپیٹ بھی کرواؤں گا بکوز وہ رولز اگر آپ کو سمجھ میں آگئے تو انشاءاللہ ان rules کو آپ کہیں پہ بھی apply کر سکتے جہاں پہ apply کریں انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کسی بھی چیز کے بارے میں حلال اور حرام کا یعنی تعیون کرنا آپ کے سان ہو جائے پوائنٹ نمبر ون ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور یہاں سے مراد پی سی ہوتیل نہیں یہاں سے مراد ہے ہم اس دنیا میں کیوں ہیں اور آپ کو شاید معلوم ہو سورہ الزاریات کے اندر اللہ سمجھ طرح فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس اللہ لیابدون کہ میں جنوں کو اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے وہ اللہ کی بندگی کریں اللہ کی عبادت کریں تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہم جتنے عرصے کے لیے آئے ہیں وہ عرصہ میبی سکسٹی یئرز ہے میبی سیونٹی یئرز ہے میبی ایٹی یئرز ہے اگر آپ اگر آپ گینیز بک آر ورلڈ ریکارڈ کے مطابق بھی جائیں تو شاید ایک سو پینٹس سے اوپر نہیں جا رہے ہیں گینیز بک آر ورلڈ ریکارڈ میں بھی ایک سو ون ترٹی فائی یئرز سے اوپر کا ریکارڈ نہیں اس وقت کے حالات کے اندر تو اگر یہ میکسیم لائف سپین ہے دنیا کے اندر سے کریں تو کوئی مقابلہ نہیں بنتا انفینٹی کا مقابلہ آپ ملین سے کر لیں کوئی مقابلہ نہیں لیکن کہاں ون بلین ون ٹریلین ون ملین ون تھرٹی فائی بلکہ ون تھرٹی فائی بھی مشکل ہے ریالسٹک لی سپیکنگ ون تھرٹی فائی بھی مشکل ہے ہنڈرڈ ہال میں موجود ہیں کوئی بھی اس زمین پر نہیں ہوگا تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی آج سے سو سال کے بعد جتنے لوگ اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی زمین پر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہم جہاں سے آئے تھے واپس بھی ہم نے اسی اللہ کے ہے اس میں ہم نے کرنی اللہ کی عبادت ہے ہاں اس عبادت کے بیچ میں بہت سارے اور عمال بھی ہیں جو ہم کر سکتے جن کی اجازت ہے جس میں اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتے سو پہلی بات مقصد انڈسٹینڈ کرنے والا یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں ہمارا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے ٹھیک ہو گیا تو یہ پہلی چیز ہے نیکس ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا دنیا میں تو ہم آگے اور ہم کوشش کرتے کہ عبادت کریں اور عبادت کے بے شمار طریقے ہیں ہیں تو عبادت کی بہت سالی ڈیفنیشن ہیں ہمارے پاس اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹینمنٹ کا رول کیا ہے so the question is کہ why do we need entertainment ہمیں entertainment کی کیا ضرورت پڑ گئی کیوں ضروری ہے entertainment اچھا اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دل بھیلانے کیلئے ہم کرتے جب انسان کام کرتا ہو کام کر کے تھک جائے تو اس کے بعد وہ کوشش کرتا کہ وہ اپنے آپ کو relax کرنے لیے ایک سکنید یہ کیا ہے ایک چیزا کلف اوکی سو entertainment ہم کرتے اپنے آپ کو relax کرنے لیے لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو اصل entertainment ہے وہ انشاءاللہ جنت میں ہی ہے یہاں پہ جو بھی آپ کی life ہے ضرور آپ گزاریں بلکل صحیح طریقے سے گزاریں لیکن اصل entertainment جو ہے وہ جنہ میں ہے اس لیے شیخ السادی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو مومنین ہیں ان کے دل جنت میں بڑے مضبوط ہوں ہے ہمیشہ اس کو کہا گیا مچھر کپر بھی کہا گیا اس کو مراوہ جانور بھی کہا گیا اس کو ادنا چیز بھی کہا گیا بے شمار الفاظ کیے گئے لیکن جنت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں تو بہت زبردست کرتے ہیں تو اصل جو entertainment ہے نا وہ آپ کے یہاں پہ جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کے result میں ملے گی آپ دنیا میں ہم exam دے رہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الملک میں ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے تو جب بندہ exam دے رہا تو اس پہ entertainment کے اتنا خیال نہیں آتا exam کے بعد خیال آتا مجھے خود یاد ہے بچپن میں میرا سب سے خوشی کا دن وہ دن ہوتا تھا جس دن آخری پیپر ہوتا تھا اور آخری پیپر کے آخری منٹ پہ لائن کھیجتے ہوئے میں جب teacher کو وہ پیپر ہینڈ آور کرتا تھا تو وہ لمح میری زندگی کا سب سے بہترین لمح ہوتا تھا پیپر دیا کیونکہ اب پیپر رکھتے مجھے خیال یہ آیا ساری course books کو آگ لگا دو سارے notes پھار دو کسی اگلے کو بھی transfer نہیں کرنے کیوں کیونکہ کسی حالانکہ محنت دو ہفتے ہی ہوتی تھی اسے پہلے تو بندہ سورہ ہوتا دو ہفتے میں تن من دھن لگا دیا اور اس کے پھر ہم کریجر چاہتے تھے تو ایسا نہیں ہے ہر وقت سبھ شام سبھ شام ابھی فون پہ تھے فون سے اتھرے تو کمپیوٹر پہ آگئے کمپیوٹر سے اتھرے آئی پیٹ پہ آگئے آئی پیٹ سے اتھرے پھر باہر چلے گئے باہر سب واپس کچھ اور گیا کونسٹنٹ لی اپنے آپ کو انٹین کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں حالان کے پچھلے چھے گھنٹے سا یہ اپنے آپ کو انٹین نہیں کر رہا تھا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی میں جب کہ میرا مقصد کچھ اور تھا اسی طرح سے میں آپ بتا رہا ہوں کہ اسلام ذہن بنائیں اسلام ذہن یہ انٹین میں آج آپ بہت ساری چیزیں بتاؤں جو حلال ہیں انشاءاللہ لیکن مزاج اپنا یہ نہ رکھیں کہ ای جس وانٹ انٹین منٹ آل تائم ٹھیک اوکی سو دماغ اور جسم تھک جاتا ہے اور آپ نے کہ تو مزا کے ساتھ ان کو بہلاؤ یا ان کو ریلیکس کرو اور آپ نے کہ اور آپ نے یہ بھی کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا کیونکہ جب میں اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہوں تو اس کے فورا بعد میں آجاتا ریلیکس اس لیے کرتا ہوں کہ واپس اللہ کی عبادت میں اور زور سے کرتا ہوں کیونکہ آپ کو بتا کہ انسان کے اندر ہیومن فطرت کا حصہ انٹینمنٹ ہے اگر آپ ہر وقت یہ کام کرتے رہے تو آپ برن آؤٹ کر جائیں گے ہنزلہ نامی ایک صحابی تھے وہ وہ ان آور فور ان آور ایک گھنٹہ یعنی عبادت کا کرتے تو ایک گھنٹہ اپنے آپ کو ریلیکس بھی کر لے کرو اور یہ ایک بڑی امیزنگ ایڈوائیس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ان آور فور ان آور یہ نہیں کہا کہ صبح شام بس انٹینمنٹ میں لگ لیکن اگر ایک گھنٹہ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہو ایک گھنٹہ کوئی ایسا کام کر لو جس تمہارا دماغ ریلیکس ہو جائے تاکہ پھر تمہیں ایک گھنٹہ توجہ کے ساتھ اپنی توجہ کے ساتھ عبادت کر سکو تاکہ عبادت میں برن آت ہو کہ نماز پڑھنے کچھ سمجھ انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو انشاء اللہ ہمیں کانسپ کلیر کر آئے گی انٹینمنٹ کے بارے میں ایک شیش صاحب نے سٹوری سنائی انہیں کہا کہ ایک آدمی تھا جس بیٹا ہوا اور بیٹا جب چار پانچ سال کا ہوا تو بیٹے نے خواہش ظاہر کی کہ پاپا مجھے یویو لے دیں یویو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے سکرین پر بنا ہو تو اس نے خواہش کی مجھے یویو لے دیں اور ایک پٹیکلر یویو تھا جو اس کو بڑا پسند بڑے اچھے جگہ پہ پر مل گئی اس کو اب پر ملنے کے بعد جب فائنلی وہ گھر ایک دن آیا باہر کے ملک میں سیٹل تھا واپس آیا تو اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا واپس آرہ تو اب اس کے باپ کو یویو مارکٹ میں مل گیا اتنے سالوں پچیس سال گزر گئے اور فائنلی اس کے باپ نے گزر رہتے دیکھا یویو اس کو یاد آیا کہ بچہ نے بچپن میں مانگا تھا اس نے یویو لیا اس کو پیک کرائے اور بچہ جب باہر سے آیا یہ کہتے ہو کہ میری جاب اتنی بڑی ملٹی نیشنل میں لگی ہے تو باپ نے کہ بیٹا تمہارے اس ملٹی نیشنل میں جاب لگنے کا تحفہ یہ کہ یہ تم قبول کرو بچے نے بڑے خوشی سے کھولا کہ شاید کوئی رولیکس ہوگی یا کوئی اچھی چیز ہوگی اس نے جب کھولا اندر سے یویو نکلا تو وہ بچہ قصے میں آگیا ہمارے اس کے ساتھ کیا کروں گا ٹھیک ہے بچپن کا شوک ہے اب تھوڑی میں یویو سے کھلتا ہوں تو اس کا باپ پریشان ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹا اور اس نے کہا کہ بیٹا ایک دن تم ان آور فور ان آور یعنی یاد رہے یہ بات کہ جو چیزیں آج ہمیں اٹریک کرتی ہے نا کلامت کی دن بھی چیزیں آپ اٹریک کر رہی ہوں گے تو جو چیزیں ہمیں آج فیسنیٹ کرتی ہیں آج انٹرٹینمنٹ جب آپ کتاب 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 کھل رہی ہوگی سو کوششن آپ کے لئے سوچنے کا یہی ہے کہ اللہ سبحان تعالی جو ہیں انہوں نے جو ہمیں زندگی دی بھی اس کا اصل مقصد کیا ہے اب چلیں ہم آتے ہیں رولز کی طرف اور چونکہ آج کا سشن تھوڑا سا انٹریکٹیو ہے انشاءاللہ اس میں میں آپ لوگوں سے بھی سوال پوچھوں آپ آپ جواب بھی دیں گے اور صرف روکے سوکے سوال جواب نہیں ہوتے جو لوگ یہاں پہلے آتے رہے ہم ہمیشہ چوکلٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے میرے پاس ببلی ملک چوکلٹ جو میں یہاں رکھ رہا ہوں ایک ادد یہاں پر رکھ لیتے چلیں اور ایک میرے پاس سپیشل ایڈیشن ببلی ویڈ آمنڈ بھی ہے جو کہ یہاں پڑی ہوئی یہ خاص جو سپیشل کویسٹن ہوگا اس کی لئے یہ آنسر ہوگا انشاءاللہ اوکی لیتس سٹارٹ اوکی سو رولز ہیں ابھی میں آپ کے سامنے جس طرح پہلے بھی کہا تھا سکس رولز منشن کروں گا جو بیسک بنیادی چیزیں جو آپ کو آنی چاہیے نمبر ون اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں رول نمبر ون کیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ففٹی ففٹی نہیں کرنا ایٹی ٹوئنٹی نہیں کرنا سکسٹی فورٹی نہیں کرنا پورا پورا اتر جاؤ سو پہلی چیز جو آپ سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ ابھی سے ہم نیت یہ کر لیں کہ میں نے اسلام میں پورا اتر میں پورا اتر میں یقیناً ہم میں غلطیاں ہیں یقیناً ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں گناہ بھی ہوتی خطائیں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن انٹینشن ہونی چاہیے کہ میں پورا اتر چاہتا ہوں سو آج بہت سی باتیں ایسی ڈسکس ہوں گی جو شاید کچھ لوگ کو لگے کہ مجھے جو میرے بارے میں ورکش ہو رہی ہے اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے جن کو بات ایسی لگے اور ایسے مومنٹس رہے لیکن اپنا بھی محاصبہ کرتے جائیں ساتھ ساتھ تو کچھ چیزیں ایسی ہوں کی جو ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں یہ میرے میں خامی ہے میں شاید اس چیز میں ملوث ہوں اگر کچھ ایسی چیز ہے تو اس کو انٹرنلائز کریں انشاءاللہ اور یاد رکھیں کہ جو بھی انفرمیشن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت ہی ریسرچ کے باد علماء کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر کے کورس اٹینڈ کر کے فائنیلی اس پورے کی سمری نچوڑ کے میں چار گھنٹے میں سر کروں گے انشاءاللہ تو پہلی چیز جو آپ نے نیت بنانی وہ یہ کہ میں میری گلتی ہوگی میں مجھے اور میری ٹھائی 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 اگر انشاءاللہ ایک انسان بھی اس اوریٹوریم سے اس ہال سے فیصلے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ نکلتا کہ آج میں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان سمجھ رہا ہوں اس ورکشاپ کے بعد میرا کام ہوگئے اور میری پوری ٹیم کا کام ہوگئے اگر ایک شخص بھی آپ میں سے یہ فیصلہ کر لیتا یہاں سے اٹھتے ہوئے میں کچھ ایسی کام کرتا تھا جو اچھے نہیں اگر اس کا پروف آپ کو قرآن اور سنت میں نہیں ملتا تو پھر وہ حلال ہے اگر اس کا پروف مل جاتا تو حلال ہے اگر پروف نہیں ملتا تو حرام ہوگا ایسی مثالیں جو آپ سمجھ جا سکتے مثال کی دور پر ایکٹ اوورشپ اس حرام کوئی بھی ایکٹ اوورشپ نماز ایک ٹانگ پر پڑھ سکتا ہوں ایسے کھڑے ہو پڑھ سکتا ہوں اجازت ہے کیا میں نماز کے اندر صبح فجر کی دو رکھت ہے تین پڑھ سکتا ہوں میرا موڈ دور ہو میں تین پڑھنا جاتا ہوں بلکل مغرب کی طرح فجر پڑھنا شروع کر دوں مارکٹ میں بہت سارے چیز آئی ہیں میڈ پاکستان میڈ چائن میڈ فلانا بہت ساری ایسی عبادات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو اگر کوئی ایسی چیز انسان کرے جس کا تعلق دین سے نہ ہو اور عبادت کے نام پر وہ کی جاری ہو تو وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہو کی بات اچھ اسی طرح کہ میں آپ کو درجل مثال دے سکتا ہوں کہ پھر یہ ایک ورکشاپ اس کا ٹاپک ہی بدل جائے گا بلکل یہ پھر فن تھیوری کے بجائے کچھ اور ٹاپک ہو جائے گا بڑا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی چیز اور کوئی حوالہ نہیں دیا ہوتا یہ قرآن سے ہے حدیث سے کہاں سے کوئی ذکر نہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ شیطان ضرور آپ کو شیئر کرنے سے رکے گا یہ ایم سوری تو سی یہ یہ ریفرنس نہیں ہے شیطان پتہ نہیں کسی شیطان نے اشار دیا سمس چلایا ہو کیونکہ جو بھی چیز نبی کریم بتا کے چلے کہ ہمارے لئے وہی دین ہے اور نبی کریم اپنے ہر مسنون خطبے میں یہ کہا کرتے تھے یعنی کہ every یعنی the best speech is the book of Allah and the best guidance is the guidance of the prophet محمد صلی اللہ وآلہ وسلم and the worst of all affairs are those matters that have been newly introduced in the religion and every matter that is newly introduced is bida every bida is going astray every going astray is in the fire یعنی بہترین کلام اللہ کا ہے اور بہترین طریقہ نبی کا ہے جو چیز بھی اسلام میں نہیں ڈالی جائے وہ بدت ہے ہر بدت گمرائی ہے ہر گمرائی جھنم کی آگ میں اب یہ جمعہ کا خطبہ بھی ہی ہے نکاح کا خطبہ بھی ہی ہے عید کا خطبہ بھی ہی ہے اور جب کبھی آپ نے بیان دینا ہوتا ہے یہی الفاظ ادا کرتے جس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی شدت کے ساتھ آپ نے وارننگ دی کہ کوئی بھی چیز دین میں اضافے کے طور پر نہ کرنا اسی لیے ہمارے علماء نے جو رول بنائے ہو ہے وہ اصول یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہر عمل حرام ہے سوائے اس کے سوائے کو چھوڑ دیں یہاں ہمارے صلیب ہوگی پیچھے اچھا یہ چیز پہلے ہمارے پاس سلیر ہوگی اچھا نیکس چیز پر آتے ہیں نیکس ہمارے پاس جو بات ہے رول نمبر تھری ہے کہ دنیاوی چیزوں میں ہر چیز حلال ہے ایکسپٹ اگر اس کا پروف اس کے اگنسٹ مل جائے قرآن و حدیث میں ٹھیک ہے تو دنیا کے معاملات میں ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جس کا ایویڈنس ہمیں قرآن و حدیث میں مل جائے کہ یہ چیز حرام ہے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کے سامنے پیٹزا بنا ہوا ہے پیٹزا کھانا حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے پکی بات ہے کھا سکتے ہیں اگر میں آپ سے ہی کہوں کہ لاؤ وہ حدیث لاؤ وہ قرآن کی آیت جہاں پہ لکھاؤ کہ صحابہ نے پیٹزا کھایا تھا یا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا گیا اور انہوں نے یس کر دیا لاؤ کہاں ہے کھاں ہے دکھاؤ وہ کہاں لکھا ہوا ہے کر سکتے ہیں ایسی آیت یہ حدیث پروڈیوس نہیں کر سکتے میں نے کیا کہ آپ کو دنیاوی معاملات میں ایک دی فالٹ یہ سب حلال ہے اچھا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاول کے لیے تو آپ کو بڑا پانی کھڑا ہونا پڑتا ہے بڑا اس کے لیے کرنا پڑتا ہے سہراؤں میں کہاں چاول ہوائیں گے آپ تو یہ تو بہت بات کی بات ہے سو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جو بھی چیز دنیاوی معاملات میں دی فالٹ رولنگ ہے حلال ہے مرسائکل چلانا حلال ہے جی حرام ہے حلال ہے آپ کے کہاں ہیں وہ حدیث جہاں صحابہ نے کوئی چلایا ہو یا بتاؤ اور لیا ہو آیت نہیں جو بھی بندہ آپ سے ایسی بات کریں آپ کے اسکیوز می یہ دنیا کا معاملہ یہ سب حلال ہے اور یہ رول یاد رکھیں بکوز لوگ اکثر اکار اتنا فساد دیتے ہیں ان جنجٹوں میں اسی لیے میں آپ کو یہ اصول کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ رول جب تک آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ آپ کلیر رہیں گے کہ دین کے معاملے میں ہر چیز ہی حرام ہے سوائے اس کے جس کا پروف موجود ہو اور دنیا کے معاملے میں ہر چیز ہی حلال ہے سوائے اس کے جہاں پہ منع کیا گیا ہو تو پیٹزا آپ لوگ انہیں بڑے دو ٹوک کا حلال ہے اگر میں کہوں کہ اس پیٹزا میں خنزیر کا گوشت پڑا ہوئے پھر حرام ہو گیا کیوں؟ کیونکہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں ایکسپلیسٹلی قرآن میں مینشنڈ ہے کہ یہ نہیں کھانا اگر میں کہوں کہ وہ چکن پیٹزا ہی ہے لیکن وہ چکن جو ہے وہ ایک بودھسٹ نے سلوٹر کیا تھا کھا سکتے ہیں پیٹزا؟ نہیں کھا سکتے کیوں؟ کیونکہ اس نے کلمہ اس پہ نہیں پڑا یہ کوشر میٹ نہیں ہے یہ حلال نہیں ہے ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے تو چاہے چکن ہی کیوں نہ ہو؟ اچھا آپ کے گھر میں ایک چکن کڑائی بن رہی ہے لیکن آپ کا پاورچی جو ہے اس نے ساتھ والے گھر سے مرگی چوری کر کے اس کو زبا کیا بسم اللہ اللہ اکبر اور پکا دی کھڑائی کھا سکتے ہیں؟ نہیں کہا سکتے کیوں؟ کیونکہ چوری کی مرگی ہے بشک آپ گئے چکن ہے حلال ہے کہاں ہیں وہ آیت اور کہاں ہیں وہ حدیث بات یہ ہے آپ نے جو مال حرام کا حڑپ کیا ہوا ہے حرام کے مال پر کیسے آپ کھا رہے ہیں اور کیسے اس کو حلال سمجھ رہے ہیں اپنے لئے سو دی پوائنٹ بینگ کہ دنیاوی معاملات میں جنرلی ایوری ٹھنگ بل بی پرمیسیبل سو ناہو دی تنگ اگر ہم انٹرٹینمنٹ میں کوئی چیز حرام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے لئے کلیر کٹ چیزیں چاہیئے قرآن و حدیث سے یا پھر ایک اور چیزیں وہ میں آگے بتاؤں گا کلیر کٹ کچھ ہم ایویڈنس چاہیئے جہاں پہ یا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا یا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر علماء کا ایک کنسنسس ہے وہ میں آگے جاگے بتاؤں گا کہ وہ چوتھی چیز ہے یہ چیزیں جب آپ کے سامنے ہوں گی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو پرنسپل سمجھا رہا ہوں تو یہ تین اصول ابھی تک میں نے آپ کو بتائیں ٹھیک ہے ایک ہے دین میں پورے اتر جائیں دوسرا کہتا everything in دین is حرام except that for which we have proof and number three is everything in دنیا is حلال except that جس کے خلاف ہمیں ایویڈنس مل جائے چوتھے رول پہ آتے ہیں اچھا worldly matters جو ہیں جتنے بھی دنیاوی معاملات ہمارے سامنے ہیں وہ پانچ categories میں آ جاتے ہیں پانچ categories ہیں وہ پانچ categories کیا ہیں یا تو کوئی چیز فرض ہوگی کوئی بھی دنیا کا عمل جو ہے وہ یا فرض ہوگا یا وہ مستحب ہوگا یا وہ مباہ ہوگا یا وہ مقروح ہوگا یا حرام ہوگا فرض کس کو بولتے ہیں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کر مجھے بتا دے چوکلیٹ دوں گا میں آپ کو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے کرنے پہ کوئی عجر ہوتا ہے یا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر یہ kindly ان کو چوکلیٹ دے دیں یہ جو لوگ نئے آیا ان کو میں بتا دوں پہلے ایک زمانہ تھا کافی پہلے کی بات ہے جب میں چوکلیٹ پھینکا کرتا تھا لیکن اس سے کچھ حادثات ہوئے اس لیے میں آئندہ میں نے توبہ کر لی کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ میں آئندہ نہیں پھینکوں گا actually sister side پہ کسی نے سوال کے جواب ٹھیک دیا میں نے throw کیا ان sister نے ہاتھ کڑا کیا لیکن اسی time پہ جب ایک sister اور تھی تو چلیں جزاک اللہ خیر فرز کا بتا دیا اچھا مستحب کیا ہوتا ہے brother side پہ کوئی بتانا چاہے مستحب عمل کیا ہوتا ہے جی brother ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جنہوں نے کہا کہ وہ عمل جس کو نہ کرنے پہ گناہ تو نہیں ہے لیکن کرنے پہ عجر ضرور ہے تو یہاں پہ میں آپ کو throw کر سکتا ہوں نہیں نہیں ایک brother مجھے چاہیے volunteer آگے نا جو ان کو دے دیں جا تو مستحب عمل کیا ہوتا ہے یہ نکلا ہے حب سے مستحب جس جو محبت والا عمل ہے جس کو پسند کیا گیا وہ عمل جو کہ جس کو پسند کیا گیا تو وہ عمل جو کرنے کا عجر ہے لیکن چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے جس طرح کے مسواق استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ فرمایا کہ اگر ان یعنی کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہر نماز کے بعد مسواق کرتے اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا ورنہ میں تمہیں یہی کہتا کہ ہر نماز کے بعد کرو لیکن میں ایسا نہیں کہہ رہا تو یہ وہ عمل ہے جس کا کرنے کا عجر ہے اور اسی طرح کے بے شمار عامال ایسے ہیں جو مستحب ہیں recommended ہیں highly recommended ہیں لیکن اگر آپ چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے مثال جی طور پر عبادات میں اگر آپ دیکھیں تو فرائیڈے کو صورت القحف پڑھنا یہ ایک مستحب عمل ہے فرض نہیں ہے کہ آپ فرض ہے ہر بندے پہ پڑھنا لیکن اگر آپ کریں گے تو عجر بہت زیادہ ہے اس کا انشاءاللہ تو ہر جمعے کو صورت القحف کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے تیسری آتا ہے مباہ مباہ ہوتا ہے یعنی وہ عمال جو کہ نہ اس کا عجر ہے نہ اس کا گناہ ہے مثال کی طور پر سیب کھانا سیب کھانے کا سواب ملتا ہے سیب کھانے کا گناہ ملتا ہے نہیں کرنے تو ٹھیک ہے نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھار مباہ میں بہت زیادہ رہنے سے گناہ ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ بندہ مباہ ایک انسان اگر بیس سیب کھا جائے کہ سیب کھانا مباہ ہے اب وہ کھائے جا رہے کھائے جا رہے اب یہ اسراف ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ مباہ نہیں رہے گا پھر یہ تھوڑا بہت مکرو یا حرام کی طرف چلا جائے گا سو ہم کہتے ہیں کہ وہ عمال جو کرنے کا نہ تو عجر ہے نہ چھوڑنے کا کوئی گناہ ہے کوئی ایسے چیز نہیں ہے بلکل نیوٹرل عمال ہے مثال کی طور پر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ سارے کا عمال نومل ہیں اس میں نہ عجر ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے تو یہ نومل عمال ہے اور بہت ساری چیزیں مباہ کے زمبرے میں ہوتی ہیں یعنی کر لو تب بھی ٹھیک ہے نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے چوتھی کیٹگری ہے تو یہ جو پہلی تین کیٹگریز ہیں یہ وہ ہیں جو ہمیں جس زون میں ہمیں رہنا چاہیے دوسری دو جو کیٹگریز ہیں اس میں ایک ہے مکرو اور ایک ہے حرام مکرو جو ہے یہ نکلتا ہے قرائیت سے وہ عمال جو ہمیں جن کے اندر قرائیت پائی جاتی ہے وہ عمال جو کہ کرنے کا گناہ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ چھوڑ دیں تو عجر ضرور ہے مثال کی طور پر مسجد میں ادرق اور لہسن صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہے یہ یہ نا پہلے دفعہ غلطی کر چکا ہوں میں تو ادرق اور لہسن جو ہے مجھے کیونکہ اردو کے سورے سے ناموں میں کنکیوزن ہوتی ہے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر ادرق میں ہمیشہ غلط کہہ جاتا ہوں پیاس اور لہسن اگر آپ کھا کے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ موز سے بدبو آتی ہے تو آپ سلام نے یہ فرمایا کہ جو لوگ بھی ہماری مساجد کی طرف اس طرح اس حالت میں نہ ہیں اس سے کیا ہوگا آپ لوگوں کو پٹ آف کر رہے ہیں لوگوں کو پٹ آف کر رہے ہیں آپ کے موہ سے بدبو آ رہی ہے اور آپ لوگوں کو مسجد میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے لئے انکنونینس پیدا کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو مکروح ہے اگر آپ یہ نہ کریں تو آپ کو اس کجر ملے گا اسی طرح سے دیگر عمل ایسے بہت سارے ہیں جو کہ اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کا فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ چھوڑنے کا فائدہ ہوگا اگر کر رہے ہیں تو یہ ایسا عمل نہیں ہے تو ایسے بہت سے کام میں بھی ملووث تھا جب میں دین سے دور تھا کافی دور تھا تو مجھے جب علماء نے بتایا کہ بھئی یہ عمل مکروح ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں مکروحات بھی چھوڑ دوں کیونکہ جب میں اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں تو پھر کیوں میں وہ کام کروں گا جو اللہ کو ناپس اندید ہیں اور اللہ کے فرشتے جن عمال سے دور چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو کرنے کا گناہ تو نہیں ہے لیکن کم از کم فرشتے میرے پاس نہیں آئیں گے اس حالت میں اور اللہ سبحانہ اللہ کو بھی وہ کام پسند نہیں ہے تو یہ وہ ہیں جو کہ مکروح ہیں اور فائنلی حرام آپ کو پتہ یہ وہ چیزیں جو کرنے سے گناہ ہوگا آپ کو اور چھوڑنے کا اس کو بارالعجر بھی ہوگا انشاءاللہ کیونکہ آپ برا کام چھوڑنے ہیں انشاءاللہ حرام چیز کو چھوڑیں حرام وہ عمال ہے جو بالکل نہیں کرنے چاہیے حرام وہ کام ہے جو بالکل نہیں کرنے چاہیے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو علماء نے کچھ ایسے بھی حرام بنایا جس طرح خاص طور پر ہنفی فقہ کے اندر انہوں نے کہا کہ کچھ مکروحات جن کو وہ تحریمی بھی بولتے ہیں اور کچھ ایسے انہوں نے کہا کہ جو ایسے اعمال ہیں جو حرام ہیں کچھ اعمال ایسے ہیں جو کرنے سے انسان نہ صرف حرام کر رہا ہوتا ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کچھ ایسے بھی حرام ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں تو یہ بارال ڈیفرنٹ کٹیگریز میں آتے ہیں بارال جو حرام کٹیگری ہے وہ وہ اعمال ہے جن کا کم از کب آپ کو گناہ تو ہو رہا ہے حرام کرنے سے گناہ تو مل رہا ہے یعنی کہ آپ کے جو نامہ عمال ہے جو فرشتے آپ کے کندوں کے اوپر بیٹھے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین وہ گناہ ریجسٹر کرتے جا رہے ہیں گناہ 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 تو کوئی بھی فارم آف انٹیٹینمنٹ اگر وہ حرام کے زمرے میں آ رہی ہے تو ہم لوگ بے وکوف ہیں ہم وہ کر رہے ہیں کیا وہ انٹیٹینمنٹ اتنی ضروری ہے کہ اس کے پیچھے میں اپنے آپ کو جہنم رسید کروا دوں وہ یہ ہے کہ کچھ عمال ایسے ہوں گے جو شاید حرام کے زمرے میں آئیں گے کچھ مکروہ کے زمرے میں آئیں گے لیکن ایک مسلمان کو ہی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے تو کم از کم دور رکھے مکروہات کوشش کرے کہ ان سے بھی اپنے آپ کو باہر نکالے اور آوائیڈ کرے انشاءاللہ تو یہ ہوگئے فرسٹ فور رولز جو میں بھی آپ کو بتائیں دو رولز ہو رہے ہیں نمبر فائیو پہ ہے کہ یعنی اس میں حرام مکروہ کے علاوہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں فارض وغیرہ کی ساری چیزیں کس طرح بنتی ہیں کہ علماء جو ہیں وہ یعنی قرآن و سنت سے یہ ایویڈنس لیتے ہیں یا پھر انیلوجی میں نے یہاں لکھا ہے جس کو ہم اجتحاد بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دریکٹلی تو منشن نہیں ہے لیکن علماء نے اجتحاد کر کے کہا کہ نہیں بکہ کنفرم ہے یا حرام ہے مثال کی طور پر چھوٹی سی آپ کو ایکزام پر دیتا ہوں ہیروین جو ہے ہیروین کوکین یہ حلال ہے یا حرام ہے بڑے آپ نے دیکھیں دم سے بولے حرام ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہو حلال ہے حرام ہے حرام ہے اچھا اس میں آپ نے زیادہ سوچا نہیں میں کہتا ہوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی چیز حرام ہوتی ہے دنیا بھی طور پر اس کے لیے کیا ہونا چاہیے ایویڈنس ہونا چاہیے ایویڈنس کہا ہے کونسی قرآن کی آیت ہے کونسی حدیث ہے کہاں لکھا ہوا ہیروین حرام ہے کہاں لکھا ہے کوکین حرام ہے جو بتائے گا میں اس کو انام دوں گا انشاءاللہ جی سسطر آپ بتائیے جی آپ بتائیے جی جی ٹھیک ہے کوئی آیت آپ کو آتی ہو کوئی حدیث جی سسطر آپ بتائیے جزاک اللہ اچھا خمر کا ذکر آیا خمر اگر کوئی بندہ زیادہ سخت ہونا چاہے کیونکہ خمر تو شراب ہوتی ہے جی جی بتائیے ٹھیک ٹھیک ہے یہ بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے تو یعنی جو بھی نشاور چیزیں ان کے بارے میں ہم آتے ہیں اچھا اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکولرز کس طرح ڈیڈیوز کرتے ہیں through certain اصول for example اچھا سکولرز کو بتا ہے کہ شراب حرام ہے ٹھیک ہو گیا اچھا کل کو کوئی اور ڈرنک مارکٹ میں آ جاتا ہے کسی اور نام سے کوئی ڈرنک آتا ہے اب ہمیں کہیں جی کہاں ہے قرآن میں لکھا ہے کہاں حدیث میں لکھا ہے تو اسی لئے میں نے کہا سکولرز اجتحاد بھی کرتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں for example شراب کیوں حرام ہے کیا شراب سوال آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں کیا شراب اس لئے حرام ہے کہ شراب ایک لکھوڈ ہے اس لئے حرام ہے اچھا لکھوڈ تو پانی بھی ہے پانی تو حرام نہیں ہے اچھا کیا شراب اس لئے حرام ہے کہ شراب جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے وائن ریڈ ہوتی ہے اس لئے شراب حرام ہے because of the red color so red drinks are impermissible no وہ تو روحفظہ بھی ہے ریڈ ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے apple juice ہے وہ بھی آپ کو لگے گئے جیسے بندہ شراب پی رہا ہے لیکن وہ تو حرام نہیں ہے اچھا پھر شراب کیا یعنی شراب اس لئے حرام ہے کہ اس کا یعنی کوئی اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اگر کسی فروٹ سے بنا جاتی ہے تو فروٹ سے جو بھی چیز بنے گی حرام ہو جائے گی نہیں یہ نہیں juice پینا حلال ہے آپ کے لئے so پھر what is the reason تو اس کو ہم بولتے ہیں اللت کیا ہے what is the reason for it تو the scholars بتسے کہ شراب حرام اس لئے ہے کہ اس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ نم ہو جاتا ہے یا نشے کی حالت میں آتا ہے وہ اپنے normal state کو چھوڑ دیتا ہے آپ کا دماغ جس normal state پہ آپ کی عزت آپ روح جان مال اکل جس کی حفاظت کرنی چاہیے مقاصد شریعت کے اندر ان میں سے ایک مقصد فوت ہو رہا ہے شراب پینے سے یعنی آپ اپنی senses lose کر رہے ہیں شراب پی کے تو اگر کوئی بھی چیز ایسی انسان لے رہا ہو پی رہا ہو سموک کر رہا ہو کچھ کر رہا ہو جس سے آپ کی senses affect ہو رہی ہو اور آپ کی senses یعنی weak ہو جائیں اور آپ لوگوں کے لئے hazard بن جائیں تو this will become حرام ٹھیک ہو کی بات سو اسی طرح سے آج heroin اور cocaine ہے کل کوئی اور ڈراغ آ جاتا ہے اب آپ دھونتے پھریں گے کہ جی کہاں ہے حدیث کہاں ہے قرآن کی آیت تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سکولرز نے جس طرح سے اجتہاد کیا کہ شراب کی حرمت کس وجہ سے ہوئی ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیوں کسی چیز کو حرام کیا جا رہا ہے اور اگر اس جیسی اور چیزیں ہیں جو اسی category میں fall کرتی ہیں تو ٹھیک ہے maybe there is room to make it حرام اور پھر جب علماء اس کے اوپر بیٹھتے ہیں discussion ہوتی ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں اب جو ہے ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل حرام ہے اور جو پیے گا وہ گناہ گار ہوگا جو یہ drug لے گا یہ بالکل گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بہت بڑا باعث بنے گا انشاءاللہ so this is how we understand کہ قرآن و حدیث سے evidence ہوگا اور analogy کے تھروں یا اجتحاد کے تھروں جب علماء discussion کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی بات پہنچتی ہے so I hope کہ یہ rule number 5 آپ کو clear ہوگئے کہ apart from جس طرح میں نے کہا کہ ہر چیز کے حرمت کے لیے you need clear evidence sometimes the evidence might not be that crystal clear but وہ analogy کی base پہ اس کو analyze کر دیتے ہیں اس کو کبھی کبھار لوگ نہ ultra use کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں نشہ کی عارت میں نماز نہیں پڑھنی نا منہ نشہ کر سکتے ہیں لیکن نشہ کی عارت میں بس نماز نہیں پڑھنی تو ویسے میں صبح شام نشہ کر رہا ہوں نماز آگے تو تھوڑی دیر ایک گھنٹہ میں سو لوں گا تاکہ میں اٹھوں تو فریش ہو جاؤں پھر میں نماز پڑھ تو یہ ہے کہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ازبابیں نزول بھی آتے ہیں کہ جب کہا گیا کہ اس میں کچھ خیر بھی اور شہر بھی ہے پھر کہا گیا کہ اس کی حالت میں نشہ کی عارت میں نماز نہیں پڑھنی پھر آگے جا کے آیا تو پھر کہا یہ عمل شیطان میں سے ہے اب یہ حرام ہو چکا اور جب ہوا یہ مدینہ میں ہوا تو اس ٹائم پہ پھر لوگوں نے جگز بھی توڑ دی اور شرابیں بہا دیں اور سب کچھ اٹھا کے باہر پھینک دیا they did not want to do anything with alcohol حتیٰ کہ میں آپ کو یہاں تک بتاتا ہوں کہ انہوں نے شراب کے برتن تک توڑ دیے وہ بھی گھر میں نہیں رکھے شراب جن گلاسوں میں خاص گلاسز میں پی جاتا وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دیے کہ ہمارے گھر میں یہ برتن نظر نہ ہے کیوں کیونکہ کسی کو شک پڑ سکتا ہے کہ شاید ابھی بھی شراب پیتا ہے سو آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک discussion ہے فقہ کے اندر کہ شیمپین گلاسز گھر میں رکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے یہ ایک discussion ہے میں اس میں بھی آپ کو فتوہ نہیں دیلا کہ حلال ہے حرام ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علبان اس میں بحث کی ہوئی ہے اور بڑی logical بحث ہے یہ نہیں کہ ہم اس کو completely dismiss کر دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں خاص طور پر پاکستان میں شاید یہ apply نہ کرتا ہو شاید یہ rules rather relaxed ہو لیکن باہر کے ملک میں آپ فرانس میں رہتے ہیں آپ کے گھر میں شیمپین گلاسز technically پھر نہیں ہونے چاہیے reason being کہ وہاں پہ شراب عام ہے اور عام گمان یہ کیا جائے گا کہ آپ شراب پیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں alcohol کے glasses بقاعدہ پڑے ہوئے beer کے اتنے بڑے بڑے مگز آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو بندہ اس میں کیا پیتا ہے چاہیے تو اور دودھ تو نہیں کوئی پیتا ہے اس میں تو آپ اس میں کیا پیتے ہو بھائی اور پھر پوچھتے ہیں یہ شیمپین گلاس آپ کے گھر میں اوپر ایک ریک لگا ہے اس میں glasses الٹے ٹنگے ہوئے ایسا کر کے اور آپ نے پروپر بار ایریا بنائے ہوئے خوصیت کا اس بار میں سوائے ایپل جوز کے کچھ سرف نہیں کرتے خوصیت کا سوائے اورنج جوز کے کچھ سرف نہیں کرتے لیکن دوسرے کو ایمپریشن یہ پڑھ رہا کہ شاید آپ شرابی ہیں اور اچھے بھلے مسلمانوں کے بارے میں ایسا ایمپریشن نہیں پڑھنا چاہیے سو اس لیے علماء نے ان علاقوں میں خاص طور پر یہ بات کی کہ کم از کم یہ سوٹیبل نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ قرآن حدیث اور اجتحاد کی بیسس کی اوپر چیزوں کا حلال اور حرام کا فیصلہ ہوگا اور آخری پوائنٹ جو کہ اصول کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے کہا کہ چیزوں کو آسان بناو لوگوں کے لیے make things easy and don't make things difficult give glad tidings and don't put people off تو ایک اصول ہے یہ بھی فکتہی اصول ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لیے آسانی کریں جہاں تک ہو سکے آسانی کا معاملہ کریں لیکن ان معاملوں میں جو حلال ہیں یہ نہیں کہ آپ کہیں جیسے آسانی کرو تو سب کچھ ہی حلال کر دو ایسے نہیں ہے یہ آسانی نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں آسانی یہ ہے کہ ہر چیز ہی بس کر لو تب بھی ٹھیک ہے نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے دین کی آسانی کا حصہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں اس میں مباہ ہیں اور کچھ حرام ہیں اور کچھ فرض ہیں یہ دین کے سانی کیسے ہے اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کیوں اللہ نے یہ کٹیگری رکھی ہو ان کی لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر چیزی جو جدر لگا ہے جیسے کر رہے ہیں سارے ہی ٹھیک کر رہے ہیں یہ آسانی نہیں ہے یقین کر رہے ہیں اگر ایسی بات ہوتی کہ جو جہاں لگا ہے جیسا کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں پھر آپ کو لیگل سسٹم کی کیا ضرورتی لیگل سسٹم کو اٹھا کے باہر پھینگ دیں ایک بندہ کہتا ہے مجھے دل چاہ رہا ہے کسی کے ساتھ بتمیزی کرنے کا بھئی میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں ایک کا دل چاہ رہا ہے کسی کو مرڈر کرنے کا جا کے مرڈر کر دے کسی کے دل چاہ رہا ہے چوری کرنے کا بھئی میں جو چاہوں کروں لیکن آپ کے اس عمل سے دوسروں کو نقصان بھی ہو رہا ہے آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے شریعت کو توڑ بھی رہے ہیں تو وہی چیزیں میں خیر ہے انہی چیزوں میں بھلائی ہے جو چیزیں اللہ تعالی نے بتا دی کہ یہاں پہ حرام ہے یہاں پہ حلال ہے یہاں پہ مکروح ہے یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ وہ تو آسانی ہم پیدا کرتے ہیں اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی معاملہ آتا آپ ہمیشہ اس میں سے آسان والا پک کرتے جب بھی کوئی معاملہ جب بھی کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا دو آپشنز دی جاتے آپ اس میں سے جو ایزئر آپشن تھا وہ سیلیک کرتے بشرت ہے یہ کہ دونوں آپشنز حلال ہوتے مثال کی طور پر اگر کوئی بھی آپ کے پاس ایسی چیز آتی ہے کہ میں یہ کروں یا وہ کروں دونوں حلال ہیں تو جو بھی آسان ہے وہ کہتے ہیں یہ والا کر لو جہاں پہ اور یہ شریعت کا ایک اور چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کو رخصت مل رہی ہو وہ لے لینے چاہیے مثال کی طور پر اگر آپ مسافر ہیں تو آپ نماز کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں یہ رخصت لینے میں آپ کو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رخصت دے وہ لے لے زیادہ یعنی پھنے خواہ بننے میں خیر نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کیونکہ وہ الٹا آپ کو بیک فائر بھی کر سکتی ہے تو بہتر یہ کہ جہاں آپ کو دین رخصت دے رہا ہے وہ لے لیں اس کو انشاءاللہ کیونکہ انسان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قانون منائے ہوئے کہ تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ بنے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی پر اجازت دیا وہ لیں اور یہی نبی کا طریقہ بھی تا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معاملات کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ تو ہو گیا ہمارا بیسک اصول یا رولز جو میں نے آپ کو بتائیں اچھا اب تھوڑا سا ہم question answering کر لیتے ہیں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں دکھاؤں گا اس وقت انشاءاللہ پہلے بلکہ اس سے ہم لوگ revise کر لیتے ہیں تو پہلا رول کیا تھا کہ we have to enter into Islam completely دوسرا کیا تھا دوسرا رول تھا کہ every act of worship is haram except if there is proof تیسرا رول کیا تھا every worldly thing is halal except وہ جس کو haram کیا گیا اور ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ haram ہے چوتھا رول the five categories that we found five categories of anything becoming halal, haram وغیرہ جو بھی ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے five categories کے تو اور پانچوا رول کیا تھا جی پانچوا رول کیا تھا میک تنگ زیزی رشتا ہے پانچوا کیا تھا okay very good it was basically قرآن سنہ اور اجتحاد کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے فرضیت کا یا حرام ہونے کا یا کسی بھی چیز کا اور چھٹا make things easy یہ سب کو یاد ہے because it's the easiest one so یہ چھے اصول ہیں یہ انشاءاللہ بار بار ابھی ہمارے آگے جا کے ہی آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جب ہم لوگ ابھی examples پڑھیں گے تو یہ اصول بار بار آئیں گے اچھا let's now come to the next slide watch out for these activities اچھا میں یہ چوکلٹ کا ڈبا کھول رہا ہوں ایک میں brother side پہ پوچھوں گا sister side پہ تو کچھ چیزیں ہیں آپ کو میں صرف image دکھاؤں گا آپ نے بتانا ہے یہ کیا چیز ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے چیخنا نہیں ہے انشاءاللہ اچھا پہلا image دیکھنے کے لیے تیار ہیں آپ نے بتانا ہے یہ کیا چیز ہے جس سے آپ نے بچنا ہے پہلا سوال کرتے ہیں let's start with the sister side یہ کیا ہے کوئی ہاتھ سے بتا دے جی wine اور intoxicants فاطمہ بیٹا یہ پیچھے دے تو پہلی category جو آپ نے watch out کرنی ہے یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ entertainment میں کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ نے خیال رکھنا ہے تو اگر entertainment کے اندر شراب involved ہے تو یہ حرام ہو جائے گی اس کو آپ نے اس سے دور رہنا ہے number two یہ کیا ہے brothers gambling جزاک اللہ خیر یہ ان برادر کو دے دیں okay this is gambling so کسی بھی game کے اندر کسی بھی entertainment کے اندر اگر جوا لگ رہے تو یہ چیز حرام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چاہے آپ اگر کرکٹی کھیل رہے ہیں اور جوا لگا رہے ہیں حرام ہے نہیں کر سکتے اچھا sister side پہ یہ کیا ہے ہاتھ رکھا کے بتائیں جی sorry illicit relationships توڑا سا اس کو broad اگر کر دیں تو نہیں sorry facebook نہیں not facebook facebook haram نہیں ہے روک جائے روک جائے روک جائے ہوتا سے پوچھ رہا ہوں جی sister sorry غیبت نہیں جی جزاکالہ خیر یہ آپ نے جو کہا تھا آپ نے relationship کہا تھا اصلاحظہ یہ free mixing کی بات ہے general جہاں پہ بھی free mixing ہو جائے مطلب میں ابھی حرام relationship کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے ان کو propose کیا گرل فرن بنا لیا چلو ہم گھومنے چلتے ہیں وہ دور کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں آپ ایک پارٹی پر ساتھ کھڑے میں ہیں آپس میں کہے what's going on it's not permissible to do this right so یہ چیزیں ان سے بچنا ہے یہ آگے جا کے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ اوکے برادر سائی یہ کیا ہے time wasting time wasting جزاک اللہ خیر wasting time بھائی کو دیں جی انشاءاللہ اوکے سسٹر سائی یہ کیا ہے جی سسٹر جی اوکے very good modesty سسٹر تک اگر یہ پہنچا دیں کافی پیچھے ہیں اوکے یہ ہے basically کوئی بھی کام ایسا جس میں آپ کا یعنی مرد ہوں یا عورت ہوں آپ کی سطر جو ہے وہ uncover ہو جائے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پردہ جو ہے وہ ختم ہو جائے یا آپ کی جو modesty ہے وہ ختم ہو جائے تو کوئی ایسا کام نہیں کی جا سکتا جس میں یہ والا معاملہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ہے appropriate clothing میں آپ کرتے ہیں انشاءاللہ that's fine اچھا next والا brother side پہ ہے یہ کیا ہے جی brother جی wasting of money جزاک اللہ خیر کیونکو دیجئے گا wasting of money تو اگر چیز حلال بھی ہے لیکن بہت زیادہ آپ خرچہ کر رہے ہیں مثال کی طور پہ آپ کا for example آپ نے for example ایک sport کھیلنی ہے جس کے لیے آپ کو sneakers چاہیے sneakers چاہیے آپ نے sneakers آپ کو let's suppose کہ 2000 والے مل رہے ہیں market میں لیکن آپ نے لیے dead lock والے کیوں کیونکہ اس پہ رونالڈو کا sign ہوا تھا کھیلنا آپ نے کیا تھا سپورٹ کھیلنی تھی سپورٹ آپ کے چل جاتی وہ 2000 سے کام بن جانا تھا تین سے بھی بن جاتا چار یا پانچ سے بھی بن جاتا لیکن دیڑھ لاکھ روپیا sneakers کیلئے کیوں یہ extravagance ہے so watch out for extravagant behavior ایک انسان اسی طرح سے کوئی shirt لینا چاہے کہ جی shirt تو ٹھیک ہے لیکن وہ number 7 والی چاہیے مجھے کیونکہ وہ اس طرح اس طرح سے ہے اسی طرح سے اسراف میں کیا آتا ہے گاڑی لینے گاڑی لینے بسم اللہ ضرور لینے گاڑی لیکن number plate مجھے چاہیے جو کہ 20 لاکھ کا number plate ہے this is اسراف یعنی having a car اور having a fine horse is not a problem but جب آپ ان چیزوں پہ جو غیر ضروری ہے خرچہ کرنا شو کر دیتے ہیں then this becomes a problem and this could take you towards something which is haram okay sister side پہ تو یہ ہے extravagance sister side پہ یہ کیا ہے سب نے بتا دیے سوائے ان سسٹر کے چوکلٹ دے دیں ان کو انشاءاللہ everybody answers accept تو fortune telling یا horoscopes جس چیز میں بھی fortune telling آ جائے fortune telling قسمت کے حال اور یہ سارا کچھ تو یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے because اس کے بارے میں بڑی سخت احادیث آتی ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو بھی بندہ fortune teller کے پاس جاتا ہے even out of curiosity چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور جو fortune teller کو believe کر جاتا ہے تو آپ نے فرمایا then he has disbelieved in what was revealed to me تو جو مجھ پہ نازل ہو اس کو disbelief کر چکا ہے اس میں تو کوئی بھی کام یاد رکھیں even مزاق میں بھی جو ہے نا یہ fortune telling اور horoscopes اور قسمت کے حال اور ہاتھ دکھانے اور tarot card پڑھنے اور یہ چیزیں ان سے بالکل دور ہیں اسلام اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اچھا next brothers کے لیے ہے یہ کیا ہے یہ مشکل ہے تو روزا جی نماز نماز پڑھنا یعنی اسے بچیں یا کیا کریں پڑھیں نہیں اور کچھ میری جی آپ جات کرنا جی یہ نہیں ہے وہ سابجیکٹ ہے وہ شکر اور بیدد کی طوپک میں نکال لیکن کچھ اور جی تمپلز نہیں کسو میروں کے پاس جانے پیروں کے پاس آنا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ کور کو اس لائے لیکن میں کسی اور چیز گیا جی نہیں جی یہ آپ کرتے ہیں طرف یہ ٹھیک ہے لیکن وہ ویسٹنگ ڈائنگ مالے میں کبر ہو گیا جی فرقہ باریت نہیں نوٹ ڈانڈی سیڈی جی آپ سوری جی نہیں نہیں چلے گا نی جی نہیں 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 میرا کار مشکل ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا آئیکن مسلیڈنگ ہے تھوڑا سا چلے میں خود ہی بتایا تمام کو جی جی آپ بتایا عزر صاحب نہیں نہیں لگتا ہے کہ میں نہیں نہیں کہتا رنگا میں خود ہی بتایتا ہوں شانت ہو جائیے اچھا یہ تھا بیسکلی موکنگ اسلام دین کا یا اسلامی اٹریبیوٹس کا مزاق اڑانا مسجد کا مزاق اڑانا ہجاب کا مزاق اڑانا داڑی کا مزاق اڑانا کوئی بھی اسلامی جو اٹریبیوٹس ہیں ان کا مزاق آپ نہیں اڑا سکتے اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ دین کا مزاق اڑایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیات ناظر کی کہ تم کس کا مزاق اڑاتے ہو اللہ اور اس کے رسول کا یا ایمان والوں کا مزاق اڑاتے ہو کس کا مزاق تم اڑا رہے ہو آیت میں تھا کہ تو اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جا سکتا اکثر اوقات لوگ نا ہسی مزاق میں آجکل صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ہو جاتے ہیں کبھی کبھی مزاق کرتے کرتے ایسا کر جاتے ہیں وہ مثال کی طور پر آپ کو کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اسلام کا اچھی ریپیزنٹیشن نہیں کر رہا ٹھیک ہے ایک بندہ ہے کہ ایسا کوئی پیر بابا ٹائپ بھی سمجھ لیں جو اسلام کیسے یا کاسی نہیں کر رہا اب اس کو بیش کر رہے ہیں چلے اس میں تھوڑا بہت گنجائش نکل سکتی ہے شاید لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے حلیے کو بھی بیش کر رہے ہیں which is اس کی داڑی کو حالانکہ وہ داڑی اس کا مسئلہ نہیں ہے وہ نبی کی سنت ہے جس کو آپ بیش کر رہے ہیں یا فر ایساپل کوئی اور چیز اکٹریبیوٹ ہو جس کو آپ آگے کرنا شکر دیں then this becomes a problem تو انشاءاللہ اس سے ہم بچیں گے اور آخری چیز ہے یہ sisters کی طرف یہ کیا ہے sisters in the back جی sisters انچا بولی صورا سا کیا کرنا sorry ہینڈی کیاپ کا مزاک نہیں جی اب نکالنا نہیں جی بھیگ مانگنا نہیں جی اچھا ویسے ریبیلیشن آپ دے سکتے ہیں جی نہیں جی آپ پتہی سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرن doing something جس سے آپ خود انجر ہو جائیں یا کسی اور کو انجر کر دیں تو کوئی بھی ایسا کام جس میں انجری ہو جائے آپ کو کوئی بھی ایسی form of entertainment جس میں آپ یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پھر کیا کر رہے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ you have fun at the expense of other people right you cannot do that inflicting harm and damage آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَرْ رَمْنَا بنی آدم ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو یہ پکڑ کے مارنا شروع کر دیں یا harm کریں یا inflict کریں اپنے آپ کو یا آس پاس لوگوں کو تو یہ چیز جو ہے سے بھی آپ بچیں گے انشاءاللہ تو یہ nine categories ہیں سو ابھی تک میں recap کر رہا ہوں چھے ہم نے اصول پڑے اور nine ہم نے categories پڑے ہیں وہ چیزیں جن سے بچنا ہے چھے اصول ہیں general principles general principles کہ کس طرح سے شریعت میں چیزیں بنتی ہیں کیا چیزیں حلال ہوتی ہیں کیا حرام ہوتی ہیں اور پھر میں نے آپ کو nine categories وہ بتائی ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں کم از کم nine ایسی جو کہ منع ہے کہ کسی entertainment میں بھی اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کو ایپ ایکس لوٹ کر دیں اب ذرا لمبا سا سانس لیں ایسے کھڑے بھی ہو جائیں ذرا سارے سب کھڑے ہو جائیں تین دفعہ لمبا سا سانس لیں الحمدللہ دوسری دفعہ اب بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اچھا اب اپنے نیبر کو کہیں شکر ہے سب سمجھ میں آگیا آپ جواب نے کہیں آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا اوکی بیری گوڈ الحمدللہ اچھا اب ایک دفعہ نعرہ ہو جائیں نعرہ تکبیر نہیں نعرہ کچھ ایسے ہیں ریڈی ہیں سینز کچھ سینز کچھ سینز کچھ اللہ اکبر الحمدللہ سو اب سینز کچھ ایسے ہیں اب ہم چارج ہو گئے انرجائز ہو گئے ہیں یہ تھا ہمارا تھوڑی سی تمیدی گپ شپ جو میں نے کہا تھا کہ گھنٹا ساوہ گھنٹا لگ جائے گا اور میعبادے کے مطابق پورا گھنٹا لگیا ہے الحمدللہ اب آتے ہیں نیکسٹ کی اوپر جو کے پارٹ ہے اب ہم کھولیں گے ڈبے کون سے ڈبے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے یہ چیز حلال ہے حرام ہے اب اس پہ بات ہوگی اور یہ انشاءاللہ انگ تک یہ جلے گی اور انشاءاللہ بہت سارے ایسے آپ کے questions جو ہیں وہ answer ہو جائیں گے اسی discussion کے اندر اچھا ایک چھوٹی سی چیز جو میں آپ کو remind کر دوں اگر آپ کو اس talk کے دوران کوئی سوال بھی ذہن میں آئے آپ اس کو جیسا کہ بتایا گیا جو sticky notes ہیں ہم میں سے کسی ایک پہ لکھ دیں اور جہاں پہ بھی وہ QA کا board لگا ہوا ہے I think sister side پہ کہیں back پہ ہوگا brother side پہ بھی وہاں ہوگا اس پہ break میں لگا دیجئے گا break کے فوراں بعد یہ سوال میرے پاس پہنچ جائیں گے اور میں ان کے جواب دوں گا in the next مطلب break کے فوراں بعد جو half an hour کا session ہوگا اس میں میں کوشش کروں گا کہ جتنے آپ کے سوال ہو سکیں ان کے جواب دے دوں unless کہ اس کا جواب آگے آ رہا ہوا لیکچر میں اگر آگے آ رہا ہوا کیونکہ مجھے بھی ان باکس میں آ رہے تھے سوال as i was checking تو blue whale کا پوچھ رہے تھے اور بھی مختلف چیزوں کا لوگ پوچھتے جا رہے تھے تو انشاءاللہ کوئی ایسے سوال ہوں وہ آپ پوچھ لیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ break میں دیکھ لیں گے اس کے علاوہ اپنا feedback جو ہے جیسے بھی آپ کا experience ہوا event کے بعد میں وہ ضرور شیئر کی جائے گا اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے make sure کہ وہ بھی sticky notes پہ لکھ کے جو feedback کا board ہے وہاں پہ آپ اس کو mention کر دی جائے گا اور اس کے علاوہ ایک gem board ہے کوئی بھی بات آج آپ کو جو اچھی لگے وہ آپ انشاءاللہ لکھ لیں پیپر پہ gem board جو ہیں وہاں پہ چپکا دی جیگا ان کو انشاءاللہ اور وہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے social media pages پہ hashtag scenes کچھ ایسے ہیں اور دفان تھیوری کے ساتھ ہم لوگ اس کو اپنے website پہ بھی اپنے facebook page پہ بھی ڈال دیں گے تاکہ جتنے لوگ آج attend نہیں کر سکے وہ بھی benefit کریں آپ کے ان gems سے تو کوئی پتہ نہیں آپ جو gem share کریں وہ کسی اور کے دل کو بدلنے میں اس سے جو نا فائدہ ہو انشاءاللہ تو let's come to the first point now جس کو ہم کہتے ہیں کہ let's start this new adventure ready ہیں سارے اچھا ایک سوال میں اپنی team سے پوچھ لوں کیا ہمارے پاس وہ حلال اور حرام تھوڑی دیر میں ہمارے پاس کارڈ ہیں وہ اپساروں کو دیں گے انشاءاللہ اتنے سائز کے وہ کارڈ ہیں جس پہ ایک سائیڈ پہ گرین ہے ایک سائیڈ پہ ریڈ ہے تو میں ہر چیز سے پہلے پوچھوں گا آپ سے آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے حلال ہے یا حرام ہے تو آپ نے اگر گرین سائیڈ مجھے دکھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ گود ہے اگر ریڈ دکھائیں گے اس کا مطلب ہے یہ مکروح یا حرام میں تو جیسے آپ نے دکھا تھا میں نے تین باکسز لگائے تھے جو تین سرکل سے اس میں تھا یہ یا تو فارز ہے یا مستحب ہے یا مبا ہے تو اٹس گرین اور اگر وہ مکروح یا حرام میں تو پھر وہ ریڈ ہے یا داؤن سائیڈ ہے اس کا تو وہ کارڈ جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ کریں گے لیکن ابھی کے لیے ڈاؤن والے ڈاؤن کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے سمجھ آگی بات آپ کو تو ابھی پہلا سوال آپ سے پارٹی ٹائم تھمز اپ اور تھمز ڈاؤن رک جائیں تھمز اپ اور تھمز ڈاؤن پارٹی 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 اوکے زیادہ تار لوگ کہہ رہے ہیں یعنی پارٹی کا سین آن ہے ایک کچھ نے کہا نہیں ہے پیچھے سے بھی ہاتھ کڑا نہیں ہے اوکے پیچھے سے بھی ہاتھ کڑا جس نے بھی کہا تھا دفائی پارٹی ٹائم کس نے کہا تھا ماشاءاللہ that was the right response because سب پیلا سال یہ what do you mean by party so اگر ایک yes you get a chocolate تو آپ کا پارٹی ٹائم شروع ہو گیا so if you say it's a party and there are a group of sisters getting together for a cup of coffee and they want to have a laugh fantastic this is good if you say اس پارٹی کے اندر مطلب گیا کہ free mixing ڈسکو بالڈ ڈراؤپ اور ناز گانا اور ادھم یہ تو پھر یہ بالکل جائز نہیں یہ شراب و کباب بھی ہوگا تو اس قسم کی party جو ہے وہ شریعت میں کیسے اس کی اجازت ہو سکتی ہے تو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جہاں free mixing کا ایشو تھا اس میں free mixing کا بھی ہوگا می بھی alcohol کا بھی ہوگا بہت سارے اور مسائل ہوں گے تو party جنرلی ہم کہتے ہیں حلال ہے party اس ایونٹ کے بعد آپ سارے گھر جاتے pizza party کریں اپنے خرچے پہ ٹھیک that's halal entertainment that's halal entertainment آپ جائیں کھانا چانا کھائیں relax کریں الحمدلللہ this is a good thing اور ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے اپنے family کے لیے یہ party time on رکھیں مولویوں کے لیے party کرنا حرام نہیں ہے don't quote me out of context please you know یہ ویڈیو کلپ آپ ڈالنے کے دیکھو اس مولوی کو سڑاؤ کے سٹیج بے کہہ رہا تھا party allowed ہے مولویوں کے لیے اور اوپر ڈسکو بال بنا ہوا تھا سٹیج کے اوپر اور دو بائیٹ کھڑے ہوئے تھے پتہ نہیں مولوی کہاں جائے گا اس کے بعد don't take me out of context ٹھیک ہے اگر بات quote کرنی ہے پوری quote کریں اور اگر یہ sentences آپ اکر hashtag کر کے twitter یا فیس بک پر ڈالیں گے تو پورا جملہ لکھئے گا آدھا مت لکھئے گا اسے بڑا غلط signal جائے گا امشاءاللہ okay so party time is one let's come to number two پہلے والے کوئی سے ہم جلدی جلدی کہنے جاتے ہیں کھانا پینے yes or no yes yes okay الحمدللہ پاکستان میں سب سے بڑا past ہے ہی میرا خیال ہے یہی ہے اگر میں آج کی workshop یہاں ہی پہ ختم کر دوں تو میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا کہ کھانے پینے پہ ہمارا جو ہے وہ beginning اور end یہاں ہی پہ ہوتا ہے جب کسی کو دیکھو کیا کیا سین ہے بوئیس کھانے پہ چلتے ہیں کیا اور ہے بھئی کھانے پہ چلتے ہیں یار میں امتحان میں پاس ہو گیا ہوں treat نکالو بھئی کھانا کھلاو جو بچہ ہو گئی تھی میرا کھانا کھلاو جو کھانا کھلاو کیا خیال یہ خیال نہیں آتا کھانے کا فوراں خیال آتا ہے تو کھانا پینا ویسے تو حلال ہے لیکن میں نے بتا کبھی حرام بھی ہو سلتا ہے نا جس طرح کے کیا بتا ہے اس میں وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالی نے منع فرمائی اگر آپ مثال کی طور پر گدے کا گوشت کھا رہے ہیں آج کل مارکٹ میں عام ہے ویسے لاہور میں خاص طور پر تو جو لوگ لاہور میں سن رہے ہیں آپ سے معذرت چاہتے ہیں تو کبھی کبھار حرام ہو جاتی ہیں چیزیں وہ جو کہ شریعت میں جن کی اجازت نہیں تھی یا پھر جیسے میں نے بتایا کہ مالی چوری کا تھا پیسے کسی کے چورا کے آپ نے ٹریٹ دے دی وہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے تو کھانا پینا جنرلی جو ہے وہ پرمیسیبل ہے اور بالعموم اس کی اجازت ہے اور یقین کریں کھانے پینے میں میکسیمم چیزیں حلال ہیں صرف چار چیزوں کو حرام کیا گیا قرآن مجید میں اگر آپ دیکھ لیں احادیث میں بھی کچھ چیزیں مسائل کی طور پر جس پہ غیراللہ کا نام لیا گیا ہو وہ نہیں کھا سکتے مردار جانور نہیں کھا سکتے جانور خود ہی مر گیا ہو خنزیر کا گوش نہیں کھا سکتے خون نہیں پی سکتے اور پینے میں شراب بھی حرام کر دیں باقی اگر آپ احادیث میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ جانور جن کے کے نائن ٹیت ہوتے ہیں یہ خوخار جانور کتہ بھیڑیا ریچ وغیرہ یہ نہیں کھا سکتے آپ شیر چیتہ یہ نہیں کھا سکتے اسی طرح سے وہ پرندے جو ٹالنگز کے ساتھ شکار کرتے ہیں جس طرح ایگلز ہو گئیں چیل اور گدو اور باز یہ چیزیں نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے باقی آپ تیتر کھائیں مرغابی کھائیں ہرنگ کھائیں سب حلال ہے انشاءاللہ آپ کسی ریسٹوران میں چلے جائیں انہیں کہیں بھائی ذرا منیو پڑھ دینا وہ منیو پڑھیں گے تک 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 پورا لسٹ پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے وہ سب حلال تھا تو اس لیے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز آپ کے سامنے ہے وہ بے شمار آپشنز حلال ہیں اور اسی طرح سے ڈرنٹس میں دودھ چائے پانی لسی ایپل جوز اورنگ جوز مہنگ جوز سب حلال ہیں چھو ایک شراب کو حرام کیا باقی صاحب حلال کر دیا تو الحمدللہ کھانا پینے great past time but پیٹ کا لحاظ کریں کبھی کہ مہرہ مہرہ پیٹ بھر چکا ہوتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھرتی تو وہ احتیاط آپ کریں گے بارا اصلا کھانے پینے کے بعد مجھے خیال آیا سگرٹ پینے اچھا تھمز ڈاؤن نظر آ رہے ہیں تھمز ڈاؤن تھمز ڈاؤن تھمز ڈاؤن یعنی this is under the negative category ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر put your hands ڈاؤن یہ سوال میں نے اس لئے ڈالا کھانے پینے کے بعد آپ کو جگانے کے لئے اور دوسری چیز اس لئے کہ اس کے بارے میں لوگوں confusion بھی رہتی ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آپ ابھی فیلال قرآن و حدیث کو بھی چھوڑ دیں چھوڑ دیں قرآن و حدیث کو آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ کھانے پینے کی طرح سگرٹ رزگ ہوتا رزگ رزگ ہے نا پینے کی چیز ہے تو کیا اس کو پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ یا کبھی آپ نے ایسا کیا کہ روٹی کا ٹکڑا کھا زمین پر پھینکا اور اس کو مسل دیا کبھی ایسا کیا آپ نے چاول کھا رہے ہو چاول تھوڑا سے پھینکی ہو اس کے بعد مسل دیا لیکن یہ وہ رزگ ہے جس کو آپ پاؤں کے نیچے رونکتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف اور شرم محسوس نہیں ہوتی یہ وہ رزگ ہے جس کو آپ اپنا اگر یعنی اببا جان دھر میں آجائے تو فوراں کہتے جی اببو کیا کہہ رہے تھے آپ چھپا لیتے ہیں یہ وہ رزگ ہے جس کو اتنا چھپاتے ہیں کہ اببو کیا آنے سے پہلے قدموں کی آواز سنتے ہیں یہ ائر فریش میں چھڑک جاتے ہیں کہ اببو کو سمیل بھی نہ آئے کہ یہاں پر کیا چیز سر ہوئی تھی اس وقت اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہمارے سامنے کرتا پکڑا جائے تو ہم اس کی شامت لیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے سو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب اسلام ایک تو رولنگ چھوڑی دیں فلال میں کہہ رہا ہوں اپنے فطرت سے پوچھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پر پیدا کیا ایک سلیم فطرت پر پیدا کیا اسی سے پوچھ لیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے حلال ہے یا یہ حرام ہے یا کیا ہے آپ کے اندرے سے خود ہی جواب آ جائے گا کہ یہ کوئی اچھی چیزوں میں سے نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اور آج یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ there are people who are dying because of smoke related diseases like lung cancer and other type of diseases اور آپ کو بتاؤں کہ علماء کا اگر آپ opinion اب لیتے ہیں تو علماء کے بیچ میں ہمیشہ دو opinions رہے ہیں ایک راہ ہے کہ یہ مقروح ہے اور ایک راہ ہے کہ یہ حرام ہے کسی نے اس کو مباہ کے زمرے میں یہ کبھی نہیں آیا کبھی بھی نہیں آیا کہ یہ it's one of the permissible ہمیشہ یا تو اس کو مقروح کہا گیا یا حرام کہا گیا اور حرام کی تعداد ہمیشہ بہت زیادہ رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن علماء نے اس کو مقروح بھی کہا تھا پہلے کہیں بہت پہلے وہ اس لیے کہا تھا because اس time پہ ان کے پاس وہ studies نہیں available تھیں جو آج available ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مقروح اس base پہ کر رہے ہیں کہ اس سے کم از کم بدبو پیدا ہوتی ہے آپ کے ساتھ والا بندہ discomfort ہوتا ہے تو جس طرح پیاز اور لہسن کھا کے بندہ جاتا ہے تو وہ چیز مقروح ہوتی ہے اس طرح سے cigarette بھی مقروح ہے لیکن آگے جا کے جتنے بھی علماء آئے ہیں ان کو جب پتا چلتا گیا کہ اس کی وجہ سے بقاعدہ لوگ مر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ مقروح ہی نہیں یہ حرام ہے تو جو stronger opinion ہے by and large وہ یہ کہ it is حرام right so آج کے دور میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو وہ جو پرانے فتحوہ ہیں وہ ان کو کوئی کسی بھی آپ modern scholar سے بات کریں گے تو وہ outdated ہیں outdated اس لیے because of lack of evidence تو اس لیے جو بھی brothers or sisters میں سے کوئی بھی بندہ اگر اس چیز میں ملوویس ہے my advice to you is کہ please give up this habit because we understand that this is not something which we expect from a muslim ایک مسلمان جو اپنی life کو purity کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں اور پاکی کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کی صحت کے لیے مذر ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں میں آپ کو guarantee سے بات کہتا ہوں خود سوچیں اپنے دل سے سوال پوچھیں if cigarettes were available at the time of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم do you think do you think even one of the companions would have been a smoker do you think even one member of the family of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم would have been a smoker آپ کو کیا لگتا ہے وہ کرتے یہ کام کبھی بھی نہ کرتے میں آپ کو بتاؤں اگر ہمارے پاس کوئی اس زمانے کی اگر اگر ہوتا کے تصویریں ہوتی اور کسی تصویر میں نظر آ جاتا کہ کوئی صحابی یا کوئی نبی کی فیملی میں سے کوئی سموک کر رہے ہیں مجھے بتائیں آپ کیا اس کے بارے میں سوچتے آپ کو ان کے بارے میں perception کیا ہوتا ہم کہتے اتنے نیک لوگ یہ کام کیسے کر رہے ہیں اپنے جسم کو destroy کر رہے ہیں حالکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے بالکل so my thing for you is کہ please اگر یہ habit ہے یہ اچھے habit میں سے نہیں ہے اور یہ مجھے کہنے کی نہیں آپ میری جگہ کسی ڈاکٹر کو یہاں کھڑا کر لیں میری جگہ پر یہاں کسی باہر کے گورے کو یہاں کھڑا کر لیں جو کہ smoking کے بارے میں ریسرچ کر چکا ہے اور یہ لیکچر سارا اسی سے دلوال ہے کہ smoking کے بارے میں آپ بتائیں میں اتر جاتا یقین کریں no sane person no normal person will tell you کہ this is all good and you should smoke no one who is sane will tell you this thing اکشا cigarette پینے کے بعد ہکا پینہ thumbs up or thumbs down thumbs down بالکل جیسی ruling cigarette پہ تھی اس سے شاید stronger اب اس پہ بنتی ہے again اس کے بارے میں لوگ پہلے مکروہ کہتے تھے کیوں کیونکہ evidence نہیں بتا تھا اب evidence clear ہو گیا کہ ایک بندہ جو ایک شیشہ پی رہے وہ ایک sitting میں کئی ڈبیاں cigarette کی actually ختم کر چکا ہوتا ہے اس کے سرات کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو cigarette کی طرح ایک پیا اور ختم ہوگی یہ لوگ پیتے ہیں تو پھر ایک گھنٹہ پیتے رہتے ہیں میٹھ کے ہکا لگایا وہ بس لگا ہوا ہے شیشہ بارز بنے ہوئے شیشہ کیفے بنے ہوئے بچے جا رہے ہیں یہ جی apple flavor ہے اپنے اندر دھواں لیے جا رہے لیے جا رہے یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے so again we say کہ anything that destroys your body that harms you میں نے آپ کو rule بتایا تھا نا nine rules میں سے آخری rule کیا تھا do not cause self harm to yourself اور یہ clear بات ہے کہ cigarette smoking hookah smoking یا شیشہ smoking it causes harm to your body so stay away from this یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی بارڈی کی need بھی ہے ایک ہوتا نا لوگ compare کہتے ہیں کہ وہ برگر بھی تو برا ہوتا ہے برگر کھانا نہیں چاہیے لیکن برگر آپ کی جسم کی کچھ نہ کچھ حد تک تو requirement ہے برگر جو ہے چلے اس میں اگر fats بہت زیادہ ہیں یا اس کے اندر وہ جو جو saturated fats ہیں اور کچھ چیزیں جو تیل میں بنا ہوئے اور چیزیں وہ ہو سکتی ہیں لیکن eventually اس کے اندر اینرڈی بھی ہے جو آپ کی بارڈی کو چاہیے دھویں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کی بارڈی کو چاہیے سوائے نیڈیٹیو چیزوں کے سوائے ان چیزوں کے جو آپ کی لئے مجھر ہیں سو this is clear انشاءاللہ that we stay away from any type of thing that is to do with smoking شیشہ and the likes of it اچھا now comes a big chapter which is an interesting chapter which is sports sports کے بارے میں کیا خیال ہے thumbs up or thumbs down thumbs up thumbs up thumbs up اچھا sports کے بارے میں let's have a look ایک حدیث ہے جو کہ آتی ہے جس کو میں پہلے ذکر کروں گا نبی ایم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ اور یہ اتبرانی اور نسائی میں اور صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ any action without the remembrance of Allah is either a diversion or heedlessness except four acts walking from target to target یعنی shooting کرنا training a horse playing with one spouse and learning to swim یعنی حدیث میں آیا کہ ان چار کاموں کے علاوہ باقی سارے جو ہیں حدیث کا لفظ ہے باطل ہیں ان چار کے علاوہ ہوا اس کے بعد یہ کہ there is a group of people اور some scholars even جو یہ کہتے ہیں کہ سوائے ان چار چیزوں کے باقی سب چیزیں حرام ہیں so bear with me please تحمل کے ساتھ سنیں اور سمجھیں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ based on this حدیث ان چار کے علاوہ کوئی بھی سپورٹ اجازت نہیں ہے meaning cricket بھی حرام ہے football بھی حرام ہے اور باقی اب نہیں کر سکتے بیکنہ حدیث میں آگیا now the thing is کہ یہ میں نے کہا opinion ہے بٹ یہ strong opinion نہیں ہے strong opinion کیا ہے کیونکہ جو word حدیث میں ہے وہ باطل کا ہے اور امام الغزالی نے اس کو اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں بہت اچھی طریقے سے explain کیا اور باقی بشمار scholars نے ان کی اس بات کو agree کیا اور کہا یہ بالکut صحیح فرمایا انہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم کی life سے ثابت ہے کہ آپ نے ان کاموں کے علاوہ بھی کام کی ہیں مثال کے طور پر سیدہ عائشہ ان کے گھر کے اندر گڑیاؤں سے اور گھوڑوں سے کھیلا کرتی تھی گھوڑے کھلونے گھوڑوں سے کھیلتی تھی تو وہ عمل آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے یہ کیا کر رہی ہو نمبر ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائی کے ساتھ ریس لگائے کرتے تھے اور صحابہ بھی آپس میں ریس لگاتے تھے آپ نے اس کو کبھی باطل نہیں کہا یا یہ نہیں کہا کہ یہ کام خراب ہے نمبر ٹھری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریسلنگ بھی کیا کرتے تھے عمر ابن خطاب بھی ریسلر تھے خالد بن ولید بھی ریسلر تھے یہ لوگ اور صحابہ آپس میں کشتیاں کرتے تھے بلکہ دو صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے غالباً بیٹل آف بدر میں تو آپ نے ایک نے کہا کہ جی میں نے بھی جانا ہے ایک نے کہا میں نے جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ایج بہت چھوٹی ہے انہوں نے کہا میں ایک چھوٹا تو ہوں ایج میں لیکن میں ان میں سے کسی کو بھی گرا سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کشتی کراتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کے آپس میں کشتی کروائی تو پروف کہ یہ جو ینگر صحابی تھے جن کی اجب اتنے مچور نہیں تھے کہ وہ بیٹل میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو کشتی کرنا بھی جائز عمل ہے حالانکہ یہاں پہ ان چار میں نہیں ہے اور اسی طرح سے اور بھی عامال بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا now how do we understand or how do we reconcile between this حدیث چوکہ صحیح ہے with all of those acts تو علماء نے اب reconcile کر رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو ایک دفعہ حدیث بھی آگئے دوسرہ عامال physical نظر بھی آ رہے ہیں تو انہیں کہا کہ جو ورڈ ہے وہ حرام کا نہیں ہے ورڈ باطل کا ہے جس کا مطلب یہ ہے and this is beautiful جس کا مطلب یہ ہے کہ ان عامال کے اندر آپ کو عجر بھی ملتا اللہ کی طرف سے باقی چیزیں مباہ ہیں لیکن ان میں آپ کو عجر بھی ملتا ہے so if you are target shooting and having fun you are getting سواب for this if you are playing with your wife you are having fun and you are getting سواب for this if you are training a horse you are getting سواب for this if you are learning to swim you are getting عجر for this and سواب for this باقی مجھے بتائیں یہ ایسی entertainment کی forms ہیں جس میں آپ کو عجر اور سواب مل رہا ہوتا ہے فرشتے لکھ رہے ہوتا ہے یہ عبادت کر رہا ہے یہ act of worship ہے because یہ وہ عامال کر رہا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے تو یہ اکثر عامال اس میں سے وہ ہیں جو کہ آپ کو battle کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں آپ کو physically fit بھی رکھ رہے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی ایسے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو عجر اور سواب ملتا ہے تو کہنے کے مطلب اب یہ ہوا رولنگ یہ بنی کہ عامال جتنے بھی آپ کے سامنے ہیں وہ آپ games کھیل سکتے ہیں آپ cricket football وغیرہ جتنے بھی sports ہیں generally آپ جس میں آپ کو بتایا کہ generally تمام چیزیں permissible ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن ان میں special عجر ہے آپ کے لیے تو اگر آپ swimming کرتے ہیں یا archery کرتے ہیں یا واقعی چیزیں ان میں انشاءاللہ آپ کے لیے extra benefit اور سواب کا معاملہ ہے انشاءاللہ اچھا پھر ایک آپ سلام کی حدیث آتی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ اللہ کو کوئی مومن پسند ہے کوئی مومن اور یہ کہا گیا کہ بردر اس خیر ان آل آف دن اللہ کو کوئی مومن پسند ہے لیکن خیر ہر قسم کے مومن میں اچھا یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ کارڈز آگئے ہیں ان کارڈز آپ کو مل رہے ہوں گے بھی ان کو بولتے ہیں میموری کارڈ ان کا ایک فائدہ بہت بڑا ابھی کچھ ائر کنڈیشننگ کا مسئلہ لگ رہا تو وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو ہوا دے سکتے ہیں جب تک میں کوئی سوال نہیں پوچھتا جب سوال پوچھو تو اس کو ایسے آپ ریز کریں گے یا ایسے ریز کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے آسکیوں is it حلال اور حرام تو آپ اگر یہ کرتے ہیں is it halal اگر آپ مجھے ریڈ دکھا رہے ہیں مجھے حرام ہے یا مکرو یا اس زمرے میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب آپ اس کو اس طرح سے استعمال کریں گے اور نمین ٹائم پنکھان دیں اپنے آپ کو اچھا so sports کے بارے میں generally everything is allowed now the prophet صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مومن پسند ہے کوئی مومن سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے فٹ رکھتے ہیں جی sorry بہتر ہے کہ اگر آپ وہ لکھ دیں میں میں بعد میں لینے ہوں انشاءاللہ تو کہنے کے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مومن پسند دیں تو اس زمرے میں کوئی بھی sport اگر آپ کھیلتے ہیں جو آپ کو physically fit کر رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے لیے باعث سے عجب ہو سکتی ہے اگر آپ اس میں نیت اپنی یہ رکھیں کہ اللہ کو کو کوئی مومن پسند ہے اور اس sport کے through میں آپ کو physically strong کرنا چاہتا ہوں اگر آپ جن میں ہیں اور آپ exercise کر رہے ہیں اور آپ exercise اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں fit ہونا چاہتا ہوں strong ہونا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مومن پسند ہے آپ کو ہر dumbbell کے rep کیو پر انشاءاللہ جر ملے گا میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ہر rep پہ بھی ملے گا انشاءاللہ اور جو بھی activity آپ رننگ کر رہے ہیں آپ کو رننگ jogging کا شوق ہے آپ اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ i want to stay fit انشاءاللہ اس میں بھی بجل مل سکتا ہے کیونکہ intention کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مومن پسند ہے and i want to be ready مطلب جب بھی اللہ کے دین کو میری ضرورت پڑی میں حاضر ہوں انشاءاللہ یہ نہیں کہ ضرورت پڑی میں دو مہینے دے در میں جم شم لگا لوں پھر اس کے بعد بات کریں آپ سے ایسے نہیں you should be ready ایک strong believer جو ہے وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے تو پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ نے مجھے ہرا دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا تو آپ نے کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو پکڑا ایک ہی سیکھنڈ میں نیچے الٹا دیا اس نے دوبارہ کرتے ہیں دوبارہ کرتے ہیں دوبارہ کیا پھر آپ نے اس کو الٹا دیا پھر اس نے کہ یہ بات پڑا تھا I was blown away by it I was blown away about the description of the Prophet some of the companions mentioned that the Prophet had very full arms یعنی ان کی بھری بھری اور ایک جگہ پہ سبحان اللہ صحابہ کو تو زمانے میں یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ six pack کیا ہوتا ہے but there are narrations which mentioned that the Prophet had boxes on his stomach he was that fit اور ایسی بھی حدیث ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ سلام walk کرتے تھے صحابہ نے کہ آپ جانوروں پہ آدھے پیدل چل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ جانور پہ تھے جب آپ پیدل چلنے کی باری آئی تو صحابہ نے کہ یا رسول مور capable of walking than you are so let me do my part اور آپ صلی اللہ بہت زبردست رائیڈر بھی تھے بہت اچھے سویمر بھی تھے سو آپ کا perception آتا نا یعنی نبی کریم صلی اللہ صرف دین کی دعوت اور تبلیغ کرتے تھے آپ صرف یہ impression مت رکھیں he was physically very fit صحابہ bear witness to the fact کہ the Prophet صلی اللہ was a very fit man was very agile man was a strong man but in the same time his demeanor was very humble he was always smiling he was very kind hearted at the same time he did not pick fights with people یہاں پہ کیا ہوتا ہے لوگ تھوڑے دیر کے لیے یعنی کوئی کے لیے عزر کا باعث ہوگا اچھا how about watching sports watching sports red green کیا کریں red green red green اچھا اس میں ماشاء اب مزا ہے اب ہمارے پاس difference of opinion آرہا کچھ red نظر آرہے مجھے کچھ green نظر آرہے okay put your hands down زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ it is permissible کچھ لوگ نے red بھی دکھائے مجھے اس میں یہ جواب ہے اس کا اگر مثال کی طور پہ آپ sports دیکھ رہے ہیں تو generally یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ direct فائدہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا because آپ دیکھ رہے ہیں کھیل تو کوئی اور رہا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو cricket کے اوپر اتنا زبردست افسرہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتانی سکتا ان کا analysis excellent ہوتا ہے ان کو آپ کسی بھی match دیکھتے ساتھ بٹھا لینا وہ آپ کو بتائیں کہ یار اس نے یہ shot غلط کھیلی ہے یعنی professional batsman جو shot کھیل رہا ہے وہ کہیں کہ اس نے shot غلط کھیلی ہے shot selection ہی غلط تھی اور شاید ان کی بات ٹھیک بھی ہو کہ یہاں پہ دیکھو اس کو front foot پہ چاہی تھا یہ back foot پہ کھیل رہا ہے یہ پہ کور میں مار چاہی تھا یہ پول کر رہا ہے اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے expert ہوتے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ match کھیل پہلی ball پہ middle stum پڑ جاتے ہے وہ آتے ہیں کو بیٹ بھی پکڑنا نہیں آ رہا سہی طریقے سے اور وہ پہلے short نکھاتے ہیں وکیٹ ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہرہا آپ اندر تو ایسے تفسرے کرتے ہیں جیسے آپ پتہ نہیں ڈان بریڈمن کے کوئی نسل میں سے آ رہے ہیں لیکن آپ پچھ پہ آتے ہیں تو آپ بلکل فارغ یہ کیا ہو رہا ہے تو ایسے لوگ ہوتے جو ایک سپورٹ کو بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں بٹ اصل میں وہ کھیلتے نہیں ہیں پتہ ہوتی ہے ان کے کارڈز ہوتے ہیں اس پر ان کے سٹیٹس لکھے ہوتے ہیں کتنے یہ کتنے وہ اور لوگوں نے اس کے رٹے لگائے ہوتے ان کو سارا پتہ ہوتا ہے میرا پلیئر اتنے اتنے کر چکا ہے یہاں سے یہاں کراس آفر کیا اس نے نے اس کو بائک کیا مینجر یہ تھا وہ تھا یہ انفرمیشن کیا یہ بینیفیشن نانیج نہیں ہے سو وی ڈونٹ سی لائک اٹس حرام حرام ہوگے حرام ہوگے ایسے نہیں ہے بٹ بی سی بیٹر نوٹ تو دو اٹھ سو پاکستان انڈیا کا مائچ اور دیکھنا چاہ رہے رہے ہیں بھائی تو انہوں نے بھی کہا انشاءاللہ اگر پاکستان انڈیا کا مائچ ہو رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بٹ اگر آپ صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہوئے دن دن دس نوٹ رکیمینڈڈ یعنی جس میں آپ نے پورا دن اس کام میں لگا دیا ایک ہوتا ہے بندہ تھوڑ تھوڑ دیر کے مزاج اس مزاج کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے مائچ دیکھنا حرام نہیں لیکن آج ایک اور مسئلہ پڑھ چکے وہ کیا مسئلہ ہے چیر لیڈرز یس اور نو تو اگر کوئی بھی چیز ایسی اس میں شرک کیونکہ ہم کٹرول نہیں کر سکتے مائچ انوارمنٹ کو اکثر اگر ملبن میں مائچ ہو رہے وہ آرڈین شوٹ لیتے ہیں اورتوں پہ زوم کرنا شروع کرتے ہیں you shouldn't be watching that اگر آپ کو آتا ہے تو you should lower your gaze because that's another hukum that we have to try to avoid these type of things جہاں پہ اس قسم کا یعنی لوگ آدھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے آدھے نہیں پہنے ہوئے یعنی اس قسم کا محول we should not be encouraging that so generally it's not haram but we say try to do it in limited quantities if آپ کرتے ہیں اس میں کوئی حرج بھی نہیں انشاءاللہ so this is as far as watching sports is concerned and following کے بارے next question next question is hunting and fishing ساڑھے آٹھ لوگوں نے کہا کہ haram باقی سب حلال کہہ رہے ٹھیک آج نہیں کر لیں okay hunting and fishing generally completely حلال no problem you can hunt لیکن لیکن چھوٹی سی بات ہے وہ common sense کی بات ہے وہ یہ کہ quantities matter کرتی ہیں اگر آپ نے جانور مار دی ہے اور آپ سے پیٹ بھر جگا آپ کا آپ نے شکار کی آپ گھر لے گے بکا لیا کھا لیا no problem لیکن اگر آپ وہاں پہ AK-47 لے جائیں اور آپ نے دیکھا ایک zebra سکھوٹ جا رہا رہا سب کو مار دیا اٹھایا ایک گاڑی میں دالا گھر چلے گے this is completely impermissible سمجھ رہے تو یہ common sense کی بات ہے you only kill what you're going to eat if you're going to waste it then don't hunt it hunt only if you're going to eat it what about rare species i'm completely against them okay rare species nobody i hope nobody is going to hunt them unless their life depends on it right if you're in the jungle and you're hunting whatever you're going to eat this meat insha allah why you're need or shock when you're basically you're hunting this niyat that I'm eating this and if I'm a shooting training that they go hiking go up climb climb down because a lot of the hunting experiences are very difficult it's not that easy here some people do that they go and go and go go fire and get this defeats the purpose of why you should be hunting anyway so you should try to limited to fishing if you go for example the father the son they decide we're going on a fishing trip fishing fishing you get to enjoy the outdoors and you do something but where the death and this is completely not okay for us to do and this will come and this will come to trick question is a dog is a dog 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 a dog a dog another dog this killer the dog 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 کیا حال ہے جی لڑوانا جائز نہیں ہے آپ کو پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ نے یہ بھی کہا کہ جب آپ ایک بکرا بھی زبا کرتے ہو نا تو اس کو بھی احسان سے زبا کرو یہ نہیں کہ اس کو اب وہ مرنا ہی ہے تو چلو پہلے تھو اللہ لاتیں شادیں مار لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اپنا پنچنگ پریکٹس کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو زبا کر لیں نہیں انہیں کہا آرام سے اس کو لٹاؤ آرام سے لٹاؤ فینکو نہیں زمین پر اس کو آرام سے لٹاؤ تو یہ کہنا کہ مرگے لڑا کے اس کو زبا کر کے کھا لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بکوز آپ نے ان کو ٹورچر سے پہلے گزروائے ان کو آپس میں لڑائی کروائی ہے اللہ کی مخلوق کو آپس میں اور اس کے بعد آپ ان کو زبا بھی کر کے کھا بھی لیں تو this is not okay for us to do anyway ٹھیک ہے اور ویسے بھی جانور کو آپ نے زخمی کروا دی اور اس کا گوشت بہتر ضائع ہو چکا تو یہ کروانا کتے لڑوانا یہ بالکل بھی عمل صحیح نہیں ہے اور شریعت میں اس کا یہ بالکل یعنی مملو عمل میں سے ہے okay now comes something interesting اب شکار سے مجھے we come to friends and socializing ایک ریڈ کارڈ دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہاں پہ بھی کچھ ریڈ کارڈ ہیں اچھا ہاتھ دیجے کر لیں اچھا friends and socializing depends again that's that's the good way to put it to have friends is part of your fitra یعنی انسان ایک social animal ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ interact کریں ہمارے ماں باپ ہیں بہین بھائی ہیں بیوی بچے ہیں عزیز و اکارب ہیں مطلب رشتدار ہیں colleagues ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سارے لوگ ہمارے اردگیت ہوتے ہیں ان سے interaction ہوتا ہے اور ان میں کچھ لوگ ہمارے friends بھی ہوتے ہیں جن سے اچھی دوستی ہوتی ہے جن کے ساتھ چیزیں share کی جاتی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بس ایک سلام دعا تک کی ہماری relationship ہوتی ہے تو اس میں اب پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ male female interaction میں نے کہا تھا میں intergender پر بات کروں گا تو کیا مردوں کا عورتوں سے interaction جائز ہے یا نا جائز ہے ہاتھ کڑا کریں اور بتائیں یعنی سبحان اللہ مردوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے باقی یہاں تو ساری لال ہو گئے آپ آجتہ آجتہ گرین ہو رہے ہیں اوکے بیسکلی بیسکلی میں اس کو ری فریز کرتا ہوں کیا ایک خاتون دکاندار سے بات کر سکتی ہے کر سکتی ہے اوکے حمد اللہ بیسکلی اگر آپ کا interaction تو ہے لیکن interaction کی کچھ limits ہیں وہ limits ہیں ہم لوگ اگر اس کے لیے بزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ہماری love struck کی workshop pretend کر لیں جب بھی کبھی ہوگی انشاءاللہ لیکن میں اس میں ایک فارمیلہ بتاتا ہوتا ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے پی پی ایل فارمیلہ for socializing between intergender مرد اور عورتیں آپ اس میں بات کر سکتے ہیں لیکن under three conditions number one it has to be P for purposeful جو بھی بات ہوگی کسی مقصد کے تحت ہو نہیں چاہیے بغیر مقصد کے باتیں نہیں مثال دکاندار کے پاس گئے بھائی یہ کتنے کا ہو گیا یہ بھائی یہ دو میٹر کپڑا ہے یہ ایک ہزار پانچ سو پچیس کا ہو گیا بہت شکریہ اسے طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں آپ کسی workplace میں ہیں office میں ہیں college university میں ہیں کسی project کیو پر بات کر رہے ہیں کسی assignment کے بارے بات کر رہے ہیں doctor patient سے بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ this is okay purpose کے تحت بات ہے لیکن ویسے ہی آپ شروع ہو جائیں اچھا اور سنائے موسم کا حال کیسے بھائی جتنے بادل آپ کے سر پر گھر جنے اتنے میرے پر گھر جنے اگر آپ زیادہ معلومات چاہتے ہیں آپ weather app install کر لیں تو کسی سے ایسے ہی خامقہ کے سوال پوچھنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اور سنائے آپ کا فیورٹ کلر کیا ہے کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں excuse me none of your business اگر آپ نے پتہ ہے اپنی والدہ مطرمہ سے جا کے پوچھ لیں کہ ان کو کیا پسند ہے کھانے میں ان کا فیورٹ کلر کیا ہے تو بات جو بھی ہوگی وہ purpose کے تحت ہوگی number one number two it has to be pee for public interaction has to be public private میں نہیں تو جہاں پہ بھی دو نامہرم ایک ساتھ ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا کون ہوتا ہے شیطان تو ہمیشہ interaction public میں ہوگا جیسے یہ ایک public setting ہے public میں بات ہو رہی ہے اوکے باہر کوئی لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہیں public setting ہے people can see you and listen to you no problem لیکن جب آپ یہ کہیں کہ excuse me آپ ذرا میرے office میں آئی گا آپ سے private میں کچھ بات کرنی ہے this is not okay even وہ بات purposefully کیوں نہ ہو آپ کہیں جی میں نے project discuss کرنا ہے میرے کمرے میں درازہ مند کر دیجئے گا یاد رکھیں آپ بشک energy relationship plutonic ہے there is nothing میری باجی کتنا ہے کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہے جب اللہ سبحانہ اللہ نے یہ ایک چیز منع کر دی ہے اب آپ کہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں باجی ہے اور وہ میرا نہیں ہنگ میرا بھائی ہے یہ کیونکہ یہاں پہ یہ پاکستان میں چلتا ہے نا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ میری چھوٹی بہین ہے اور یہ ہے وہ ایک ایسے شخص کو میں جانتا تھا جو مارسہ سکول میں تھا وہ ایک باجی سے ٹیوشن پڑتا تھا باجی سے نا maths کی ٹیوشن وہ باجی مطلب حالی بی ایسی کر کے فارغ ہوئی تھی یہ بھی او لیولز کر کے ایک جان ایکزام دے رہا دے کے فارغ ہوا تھا تو اس نے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دی تو ہم کہتے تھے کہ بھئی تم بڑی ٹیوشنے پڑھ رہے ہوئے ہیں کیا سینے کہتے تھا یار بکواس نہ کرو یہ باجی ہے میری میری مو بولی بہن ہے اور وہ بھی یہ کہتے تھے میرا چھوٹا بھائی ہے مو بولا بھائی ہے anyway long story short پانچ سال کے بعد ان کی شادی ہوگی long story short ٹھیک ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ کچھ ہوتا ہے کچھ کچھ تو ہوتا ہے ایسے نہیں کیونکہ جب بات clear ہے ہوگا پھر آپ کو کیسے guarantee کہ آپ پہ نہیں آئے گا آئے گا ادھر بھی آئے گا ادھر بھی آئے گا دونوں طرف وار چلیں گے سو اس لیے جب بھی private map setting ہو رہی ہو no private آپ کہیں جی آپ دروازہ بجائے بند چھنے کھول دیں اس کو let's just جو نہ go outside باہر جا کے بات کریں تو P for public P for purposeful and last جو ہے وہ L ہے which means limited کہ اگر ایک میٹنگ سے بات ہو گئی ہے تو پھر دوسری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک میٹنگ آپ نے کی اس میں سارا discussion ہو گئی الحمدلللہ clear ہو گئی بار اب یہ نہیں کہ چلیں دوبارہ مل لیتے ہیں کیا خیال ہے چاہے پہ شام کو میرے گھر آ جائے گا ایسا نہیں ہے ایک میٹنگ ہو گئی clear ہو گیا الحمدلللہ let's move on that's the only thing so interaction کے اندر یاد رکھیں کہ male female interaction میں یہ تھوڑے سے guidelines ہیں ان guidelines کو اگر آپ follow کریں تو انشاءاللہ you are clear if you don't follow them then you can go towards haram اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہتا کہ enter into islam completely and watch out for خطوات شیطان اور یہ foot steps of شیطان ہوتے جب ہم آہستہ دروازہ کھولتے ہیں ان چیزوں کا اپنی لائف کے اندر اچھا next چیز ہے a man is upon the religion of his close friend so وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو بیک شور کہ آپ کن لوگ کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں بڑا important ہے کہ آپ کے دوست اصل میں کون ہے جیسے لوگ کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے اس کا آپ کے دین پہ direct فرق پڑے گا ٹھیک ہو گیا تو try to be careful اچھا final بات اس topic کی اوپر وہ یہ ہے کہ husband and wife کی دوستی یہ بہت ہی cherished بھی ہے اور اس کے اندر عجر اور سواب بھی ہے گرل فرنڈ کو گمانے کا سنٹورس مال میں گناہ ہے یہی کام بیگم کے ساتھ کریں تو سواب ہے گرل فرنڈ کو پیر سواب ہ لینے میں مسائل ہیں یہی کام بیگم کے ساتھ کریں حلال ہے اور عجر بھی ہے گرل فرنڈ کو آپ کھانا کھلانے لے کے جا رہے ہیں کسی فائن ریسٹورانٹ میں ایک ایک روپیہ جو آپ نے خرچ کی ہے نا دائنسٹی کے اندر میریٹ میں بیٹھ کے وہ حرام لکھا گیا حرام 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 یہی کام آپ بیگم کے ساتھ کریں الحمد اللہ عجر صواب عجر صواب عجر صواب اور نبی قریم نے یہ کہا having intimate relations with your spouse is صدقہ it's a charity spending time with her being intimate with her صدقہ تم دے رہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم صدقہ دے رہے ہیں ہم ہم انجوائی کرتے ہم انجوائی انجوائی کہا یس بیکا جو ہم نہیں گناہ ملتا ہے تو اس کا عجر اور صواب ملتا ہے الحمدلللہ اگر ہم اپنے کاموں کو ٹویک کر لیں تو وہی کام جو پہلے حرام تھے وہ حلال ہو جاتے حلال ہی نہیں بلکہ مستحب ہو جاتے بلکہ وہ کام ہوتے جن پہ آپ کو سواب ملنا شروع جاتا ہے سو تھوڑا سا اتیاد اگر ہم کریں تو ہم اس انٹینمنٹ سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایکس سپورٹ آپ کے کارڈ سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ 50 50 50 50 تو ایکس سپورٹ کے بارے رائے کچھ یوں لیکن آج کل بہت سارے ایسے سپورٹ ہیں جو بہت ہی کنٹرول انوارمنٹ میں کی جاتے ہیں اور اس میں کیجولٹیز کلوس ٹو زیرو ہوتے ہیں مطلب اس سے زیادہ حادثات آپ کے ٹریفک کی ہو جاتے ہیں اور ٹریفک پر گاڑی چلانے کو کو بھی حرام نہیں کہتا سو اس میں جو رسک فیکٹر ہے وہ صرف اس کے لئے جس کی ٹریننگ نہ ہو اگر آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے then it is safe thing to do and الحمدلللہ وہ جو proper ٹریننگ ہوتی ہے وہ آپ کو تقریباً دس دن کی ٹریننگ کورس ہمیں کروایا گیا تھا جس کے تو آپ لے کے جاتے ہیں اور کچھ میں آپ کو پکچر بھی شیئر کرتا ہوں یہ تصویر ہے جب میں پہلے دفاع سکائی ڈائیوینگ کیلئے گیا تھا اور یہ وہ چہرہ ہے جب انسان کا ہو جاتا ہے جب وہ ہوتا ہوتا ہے جو کہ گنیس بوک ورلڈ ریکارڈ میں آتا ہے کہ جہاں سے آپ چھلانگ لگا سکتے ہیں سو بہرحال یہ چیزیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ جتنے بھی چیزیں میں آپ بتا رہا ہوں یہ ساری بہت ہی کنٹرول انوارمنٹ میں ہوتی ہیں اگر جاتا ہے اسی طرح سے یہ جب جمپ بغیر ہم کرتے تھے تو اس سے پہلے ہمارا پورا فیزیکل کیا جاتا تھا فیزیکل کر کے اس کا ہارٹ ریٹ باقی ساری چیزیں کلاوسٹرو فو بیا یہ وہ کچھ اس کو ہے تو نہیں کوئی فیر آف ہائیٹس کوئی ایسی چیز اس کو نہ ہو اور جب وہ پتہ چلتا کہ مسئلہ پھر وہ کہتے now you are fit to jump اگر ان کو کہیں تو بھی شک پڑھ جائے کہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے جس میں جس کی لئے پرابلم ہو سکتا ہے آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں آپ کسی ہر اٹیک خودانہ خواستہ تو وہ پہلے کیا جاتے ہیں کہ you are medically unfit to do this اسی لئے آپ دیکھیں آرمی میں جانا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے بہت سا لوگ فٹنس کی نکال دی جاتے ہیں کیوں کیونکہ they understand that you are not fit for the armed forces because we will make you do certain things which will be quite extreme especially if you climates میں کی جاتا شدید climates کندر جن لوگوں کو food coupons ابھی تک نہیں ملے آپ لوگ kindly اپنی seats پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ کھڑے کر دیں تاکہ آپ کو coupons آپ تک مچا دی جائیں جن لوگ کو نہیں ملے وہ ہاتھ اپنے ریس کر دو کوپروں کے چکروں میں کوئی دوسرا ہاتھ رکھ نہیں دوبارہ اچھا تو میں آپ بتایا کہ کون شخص ہے جو یہ کام کر رہے تو اگر انوارمنٹ کنٹرول نہیں ہے اور وہاں پہ خطرہ زیادہ ہے تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو بغیر کسی وجہ کے صرف انٹینمنٹ کے لیے رسک میں نہیں ڈالنا اچھا show of hands one wheeling allowed ہے نہیں ہے one wheeling ایک allowed کہا رہا ہے کچھ لوگ allow کہ رہے نہیں ہاتھ نیچے کر لیں اگر ایک expert motor cyclist one wheeling ایک empty track پہ کرتا جو بنائی اس کے لیے ہو ہے then no issue لیکن اگر آپ مال روڈ پہ one wheeling کر رہے ہیں عید والے دن then this is completely impermissible because ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خود آپ مرنے کی نیت کر لیے ٹھیک ہے الحمدللللہ آپ مبارک ہو لیکن دوسروں کی جان پہ کیوں آپ ظلم کرنا چاہتے ہیں تو even لاہور میں تو سبحان اللہ جو مال روڈ ہے اس پہ تو بقاعدہ بورٹ لگے ہوئے ہیں نو ون ویلنگ بندہ بنا ہوئے بائیک اوپر اٹھائے ہوئے اور کٹا لگا ہوئے اس پہ تو بقاعدہ یعنی یہاں پہ بھی مسئلہ پنڈی میں بھی زیادہ اسلامباد میں تھوڑا کم ہے اسلامباد کے بوئیز شریف اور آپ وہاں پہ کٹنگ کرتے کرتے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنی جان پہ جو ساتھ آپ کے پیسنجر بیٹھے ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈالا ہوئے اور آپ ایسی چیز پہ کریں then this is something which will be impermissible دکھائیے missiz malik sinaab آگئی ہوں یہ لیجے جی بسم اللہ تو بیسکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایکسٹریم سپورٹس ہیں اس میں احتیاط بہت ضروری ہے اگر بے احتیاطی کے ساتھ اور پبلک میں کی جائیں then of course یہ by default impermissible ہو جائیں گی let me give you a beautiful example ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا ضرار ابن الازور جن کو نک نیم تھا the naked warrior اور یہ جو صحابی رسول تھے میرے مطابق he was the ultimate extreme sports person because he was from an elite group of commandos آپ کہہ سکتے ہیں جن کو خالد بن ولید کے دور میں جب وہ جنرل تھے تو ان کے تائم پہ elite commandos unit بنایا گیا جس میں سیدنا ضرار بھی تھے اور یہ naked warrior اس لئے کہتے تھے کیونکہ یہ اکثر اوقات بیٹل فیلڈ میں بغیر کسی armor کے اور بغیر shirt کے جایا کرتے تھے بیٹل فیلڈ میں یہ بغیر armor بھی نہیں پہنتے تھے اور shirt بھی اتار دیتے تھے اور یہ جو group تھا commandos کا جو میں بتا رہا ہوں ان کی جو ٹیم تھی خالد بن ولید نے وہ لوگ چنے تھے جو کہ دوسرے دشمن کے جو top soldiers ہوتے تھے ان کو ختم کرنے کی duty ان کی ہوتی تھی کہ جو دشمن کے جو سب سے جنگ جو قسم کے warriors ہیں ان کو آپ نے ختم کرنا اور یہ بہت ہی سکسیس فول unit تھی they were the best warriors in the مسلم army اور ان کا attitude پورا یہ تھا کہ they will go into the battlefield without a fear in the world so الحمدلللہ this type of thing جو کہ آپ کو battle کیلئے تیار کرتی ہے اور آپ کو اس طرح کے حلال میں ڈالتی ہے because one of the things that you have to realize is you have to learn to conquer fear and جو شخص بھی اپنے fear کو conquer کر لیتا ہے اس type کی اگر حلال قسم کی چیزوں کے اندر اس کے لئے جب مسئلہ آتا ہے تو اس کے لئے بڑا مسئلہ نہیں ہوتا وہ چیزیں پہلے experience کر چکا ہوتا جو کے لوگ جن سے بہت ڈر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سارے خوفوں کو پہلے overcome کر چکا ہوتا ہے اس لئے یہ چیزیں اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ٹھیک environment کے ساتھ جائیں جی میوزک کارڈز کتر ہیں آپ لوگ کے جی کارڈز 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 یہ لال جنڈے یہ سبز جنڈے کہیں کہیں کچھ لوگ گرین مجھے خواہش میں دکھا رہے ہیں میرا خیال ہے شاید موی صاحب گنجائش نکالیں ہاتھ نہیں سے کر لیں تو میوزک کا جواب آپ کو بھی دیتے ہیں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لحو الحدیث کا ذکر کی ہے تو لحو الحدیث کی جو تفسیر ہے تمام میں یہ رولنگ ہے کہ میوزک ہرام میوزکل انسٹرومنٹ اور حرام میں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا چیزیں جائز ہیں اس میں بھی کچھ گنجائش نکالیں گے آپ کے لئے فکر نہ کریں تو میوزک کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ it's impermissible نمبر 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 لحو الحدیث کا ذکر جو آتا ہے جو سب سے بڑے مفسر مانے جاتے قرآن مجید کے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود جن کے بارے میں آپ نے فرمای تھا اگر کسی نے قرآن پڑھنا تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ الہو الحدیث مراد موسیقل انسٹرومنٹس ہے اور دیگر علماء مشاہد اور جتنے بھی مذہب میں نے آپ کو بتایا اور خاص طور پہ جو ہنفی مذہب ہے اس کے اندر تو بہت سخت ممانیت ہے وہ تو یہ کہتے کہ جو بندہ میوزک سنتا ہے نہ صرف وہ گناہ گار بلکہ اس کی تیسٹیمنی بھی قبول نہیں ہوگی اس کی گوائی بھی قبول نہیں کی جائے اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میوزک سنتا تھا ٹھیک ہے سو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سٹینس نبی کریم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ ٹائم آئے گا جب میری امت کے لوگ کچھ چیزوں کو حلال کر دیں گے کہیں کہ مطلب یہ کچھ چیزوں کو حلال کر دیں گے جو حلال ہے نہیں اس میں کیا ہے یعنی حرام ریلیشنشپس کو لوگ حلال سمجھیں گے کپڑوں کا یعنی جو سلک پہننا مردوں کا ریشم کپڑے پہننا یہ اس کو حلال سمجھیں گے زنا کو لوگ حلال سمجھیں گے اور موسیقل انسٹرمنٹس اور یہ حدیث بخاری کی ہے اور بخاری کے بارے میں پوری امت کا کنسنسس ہے کہ یعنی صحیح بخاری جو ہے اتنے کیرفل طریقے سے یعنی کمپائل کی گئی ہیں حدیث کہ قرآن کے بعد سب سے اتھنٹک بک جو ہے وہ امام بخاری کی جو صحیح جنرلی اگر آپ اس وقت اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھیں آپ جنرلی موسیق انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں آج اس وقت جو موسیق مارکٹ میں اویلیبل ہے اس میں سے 90% اباو یا تو وہ حرام ریلیشنشپ کو فوکس کر رہے ہیں تم ہی میری چاہت زندگی بندگی آشکی دیوانگی وغیرہ وغیرہ یہ سارا کوئی چل رہا ہے یعنی بیگم کے لیے تو کوئی نہیں ایسا کہتا یہ تو کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے دوسرا اگر آپ ریپ اور ہیپ ہاپ نیوزک کو اٹھا لیں تو وہ گالیوں سے بھرا ہوئے آپ ہیوی میٹل کو اٹھا لیں یا ہارٹ راک کو اٹھا لیں تو وہ سیٹانک میسیجز سے بھرا ہوا ہے اور اسی طرح سے باقی چیزیں جو پیچھے رہ گیا تو وہ انسٹرمنٹل ہی رہ جائے گا اور آپ صلی اللہ نے یعنی جب کہا موسیقل انسٹرمنٹ کی ممانیت تو وہ ممانیت بتا دی اچھا ایک چیز جو بتانے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ دف کی اجازت کا کچھ اندازہ نظر آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر کے اندر دف بجایا گیا اور ابو بکر صدیق جب آئے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہا کہ آج خوشی کا دن ہے تو اگر بچیاں بجا رہی ہیں تو ان کو اس پر چھوڑ دو اسی طرح سے یہ بھی یہ بھی پسند ہے تو یہ جو پرمیسپل چیزیں وہ بتایا تو اس طرح کی ہمیں احادیث ملتی ہیں لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزرتے اور ان کو کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز آتی جو بانسری وغیرہ بج رہی ہے تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کو میوزیک سے اتنی نفرت تھی کہ اگر آپ کہیں سے گزرتے اور ان کے کانوں میں آواز پڑ جاتی یعنی کہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم بجاؤ اور سناو بس گزر رہے ہیں کہیں سے آواز آ رہی ہے تو آپ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور ابن عباس سے پوچھتے کہ کیا آواز بند ہو گئی تو کہتے ابھی تک کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ تمام مذہب کے اندر تمام سکولز آواز آواز کے اندر یہ چیز حرام رہی اچھا اس دف کے بارے میں جو سوال کچھ یہ ہوتے ہیں دفرنٹ فقہانیں اور دفرنٹ علماء نے اس بات پہ بحث کی کہ دف کون بجائے گا اور کہاں بجائے جائے گا کیا دف کی رولنگ اینی ٹائم اینی ویر بائی اینی وان ہے یا اسیت اونلی فور ویمین تو مثال کی طور پہ حنفی مذہب کے اندر اس کی تھوڑی سی ڈیفرنٹس آتا ہے ہمبلی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے it is پرمیسیبل to be پلی اگر وہ کتی ہیں جنرلی مالکی فکہ کے اندر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دف بج رہا ہے اور کوئی اوپر اس کے گا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تو یہی اوپینین سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ ویلڈ ہے اور صحیح ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیسٹیو اوکیشن پہ کسی بھی اچھے موقع پہ دف کے ساتھ کچھ گانا چاہتے ہیں اور یہ اس کی کنڈیشن صرف یہ ہے کہ خواتین خواتین کے سامنے ہی گائیں گے یہ نہیں کہ اب خواتین ڈف لے کے تو وہ سٹیج پہ آجیا اور مردوں کے سامنے گانا شروع کر دی ایسے نہیں ہے مرد جو ہیں وہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ ہجاب کے اور احکامات نہیں ہیں لیکن خواتین کے لیے بالخصوص جو ہے وہ یہ کہ وہ خواتین کے ساتھ کریں مردوں کے لیے جنرلی یہ آتا ہے کہ وہ ان کو اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی to be someone who is a musician in islam is not something that is very like a manly thing to do islam مردوں کو مردوں کے ہی کاموں کی طرف انکرج کرتا ہے اور خواتین کو خواتینوں کے کام کی طرف انکرج کرتا ہے اسی لیے کچھ جونا مزاہب میں کہا گیا کہ اگر مساکتوں پر خواتین جو ہیں وہ ڈف بجاتی ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے مردوں کو نہیں کرنا چاہیے کچھ کا اپنین یہ ہے تو انشاءاللہ جنرل اوورال رولنگ میں ہم بتا رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی مرد بھی بجا لیتے ہیں یا اگر وہ سنگنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی this is under the شریعہ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is permissible maybe کچھ چیزوں پر questioning ہو سکتی ہے لیکن بارال اوورال اس میں کوئی issue نہیں ہے انشاءاللہ تو this is as far as جن علماء کی رائے تھی کہ musical instrument permissible ان میں ایک امام الغزالی بھی ہیں لیکن امام الغزالی کے اگر آپ شرائط پڑھ لیں آپ یقین کریں آج کوئی بندہوں شرائط میں پورا نہیں اتر سکتا انہیں کہا جو بندہ بھی music سن رہا ہے یا first of all جو music جو انہا بجار ہے وہ سوائے اللہ تعالی کی تاریخ کے اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا پہلی بات دوسروں نے کہا جو سن رہا ہے وہ بھی اللہ کا ڈرنے والا شخص سونا چاہیے یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ بشتر پہ لیٹا اور ریلیکس کر رہا اور کہا ہاں جی سنائے جاؤ یعنی کہا کہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو چیزیں استعمال کرے گا وہ ایسے instruments نہیں بجائے گا یا ایسی دھنے نہیں بجائے گا جو کفار کے ساتھ لنک کی جاتی ہیں جس سے اس طرح کے feelings اور desires پرموٹ ہوتے ہیں تو ان کی بھی اگر آپ سرائج دیکھیں جن نے تھوڑا بہت اگر گنجائش نکالی بھی انہوں نے بھی منع کر دیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہرحال یہ وہ opinions جو اکہ دکہ ملتے ہیں بالعموم جو علماء کی رائے اور جتنے بھی schools of thought ان کے اندر یہ یہ ہے کہ it is حوایات ملتی ہیں ٹراؤلنگ کے بارے میں کہ سنگنگ is the کمپینین of the ٹراؤلر خاص پر آپ ٹراؤل کر رہے ہیں اور آپ گن منا رہے ہیں as long as the lyrics are okay you can sing شیخ آسیم الحکیم سے سوال پوچھا کہ ایک سسٹر نے کہ can a woman sing for her husband is it permissible for a wife to sing for her husband he replied only if she has a good voice otherwise it is haram to torture your fellow believers تو میں بھی اسی opinion کا قائل ہو کہ خواتین بلکل گا سکتی ہیں اپنے husband کے لئے ضرور گائیں انشاءاللہ اگر آپ کی آواز اچھی ہو ورنہوں کو torture مات دیں تو انشاءاللہ گانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سہیدہ آئیشہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پویٹری سنائے کرتی تھی یعنی ان کی تعریف میں اور آپ صلی اللہ انجوائے کرتے تھے اور ان کو بہت اچھا لگتا تھا جب وہ اس طرح سے کرتی تھی تو انشاءاللہ اگر husband اپنی wife کے لئے کچھ گنگنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ do it no problem انشاءاللہ لیکن یہ نہیں کے ساتھ گٹار نکال دیا اور یہ نہیں صرف گانہ گائیں انشاءاللہ کچھ علماء نے یہ بھی کہا دف سے مراد وہ تمام پرکشن انسٹرمنٹس کچھ علماء اسپیشل جو موڈرن سکولرز پرکشن سے مراد جس چیز میں بھی بیٹ ہو تو نے کہا دف نہ ہو تو آپ یہ بجا لیں یہ نہ ہو تو کوئی جس میں بس ایک بیٹ ہو تو ہنفی فقہ کے اندر ٹیبل بجانا بھی اللہ نہیں یعنی آپ ٹیبل بھی نہیں بجا سکتے لیکن جو اپنیون یہ ہے کہ اگر دف نہ ہو تو اس جیسا کوئی آئٹم فرزامپل جس کا ٹیبل ہے یا میز ہے اگر آپ پاس کچھ نہیں آپ جہاں پہ دف کان ڈونیں گے اگر نہیں مل رہا تو اس قسم کی چیز بجائے جا سکتی ہے لیکن زیادہ بندہ اس پہ یہ نہ کر کے پوری ڈرم کٹ لے لیا کہ چل آپ اجازت دے دی دی تو پھر یہ کہ ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے you should only stick to one basic instrument جس کو آپ tap کر رہے tapping sound بجا رہے اور اس کے اوپر کر دیں that is ok انشاءاللہ تو this is the opinion ایک کوئر سوال آتا کہ beat boxing beat boxing beat boxing بتا آپ اچھا beat boxing یا اس قسم کی چیزیں اس پہ تھوڑا سا issue ہے کیونکہ آواز تو موہ سے نکالی جاتی instrument نہیں لیکن میری personal opinion یہ کہ نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ آپ گٹار بجانا سیکھ دیں گے اپنے موہ سے تو کیا اس کو آپ حلال کر لیں گے کیونکہ بہت people are very creative and I'm also very creative میرے موہ سے بڑی بڑی وازے نکل جاتی ہیں اس طرح کی drum kit کی اور all that کی کیونکہ دورج حالیت میں I used to do that and I know کہ تقریبا سارے ہی musical instrument آپ اپنے mouth سے imitate کر سکتے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیلا یا بہانہ ہے یعنی کان کو ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر سے پکڑنے کہ جہاں پہ آپ نے beat boxing کھولی لیکن there are some who allow it but I personally think and there are many scholars who say کہ نہیں چاہیے because یہ طرح سے آپ without playing the instrument you are playing the instrument so try to stay away from these type of things جہاں تک شریعت دیتا ہے ادھر تک اجازت نے جو اس طرح کے areas گری areas ان کو بہتر ہے اس کو آوائید کریں اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا جو میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ یہ کہ if you walk into a mall or a restaurant and hear music playing are you sinful red or green mean red sinful green not sinful you go to a mall or a shopping area and there is music playing اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ not اور ازادتر لوگ green کہہ رہے ہیں you are not sinful اچھا کوئی مجھے اس کی وجہ بتا دے تو میں اس کو چوکلیٹ دیتا ہاتھ کھڑا کریں گے لکھے sister in the back way in the back okay if you enjoy it then you're sinful ٹھیک ہے دے سکھنے انکو جزا خلق ہے اچھا brother سائٹ پہ کوئی جی ٹھیک ہے اچھا وہ نہیں کر رہا گر تو کیا کر دل میں برا سمجھیں چلیں ٹھیک ہے جزا خلق خیر بھائی کو چوکلیٹ دیں یہ اچھا تو اس کی میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ سے گزر رہے تھے آپ نے آواز سنی آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دی اور عبداللہ ابن عباس کو کہا کیا بند ہو گیا تو اس کو ایویڈنس بناتے ہوئے اسکولرز یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویہ چونکہ زیادہ تھا آپ نے یہ بھی نہیں گوارہ سمجھا کہ میرے کان میں آواز پڑے لیکن آپ نے عبداللہ ابن عباس کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے کانوں میں بھی امیان دے دیں کیونکہ آپ کو نہیں سنی چاہیے بیکوز بیٹا آپ پہ گناہ آرہ نہیں کہا اسے تو singing without musical instruments allowed میں بتا دیا اس میں اجازت ہے انشاءاللہ تو کہنے کے مسئلہ یہ کہ اگر انہوں نے یہ نہیں کہا کیا music بند ہو گیا تو اگر آپ کسی shopping mall جاتے ہیں اور جہاں پہ music play ہو رہا تو you are not sinful they are sinful for playing it you are not sinful انشاءاللہ لیکن you should try جیسے بھائی نے بھی کہا کوشش کیا کریں ایسے جگہوں پہ نہ جائیں avoid کریں unless کوئی ضروری چیز ہو for example doctor office میں موسیق چل رہا میں میں جہاں پڑھاتا ہوں مختلف جگہوں پہ اکثر اوقات elevator موسیق لگا ہوتا ہے اب میرے بس سے باہر ہے میں اس کو بند کر دیں یا کیا کروں گا میں اس تو اب وہ چیز آن ہے کسی ریسٹوران میں جاتے ہیں میزک لگا ہوا ہے میری عام عادت تو یہ کہ میں ویٹر کو بلا کے پڑھے پیار سے بٹھاتا ہوں کہتا ہوں اسلام علیکل بھائی کیسے آپ خریت ہے اگر مربانی کہیں تو اس کو بند کر دیں یا اس کو آہستہ کر دیں یا بلکل آہستہ کر دیں کہ آواز مجھ تک کم نہ پہنچے تو وہ کر دیتے ہیں الحمدلللہ اگر آپ پیار سے بات کریں تو سن لیتے ہیں لیکن لیکن اگر چلو لگی کیا تو پھر تو سہل لیتے ہیں تو سہل لیتے ہیں واہ واہ کیا پرانی آدھیں یاد کر رہے ہیں اس میں ایسے نہیں کہنے یعنی انسان کو کراییت یا چیز کہ انشاءاللہ ایک اور چیز یہ کہ شیخ علیہ بن تیمیہ ان کا بھی ایک فتوہ مجموع فتاوہ کے اندر جس میں انہوں نے یہ بات منشن کی کہ میوزک کا تعلق استماع کے ساتھ استماع یعنی سننا بقاعدہ سننا وہ سننے والا گناہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو قرآن سننے والا ہے اس کو عجر ملے گا جو بندہ گزر کے جا رہا ہے اس کو قرآن سننے کا عجر نہیں ہے اگر آپ کسی دکان میں جاتے ہیں جا قرآن لگا ہوئے مطلب قرآن کی سیڈی چل رہی ہے تو آپ کو عجر سواب نہیں ملے گا اس دکان میں جانے کیونکہ وہ سیڈی اس بچان نے لگائی جو اونر ہے آپ گئے آپ نے کہ اینڈے دو دو سمان ڈالا آپ چلے گئے یہ ہم لوگ قرآن کو سنیں گے اور میوزک بھی جو سنتا وہ غور سے سن رہا ہوتا ہے پیچھے بیکگراؤن میں لگا ہے that's not your concern انشاءاللہ تو یہ اس کے بارے میں status ہے انشاءاللہ اللہ جو اس کے بارے میں ماشاءاللہ 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 کیا خیال حلال آرام ویڈیو گیمز کیا مبا مبا ماشاءاللہ دیکھیں بچے نے کتنا سا جواب دیئے جزاکم اللہ خیرن اچھا ویڈیو گیمز انشاءاللہ اللہ گوڑ انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے ویڈیو گیم کھیل سکتے آرام سے ریلاکس ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ویڈیو گیمز کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ ان کے کونٹنٹ کی اوپر ہے اگر آپ پیک مین کھیل رہے ہیں ٹیٹرس کھیل رہے ہیں مائن سویپر کھیل رہے ہیں نو پرابلم اینگری برڈ کھیل رہے ہیں نو پرابلم کینڈ کرش نو پرابلم ٹھیک ہے ابھی تک so far so good اچھا دیرا آ رہا آ رہا رہا رکھ جائیں ایک سکر اچھا اسی طرح سے فرکزامپل کوئی بائکس والی گیم ہے بائکس چلا رہے ہیں نو پرابلم انشاءاللہ فوٹبال کھیل رہے ہیں فیفا ٹورنمنٹ یا سمتنگ لیکھ نو پرابلم انشاءاللہ یو آر سم فورمیلا ون گیم نو پرابلم انشاءاللہ حلال حلال کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ easy ہوگی کھیلیں اور آپ angry birds کھیل رہے ہیں نو پرابلم اچھا ایک ٹپ ہے برو ٹپ بولتے ہیں برو ٹپ ایک ٹپ یہ دے رہا ہوں کہ آج کل جتنے بھی کانسوز ہیں ایکس بکس although you are not attentive to it listening to it and so انشاءاللہ وہ okay لیکن زیادہ تکوہ کے قریب وہ موسیق بند کر دیں بیچھے ٹھیک ہے so موسیق افیق بند کر دیں ساؤن افیق آن رہنے دیں آوازیں آتی رہنی آپ انشاءاللہ وہ مسئلہ نہیں تو جو پیچھے ساؤن آج کل ڈی فولٹ ہوتا ہے آپ 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 دیتے ہیں کہ آپ موسیق آپ کو بند کر دیں اس کو انشاءاللہ وہ بند کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر جیسے کہ ابھی یہاں پہ بھائی نے کہا کہ کوئی بھی چیز ایکسیسیو جب کی جاتی ہے تو پرابلم ہوتا اگر آپ مثال کے آور فور آور جزا خیر ایک گھنٹا کھلیں ایک گھنٹا اللہ کو یاد بھی کریں انشاءاللہ تو اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو کوئی issue نہیں ہے but excessively کسی game کے ساتھ addict to addict بن جانا then obviously we we ask you to stay away from that okay now comes یہ جو video games ہیں یہ وہ ہیں جو آپ کے خاص طور پر وہ video games جو آپ کے brain کو develop کرتی ہیں وہ games جو آپ کو کسی لے کسی قسم کا favor یعنی benefit دیتی ہیں strategy کے اعتبار سے یا thinking کے اعتبار سے these things are okay انشاءاللہ and اگر آپ کرتے تو بلکہ بلکہ بھی سے کہ we should have more games like that جو game developers ہیں they should develop games which are of that nature games جو کے نہیں allowed ہیں my dear brothers خاص طور پر sisters کوش اتنا معلوم نہ ہو grand theft auto نہیں آپ کھل سکتے اس پہ کوئی رخصت نہیں ہے بھائی اس پہ کوئی رخصت نہیں ہے grand theft auto کی cd کو ایسے توڑ کے بھائی ڈال دیں اس کو مجھے don't litter it but throw it in the trash can because grand theft auto میں مجھے کوئی آپ خیر کی بات نہیں بتا سکتے کہ نہیں میرے تکوہ میں اضافہ ہو رہا ہے سبحان اللہ بندیں مار 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 کے مجھے بڑا mashallah allah اللہ کا قرب حسل ہو رہا ہے یعنی میں موت کو یاد کرتا ہوں میرے مجھے destroyer of pleasures یاد آجاتی ایسی بات نہیں ہے because اس میں violence content بہت heavy ہے even there is sexual content in that which is completely impermissible for us to engage in okay so inshallah you have to keep these things in mind کہ کوئی بھی game ایسی نہ ہو جس میں content جو وہ sexually explicit ہو لینگویج کی vulgarity ہو یا کوئی اس قسم کی چیز ہو normal game ہے جو normal جس میں آپ examples دی ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ problem ہو سکتا ہے ایک چیز ہے کچھ side effects بھی ہیں gaming کے gaming comes with a few side effects especially چھوٹے بچوں میں اور بڑوں میں بھی اندر سو ایسے کچھ لوگ ہیں ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ games کھیل کھیل کے ان کی نیچر اس طرح کی بن جاتی ہے جو کہ اپنے آپ کو اس طرح سے دھالنے کی کوشش کرتے ہیں جس like the characters that they see in the games now the thing is کہ بچوں کی اثر بہت زیادہ جن پہ 18 ریٹنگ لگی ہوتی ہے وہ جب بچے 12 سال کے بچے کھیل رہتے ہیں یقین کریں it is not appropriate for even 18 year old let alone for 12 year old جس کھول game کھلاتے ہیں تو parents have to be careful کھول کہ جو بچے آپ گھر میں ہم اکثر کیا کرتے ہیں بچے کو play station 2 لے دیا play station 3 x box لے دیا without realizing کہ games لے کے آرہے وہ adult content ہے آپ کو بتائیں کہ the average age of a gamer is 30 years آج کھل وہ average game کا یعنی gamer کی age بھی بدل چکی we should stay away from these things so this is as far as side effects go now let's come to another topic which is board games board games about your thoughts about board halal or haram halal inshallah some people have red card also put your cards down board games generally no problem all halal okay so I tell you we we بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر چیزیں permissible ہی آ رہی الحمدلل آپ دیکھاؤ گا ہم نے video games movie okay thumbs up دے dیا music میں گنجائش نکال دیا آپ لوگ کے لیے کہ جہاں پہ women کے لیے men کے لیے جن کو نشید بولتے ہیں اچھا kindly questions ہیں games تو generally board games are all okay no problem آپ نے even carom board بھی کھیل نی ہے آپ نے scrabble کھیل نی ہے بے شمار اور قسم کی board games سب کی اجازت ہے the issue comes the issue comes when we talk about for example the role of dice now here comes the video جو میں نے بنایا تھا Ludo star پہ آپ نے ludo star میں فرق ہے اور ludo star جہاں میں نے آج تک نہیں کھیلا مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں مجھے جس نے information دی ہے میں اس کی بے سے بتا رہوں apart from the issue of dice the issue of free mixing the issue of wasting of time and a brother جس نے مجھ سے ابھی ریسنٹ ایک پوست شیئر کیا اس نے کہ کہ مائ قزن نہیں سوری اس نے کہ تھا کہ مائ قزن ہڈ گون فر حج الحمدلللہ الحمدلللہ no problem very good اور اس نے کہ کہ وہ میدان ارفات میں میرے بھائی کے ساتھ لوگو سٹار کھیل رہا تھا میرا بھائی پاکستان میں وہ میدان ارفات میں بیٹھا میں جس پوائنٹ پہ میں تھوڑ آؤٹ فوکس کیا وہ یہ ہے کہ یہ ٹائم کا بہت بڑا ویسٹیج ہے اس میں انتلیکچول سکیل تقریبا نہ ہونے کے برابر اور اوپر سے ڈائیس کا اشو آکے اس کو مزید مشکوک کر دیتا ہے اس لئے بھائی فر آل کامن لوڈو ایسی گیم نہیں جو گھر میں روزانہ لوگ صبح دوپیر سام کھیلتے نہ یہ وقت کا خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کبھی پکنک پہ گئے کبھی مری چلے گئے لوڈو ساتھ لے گئے اور کچھ کرنے کے لئے لیے لوڈو کھیل گھنٹا ڈیٹ سارے ہوگئے اچھا تو اس لئے وہ ڈائس کو کیوں کہتے ہیں بیکوز یہ ورڈ اس حدیث میں یوز ہوا ہے نرد 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 اثر میں بولتے ہیں بیک گیمن کو بیک گیمن جو ہے نا یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ سلم کی حدیث تھی میں نے منشن بھی کی تھی اپنے ویڈیوز میں بھی وہ یہ تھا کہ playing with dice is like dipping your hands in the flesh of swine ٹھیک ہے تو کافی سخت حدیث کے الفاظ ہیں اب یہاں پہ جو word dice کا directly نہیں ہے نرد کا word ہے نرد کو dice کیوں کہا گیا کیونکہ نرد یہ game ہے back gammon اور back gammon it was known in the Arab world as a game that is played with dice تو علماء نے جب اس کی analogy کی یا اجتہاد کیا میں آپ کو اجتہاد بتایا تھا نا rule number کس میں rule number five تھا قرآن صدا نے اجتہاد تو جب انہیں اجتہاد کیا تو جنرلی زیادہ طور علماء نے یہ کہ نرد میں کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا کہ کیوں حرام کیا اس کو حرام کرنے کی علت یہ تھی کیونکہ اس میں dice استعمال ہوتا ہے therefore اگر کسی اور game میں بھی dice استعمال ہو رہا ہے تو وہ نہیں کھیلنے چاہئے and by default it will become haram like that so therefore some scholars said کہ اسی لحاظ سے اگر لوڈو میں بھی dice ہو ساتھ ہے شاید اس کا تعلق betting کے ساتھ ہے and so on and so ف تو پھر انہوں نے different reasons بتائیں ٹھیک ہے تو یہ معاملہ تھوڑا سا grey area بن گیا اب کیا situation ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اب یہ situation ہے کہ بہت ساری games میں dice تو سمال ہوتا ہے لیکن وہ games بڑی skill level کی بھی ہوتی ہیں یا risk اگر آپ نے game کھیلی ہو یا monopoly ہے monopoly میں سے اگر سودی mortgages نکال دیں اور اس میں buying selling شروع کر دیں تو جو جب Islamic university تھی کو ایسے game کھیلے جس میں total استعمال ہی نہیں ہو dice تو الحمدللہ you are clear you are safe completely safe dice پھر بھی سوال رہتے ہیں although میں نے اپنے بھی teacher سے پوچھا تو انشاءاللہ اس میں اگر کھوئی کبھی کبھ کھل لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ علت ان پر شاید نہیں that might be a better idea so we always say it in that tone so انشاءاللہ this is as far as games are concerned with dice as far as that which is lawful is clear that which is unlawful is also clear and in the middle of it is the grey matter or the doubtful matters or the ambiguous matters and whosoever keeps himself away from it has actually honoured that wherever you may be you are fine maybe there is nothing wrong maybe it's okay no problem but maybe it's not so being a person of kill a person of a of caution is better than the cure later on so better that you try to avoid that next time to this final ruling board games generally they're all okay unless you go on to something jah pe excessively betting gambling chance game game of chance issue this is because looter or game is this like cards snap and you can't kill no skill involved think about it you can't play know what happens you give half cards and take yourself then what happens just one 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 یہ کمپلیٹ 100% تکہ ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے کارٹ گونس آنے والا ہے مارتے جاتے ہیں جس کا میچ کر کے ہے وہ سارے کارٹ لے لیتے ہیں تو اس کیٹن والس نو سکیلز وٹسوئیور نو سکیلز اگین جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ دو بندر بھی کھیل سکتے ہیں دو بندروں کو آپ بٹھا دیں آپس میں امنے سامنے دونوں کو کارٹ پکڑا دیں انشاءاللہ دل اے بی ایبل تو پلے اور ان میں سے ایک وینر بن جائے گا لوٹوں میں میری یہی رائے جنا یہی رائے ہے کہ چار بندروں کو بٹھا کے آپ کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ انڈ تک پہنچ جائیں گے maybe not excellent strategy but پہنچ جائیں گے انڈ تک تو اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی چانس والی گیم ہے ان کو آپ آوائیڈ کریں مسلمانوں کو چاہیے وہ سکل لیول کی گیم ہے اور اس طرح کی استعمال کریں therefore when it comes to the issue of chess the scholars who said it was کچھ لوگ نے کہا حرام ہے لیکن I personally believe after talking to different scholars وہ یہ کہ it is permissible انشاءاللہ because نرد کو کچھ لوگوں نے miss translate کیا chess کے لیے word ہے شترنج شترنج کا word حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کہیں پہ یہ ذکر ہوا ایک کچھ علماء نے یہ بات کی تھی لیکن وہ اب بات clear ہے کہ وہ نرد کو شترنج سمجھ کے انہوں نے کیا دیا تھا کچھ علماء کا یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ نرد کے chess میں کوئی خیر نہیں ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے یا فلانٹم کہا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے تو کچھ مذہب کے اندر یہ علماء سے opinion ضرور ملتا ہے کہ chess جو ہے وہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے لیکن بہرحال یہ جب آپ نے analysis آپ کرتے ہیں اور اس کی اوپر جتنی بھی میں نے research کیا ہے بہرحال سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ he did not understand what chess was he was talking about backgammon اور وہ کہہ گے اس کو مطلب شترنج گئے گا اور وہ بات آج کی بن گی تو اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ it is a game of skill it is a game of strategy you can play it انشاءاللہ but obviously بہت زیادہ time consuming نہ ہو کہ آپ گھنٹو گھنٹو chess پہ بیٹھے ہیں اور کھیل رہے ہیں likewise betting وغیرہ ہے انشاءاللہ اس میں کوئی issue نہیں ہونا چاہیے so this is as far as board games is concerned تو overall ruling کیا ہے generally board games are all okay no issue whatsoever گھر میں اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں ضرور کھیلیں بس تھوڑے بہت جو چیزیں جن کا میں نے کہا ہے اتیاد کریں بس وہ ہے انشاءاللہ okay next item image making جی جھنڈے لے را دیں image making تصویریں بنانا تصویریں بنانا کچھ red کہہ رہے ہیں کچھ green کہہ رہے ہیں مردوں کے ہاں green زیادہ ہے خواتین کے ہاں تھوڑا سا green زیادہ ہے red بھی ہے اچھا تو image making کے بارے میں image making is permissible is permissible if you are making still life if you are making motor bikes if you are making cars if you are making buildings if you are making sceneries no problem یہ سب کا سب allowed ہے مسئلہ کیس کی اوپر ہے صرف مسئلہ ہے human faces پہ animals پہ انسان اور جانوروں کی شکلوں پہ مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں چونکہ احادیث آتی ہیں اور احادیث میں warning کافی سٹرونگ ہے ایک تو یہ ہے کہ جس گھر میں بھی تصاویر ہوں گی وہاں پہ فرشتے نہیں آتے number one number two جس گھر میں جو شخص بھی images بنائے گا اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اب اس میں جان پھوکو اور چونکہ وہ نہیں کر پائے گا اس لیے اس کے لیے اس دن بہت بڑی آزمائش بن جائے گی اور یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ دیا کیونکہ وہ اس میں جان نہیں پھوک سکے گا تو images کا مسئلہ ہے کہ آپ جو شکلیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے faces animals kindly avoid those اس لیے میری request ہے آپ ساروں سے کہ جن جن کے پاس بھی اس وقت جیب میں قیدیعظم کی تصویر ہے kindly وہ سارے مجھے دے دیں نہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہے کبھی اگر مجبوری کے تحت for example کچھ ہوا ہوئے تو issue نہیں ہے انشاءاللہ that's okay آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں that's not a problem اگر آپ کے پاس for example جس طرح نوٹوں پہ ہے یا پاسپورٹ کے لیے آپ نے for example picture کروایا یا باقی ساری چیزیں تو this is all انشاءاللہ permissible and there is no issue with that okay next question is photography جی کارڈز اوپر کریں جرا green یا red جی green 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 تھوڑا بہت red بھی نظر آ رہا ہے okay issue of photography چلیں جی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں اس میں مسئلہ آتا ہے جناب digital اور online کا کچھ علماء کہتے تھے کہ photography بھی اسی زمرے میں آگی کہ جہاں پہ human pictures نہیں لے سکتے اور کہ آج بھی کچھ علماء کی رائے ہے ان میں سے میرے کچھ teachers بھی ہیں and I really love them and I respect them but when you look at the broad scholarly view then you find that generally جو ہے pictures are okay are allowed there is no issue with that ہاں اس پہ صرف issue ہے کہ جس پہ اتیاط زیادہ تر علماء کی جہاں پہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ ان کو کھینچ کے کہیں لگائیں نہیں گھر کے اندر تو پکچر لے لی that's something else for example digital خاص طور پہ generally digital پہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے digital پہ generally they say it's okay computer پہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں okay television پہ آپ دیکھ رہے ہیں okay جہاں مسئلہ آتا ہے جب آپ print کر کے لگانا شکر کر دیتے ہیں تو زیادہ تر کی رائے اس پہ آتی ہے کہ you should not do that because of the same حدیث of the Prophet اللہ علیہ وسلم کہ جس گھر میں بھی pictures لگی ہوتی ہیں اس گھر میں angels نہیں آتے تو kindly کوشش ہے کریں لوگ کہتے ہیں جی وہ بچے کی تصویر لگا دی میں نے تو اس میں کیا ہو گیا بات یہ ہم کہتے ہیں یاد داشت کے لیے میری یاد کے لیے بہتر یہ کہ یاد ہمارے دلوں میں ہوتی ہے تصویروں میں نہیں اور دوسری بات یہ کہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو اس سے پیدا ہوتا ہے میں نے recently ایک مسجد میں ایک لیکچر دیا تھا ایول آئے کی اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ گھر میں تصویریں ٹانگتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کی تصویریں دیکھ کے بچوں کی تصویر دیکھ کے کہتے ہیں ما شاء اللہ اللہ قوتہ اللہ باللہ اللہ مبارک لہو اللہ مبارک لہو کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوں گے تو ایک طرح سے آپ اپنے آپ کو تارگٹ بھی کروا رہے ہیں کہ لوگ آکے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں ہیں یعنی اس سے پہ جو انہوں نظر کا ایسپیکٹ بھی آتا ہے تو انشاءاللہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ as far as picture taking is concerned when you print them out don't do that part although necessity کے لیے وہ جائز ہے medical textbooks میں اگر بنے میں pictures no problem history کی books میں کچھ بنا دیا ٹھیک ہے اچھ اچھ اکے وہ جہاں جہاں education کی بات آتی ہے وہ allow کر دیتے ہیں جہاں جہاں پہ learning کی بات آتی ہے وہ allow کر دیتے ہیں گوش بھی حلال ہو جاتا ہے ضرورت کے تحت شراب بھی حلال ہو جاتی ہے اگر ایک بندے کے پاس پانی پینے کے لیے ہو ہی کچھ نہ سوائے اس کے تو اتنا ہی کرے گا جتنا اس کی استعمال کا ہے so یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس سے تعلق ہے ایک سوال اب یہ ہے کہ women and digital pictures اب یہ again میری رائے ہے اور میرا برادرانہ مشورہ ہے میں خواتین کو یہ hands up تو نہیں کہنا میں نے کسی خاتون فائر کھول دیا اس سے پہلے تم نے کچھ کہا آرام ہے میں so کہنے کے مطلب یہ ہے کہ خواتین سے میری جوانا گزارش یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی digital photography نہ کریں یا اس کو avoid کریں یا اور especially upload نہ کریں کہیں دردر اس کی بہت ساری وجہات ہیں اس لیے یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو موبائل فون ہے نا میرا اپنا تعلق IT industry سے رہا ہے اس میں سے آپ کو لگتا ہے آپ نے pictures delete کر دی ہیں وہ delete نہیں ہوتی ہیں یہ دوبارہ آ جاتی ہیں دل کے فارق کر دی آپ یہ کسی کو فون بیچیں گے بعد میں فون خدا نہ خواستہ چوری ہو گیا your information goes to somebody else اور آپ کی عزت عبرو حیاء کی خاص حفاظت ہونی چاہیے تو اس لیے جو بھی تصویریں آپ لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی کو پتا نہیں چلتا اکثر یہ چیزیں leak ہو جاتی ہیں اور آج کل کے دور میں خاص طور پر it's a very common thing کہ یہ ہوتا ہے مجھے سال میں کئی دفعہ سسٹر کے ای میلز یا میسیجز یا کانٹیکٹ آتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی there is a boy who is blackmailing me میری تصویریں اس کے ہاتھ میں آگئی ہیں اب وہ مجھے blackmail کر رہے ہیں and these are women who are contemplating suicide وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ میری تصویریں کسی رکے کے ہاتھ میں آگئی ہیں اب مجھے بتائیں وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں فلا جگہ پہ جاؤ فلاں فلاں کام کرو ورنہ میں تمہارے ابو کو یہ تصویریں بھیج دوں گا تو اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں کہ it is better that you be safe than to take pictures and upload and do all of those things final part pictures کے topic میں جو بہت اہم ہے وہ ہے snapchat filters yes کتہ بلہ منکی زبان نکا کے جی ہاتھ کڑا کریں snapchat filters سبحان اللہ اتنے لوگ یعنی استعمال کرتے ہوئے بھی حرام کہہ رہے ہیں اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نیسے کر دیں نیسے کر دیں اچھا اس کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا انسان اشرف و مخلوقات بنایا پلیز اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں آپ بلی نہیں ہیں آپ پتہ نہیں ہیں آپ انسان ہیں پلیز اپنے چہرے کو اپنے خوبصورت چہرے کو جو ہے نا سکرین میں جا کے شیشے میں جا کے دیکھیں سیلپی موڈ آن کریں کمیرے کو دیکھیں میں کیسا ہوں میں انسان ہی ہوں لیکن جب آپ اس کو بدلنا شروع کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کو چینج کرنے کی طرح ہوتا ہے تو جب میں نے اپنے جو سکولر سے ان سے پوچھا ان کے بارے میں کہ مجھے بتائیں یہ چیز جو ہے ان کو پتا نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا شیخ صاحب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسا ہے انہوں نے کہا لہا ہولا والا کوتا ہے لہا they were scared they were like what is this they were like this is you but looks different تو حیران ہو گے وہ کی سبحان اللہ یہ تکنو لوگ اس کو enjoyment سمجھتے ہیں انہوں نے کہا this is entertainment میں نے کہا apparently so لوگ ابھی تصویریں اپھاٹ آکے ڈی پیاں چینج کیے جا رہے ہیں کبھی کتا بن کے آ رہے ہیں کبھی بلی بن کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ crown والی اور بات ہے پھولوں والا crown that's something else لے نہ کریں کیونکہ آپ اپنے آپ کو beautify کر کے پتہ نہیں 600 filter لگا کے اوپر سے وہ یعنی don't do that because اس کے issues کچھ اور ہیں یہ جانوروں والے اسیو کچھ اور ہیں ٹھیک ہے so انشاءاللہ دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں generally کوئی مسئلہ نہیں ہے filter لگانے میں انشاءاللہ but اس طرح کی چیزیں جہاں پہ آپ اپنی موہ کو بدل رہے ہیں اور change کر رہے ہیں اس طرح کے اور بھی ہیں جس میں آپ آنکھیں اپنی تنی بڑی کر لیتے ہیں جیسے کوئی alien آگیا کہیں سے وہ بھی filter ہے آنکھیں بڑی کرنے والا بائٹ کرنے والا ہونٹ لمباللہ بھی ہو جاتے ہیں all of those things please avoid it انشاءاللہ all right ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ please یہ سائیڈ نوٹ ہے take your fun سیریسلی yes اس کا مطلب مجھے کوئی سمجھا دے ہاتھ کڑا کر رہے ہیں میں اس کا مطلب سمجھا دیں میں چوکلیٹ دوں گا آپ کو جی کیا مطلب ایسکا پتائیں گے نہیں پتا جی آپ بتا دیں فن کی لیمٹس میں رکھے سیریسلی جب فن کی بجا سے آپ فن سے باہر نہ کر دیں ایک بجائی ہے ان کو پلیز باس کر دیں اچھا اور کوئی برادر سیٹ پر بتائیں take your fun سیریسلی جی for fun سے کوئی کی کام کر رہے ہیں تو اس کے لانگ ترمی ریزرٹس کو مائن دیں اوکے میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کیاچ کریں گے آپ اچھا اور کوئی بتا دیں جی آپ بتائیں اچھا اور کوئی بتا دیں جی آپ بتائیں اچھا اور کوئی بتا دیں جی آپ بتائیں جی آپ بتائیں تفریح ضرور کریں جزاکم اللہ خیرن یہ بھائی کو پیز چوکلیٹ دیجے گا اسامہ تفریح ضرور کریں میں کہہ رہا ہوں take your fun سیریسلی مطلب if you want to have fun then go out and have fun مطلب میں نے ایک چیز گوروں میں دیکھی ہے جو مجھے یہاں پہ نہیں نظر آئی بہت کام بکوز میں نے دیکھا کہ جب گورے کے ہوبیز بناتے ہیں وہ اس ہوبی میں اپنا تن من اور دھن لگا دیتے ہیں جو کہ it is good for your well being مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے کہ گھر میں چل کر رہے ہیں بس بیٹھے میں کیا کر رہا بس جائے سے بیٹھا بور رہا بھئی کوئی کام کر لو اللہ کے بندے if you want to have fun go جو پہاڑ چڑھ لو جا کے جن کے پاس بائک ساں جو بائک لو جا کے مری سے گھوم کے آ جاؤ just go out and have fun look at the creation of Allah اس پہنے تالا یعنی do it properly آپ کو پتے ہیں باہر کے ملکوں میں میں نے ہوبی سٹورز دیکھیں ہیں ہوبی سٹورز اور سپورٹ سٹورز جہاں پہ کیا کچھ ہے جو نہیں ملتا آپ اگر فوٹوگرفی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کوئی دس ہزار ایکسیسری دے دیتے ہیں اس کے ساتھ کی یہ سٹینڈ یہ کیمرہ یہ لینز یہ فلان یہ دمکان یہ پیک اتنا کچھ آپ کو دیتے ہیں جو فوٹوگرفی بننا چاہتے ہیں اس کو ایک ایک چیز اس کی دیتے ہیں ایک بندہ کہتے ہیں جی میں نے ہائیکنگ کرنی ہے وہ ہائیکنگ کے اتبار سے آپ کو کیمپنگ بوٹس نیٹ شیٹ یہ وہ ہر چیز دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس پوری ایکوپمنٹ ہو اسی طرح سے جب وہ لوگ فر ایساپل وائٹ وارٹ رافتنگ کے لیے جاتے ہیں وہ اپنی بقاعدہ کنو بنا لیتے ہیں گھر میں رکھ لیتے ہیں پھر وہ اس کے لیے ایک ٹریلر لے لیتے ہیں جو اپنے گھر کے بائک کے ساتھ یا گاڑی کے ساتھ نگاتے ہیں کرتے ہیں جاتے ہیں کنویں کرتے ہیں پورا ویکنڈ کنویں کرتے رہتے ہیں بکوز ان کو ایک سپورٹ اور وہ جب مہین یعنی ویکنڈ کے بعد گھر واپس آتے ہیں they are کمپلیٹلی ریفریش and they go back to work with full enthusiasm ٹھیک ہے ہمارا سب سے بڑا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں how to have fun اکثر رقعہ ہمیں بتانے ہوتا ہم کیا کرتے ہیں گھروں میں بس ادھر ادھر آگے پیچھے گھونتے رہتے ہیں and we are expecting کہ سبحان اللہ کوئی آسمان سے کچھ چیز نازل ہوگی اور بتایا جائے گا تمہارے پہ یہ fun فرض کر دیا گیا آپ جاؤ شکر لگا nobody will do that for you you have to do it yourself میں try کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ideas بھی دوں جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ یہ positive ہے یہ negative ہے میں آپ کو ideas دینا چاہا رہا ہوں کہ کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں and you know you have to be creative گھر میں آپ کے تین بچے ہیں اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اب بچے کھیلنا چاہتے ہیں باہر لیکن باہر بارش ہو رہی ہے اب آپ کیا کریں گے پتہ کیا کھیلیں گے اب ریسلنگ ہوگی گھر کے اندر بچے ایک دوسرے کو ماریں گے اور آپ بچوں کو ماریں گے اور کوئی ریسلنگ ہی ہوگا سب کی پٹائی ہوگی یہ free یہ کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں رویل رمبل گھر کے اندر رویل رمبل ہوگا کیونکہ کوئی کسی کا پارٹنر نہیں ہے سب ایک دوسرے کو ماریں گے کیونکہ باہر بارش جو ہرہی ہے اس لیے اب کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ پھار لیتے ہیں تو اگر ماں کریٹیو ہوگی نا تو انشاءاللہ she will come up with ideas کہ مجھے بچوں کو کیا کرنا چاہیے I personally believe کہ all mothers have to be good singers I personally believe جزا کل خیر I personally believe کہ all mothers have to be very creative also ماں کو اچھا گھانا آنا چاہیے reason کیوں کیونکہ جب بچے کو لوری دیتے ہیں تو بے سوری آواز میں دے گے تو کیا ہوگا بچہ اور روئے گا بچارہ بچے کو اور پرابلم ہوگا تو اگر آپ اپنی آواز تھوڑا پریکٹس کریں اپنے ہزبن پر پریکٹس کریں آہستہ آہستہ اس کے پاس بچوں پر کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو لوریاں دینے سے پھر اسی طرح سے جب آپ creative ہوں گے پھر آپ کو اور پھر ہزبن کو یہ چاہیے کہ جب ویکنڈ روگرہ آئے یا مہینے کے بعد کو ایک آدھ ویکنڈ نکال لیں جس پہ آپ کہیں کہ بس انڈ آف دو منت انشاءاللہ نا ہم لوگ یہ شغل یا یہ انجوئیمنٹ مل کے سارے ایک ساتھ کریں گے what an amazing thing it will be for the whole family لیکن ہم بھی کیا کرتے ہیں ویکنڈ پہ ہم سونا چاہتے ہیں بس سونے دو سونے دو پورا ویکنڈ سوتے پہ عید پہ سونا چاہتے ہیں تین دن عید کے سوتے پہ گزار دیتے ہیں اللہ کے بندوں اتنی بڑی opportunity آئی تھی خوشیاں منانے کی آپ کو بتا ہے میرے گھر میں عید ایسے ہوتی ہے جیسے کو پتہ نہیں کتنی بڑی celebration ہو رہی ہے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اپنے پورے گھر کو انتے سے decorate کر دیتے ہیں مجھے نہیں شوک ہے بطیاں دیکھنے کا اور جھنڈیاں دہنے کا لیکن I do it for my kids کہ بچے دیکھیں گے ان کو لگتا ہے عید نہیں ہوگی کیا ہو گیا اور ہم سارے سال کے گفٹ جو ہیں وہ عید پہ نکالتے ہیں عید پہ گفتوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں ان کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ کیا وہ تو خواہش کرتے ہیں کہ سال میں چھے سے دفعہ عید آئے تو they are looking forward to the month of Ramadan they are looking forward to the month of Zilhaj کہ یہ آئیں گے مہینے تو انشاءاللہ ہمارے لئے فائدہ ہوگا تو اپنے گھروں میں یہ محول ہم نے خود create کرنا ہے so what I am saying is کہ you have to take your fun seriously اچھا اسی کے ساتھ میں آپ سے چھوٹا ساتھ ایک question answer اس کا سلسلہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں let me just find out just to sort of relax you for a few seconds ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کون کہاں سے آیا اور کیوں آیا وغیرہ وغیرہ اچھا میں یہ جانا چاہتا ہوں sister's side پہ اور brother's side پہ کہ آپ میں سے سب سے دور سے کون آیا sister's side پہلے بتائیں آپ کہاں سے آئیں امریکہ سے نہیں اس ورک شاپ کو سننے کے لئے آپ کیا امریکہ سے صرف اس ورک شاپ کے لئے ٹرائول کیا ہے thank you very much تو جی بتائیے کون کتنی دور سے آیا جی let's start جی مغلا town anybody can do better than مغلا town جی نیلوٹ نیلوٹ یہ کہاں پہ ہے لٹرال روڈ پہ نہیں نہیں شہر بتائیں مجھے کوئی شہر سے دوسرے جی sister پیشے واک اینڈ anybody can beat واک اینڈ کلر کہار کلر کہار سے اوپر کوئی جا سکتا ہے sister in the back جی کلر کہار کو بیٹ کریں جی مردان سے آئے ہیں سبحان اللہ ورکشاپ کے لئے اللہ اکبر کبیرہ مردان کو کن بیٹ کرے گا مردان سے آگے جیلم جیلم دور ہے مردان 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 sister in the back جی لاہور ایپینٹ اٹینڈ کرنے کے لئے seriously اللہ اکبر کبیرہ لاہور سے آئے ہیں سبحان اللہ لاہور کوئی کراچی والا آئے یہاں پہ ملتان والا کو یہ ہو تو بتائیں لاہور کو بیٹ کرنے لاہور کو کوئی بیٹ کر سکتا ہے یہاں پہ anyone from the sister side کو کوئی بیٹ لاہور بچے نیاز کرنے کے جی آپ تو بیٹا مجھے پتا گہنسے میں آپ کے گھر آ چکا ہوں آپ کو میں خیال اسکری ٹین یا اسکری ٹھوٹین سے آ رہے ہیں اچھا جی anybody else مردان کو کوئی sorry لاہور کو کوئی بیٹ کر سکتا ہے جی جی sister in the back سیالکوٹ پکی بات ہے لاہور یا سیالکوٹ ایک سکنے لکھ جائیں خواری سیالکوٹ میں زیادہ ہے آپ کو سیالکوٹ کے لیے مجھے پتا ہے میں کہیں دفعہ کیا ہوں موٹر میں سے اترنا پڑے گا آپ کو جی ٹی روڈ جانا پڑے گا وہ خواری بڑی ہے تو ان کو ٹیکنکلی جو ہے نا میں اس کے نمبر دوں گا لیکن انشاءاللہ یہ لاہور اور سیالکوٹ دونوں کو دیں اس کے علاوہ کوئی بندہ آگے آ سکے سیالکوٹ میں دو ہیں سیسٹرز جی ایک اور سیسٹرز دینے لاہور اور سیالکوٹ کی دو ہیں جی جی آپ تو بھی لیٹرال روڈ کہہ رہے تھے میرا خیال ہے نہیں مارگلہ ٹاؤنہ کا آثار میں anybody you can beat سیالکوٹ اور لاہور بس بردر سائٹ پہ بتائیں جی بردر کوئٹا پکی بات ہے اسی ورکشاپ کے لیے آئے ہیں وہ کوئی نیت نہیں فپو کو ملنے نہیں آئے خالہ کو ملنے دو ساتھ ہے آپ کے کتنے دو لوگ ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ لیں آپ ان کو دو کوئٹا سے کوئٹا میں بھی ماشاءاللہ میں نے ورکشاپ کرائی ہے اور الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے جی بھائی گجرات سے آئے آپ ورکشاپ کے لیے کیا سیار کرنے آئے تھے سنٹ اورس مول پھرنے آئے تھے پانچ سو کی ٹکٹ بھی دیئے کتنے لوگ ہیں آپ لوگ دو یہ نہیں آیا اور اس کے علاوہ پتائیں اٹک نہیں اٹک سے اور کوئی دور جائے جی بھائی پیچھے کراچی سے کس لیے آئے ہیں آپ یہاں پہ چا کرنا ہے پڑھنے کے لیے جزا کے لگے لیکن آپ میں کہہ رہا جو ورکشاپ کے لیے ورکشاپ پٹنٹ کیے چلیں کراچی والے بھائی کو دیتے ہیں جی اور کوئی بھائی کوئی لندن سے آیا آیا ہو کوئی پیریس آیا نہیں اوکے جی بھائی پیچھے کدھر سے ٹیکسلا آواز نہیں آرہی کشمیر سے کھونا آیا آپ کشمیر سے آئیں یا آپ مقامی ہیں اور بیسے یہاں پہ کشمیر سے کھاں سے آئیں یہ کتنے دور ہے یہاں سے سیون آورز ورکشاپ کے لیے آئیں آپ نہیں نہیں پھر نہیں نہیں آپ کو دیں گے دے دیں کو یار کہ ساتھ گھنٹے کے شفر آسان نہیں ہوتا جی گلگت بلتستان لگتا ہے میرے سے مزاک کر رہے ہیں آپ لوگ ایک بھیانک مزاک ہو رہا ہے میرے سے باقی گلگت سے آپ کس نیت سے وہاں سے آئیں کیا کرنے آئیں پوستنگ آپ کے والد صاحب کی ہوئی ہے آپ اپنے آپ کو لیکن آپ کی محبت ہے آپ گلگت سے آئے ان کو بھی چوکنٹ دیں انشاءاللہ ہم سخی ہیں ہم دینا پسند کریں گے جی مردان سے ایک سسٹر ایک اور مردان سے یہ رہی کچھ کریں اوکے الحمدللہ ایک ڈببہ ختم ہو چکا ہے اوکے انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں آپ میں سے پہلے سسٹر سائٹ پہ سب سے بڑا گروپ کس کا ہے سب سے بڑا گروپ جو خواتین ایک ساتھ مل کے آئیں نمبر بتا دیں نمبر 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 ہاو مینی سکس پانچ کو کون بیٹ کرے گا سکسٹین یہ تو مجھے مزاک لگا ہے بھئی ایک سکنڈ آہ 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 سیون آہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں یہ سولہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں بچے ہیں یہ بچے بچے ہیں آپ بچے کیسے آگئے ہیں آپ پر آپ نے کیا آئیے سولہ بچے پندرہ بچے یہ کہاں سے آئے ہیں سکول سے آئے ہیں ما شاہ اللہ کتنے بچے سکسٹین تھری ٹیجر ان کو بلتا دینا یہ ان کو میں آدھی چوکرے دعا یہ پھوٹی پھوٹی کر رہے ہیں بچے ہیں ہافتے کے ٹک آٹھ ایک دو تین چار چھے ہو گئے آٹھ یہ میں آٹھ چوکلیٹس دے رہا ہوں یہ ان میں ڈیوائیڈ کریں انشاءاللہ جتنا سائز بچوں کا ہوتنی چوکلیٹس دے رہے ہیں thank you sir most welcome ach ach 16 کو بردہ سائٹ پر مجھے بتائیں آپ کی طرف میں ایک سن آتا ہوں جی کتنے آپ لوگ 21 واپس برو چوکلیٹ دے آپ بچوں سے پاپس لے لیں نہیں نہیں کیسے 21 آپ کھڑا کریں کس لوگ جو ہیں ساڑھے تین چار پانچ نہیں جی 24 آپ لوگ کان سے آئے ہیں کان سے FMDC 24 میرے پانس اتنی چوکلیٹیں نہیں ہیں جتنے آپ لوگوں نے مسئلہ ڈال دیا ہے چلے میں کپککس میں ہے کپککس میں ہے تین کپککس کیسے ڈیوائیڈ ہوں گے اسے لوگوں میں اچھا چلے ایسا کرتے ہیں ہم آپ کے جذبے کا احساس کرتے ہوئے FMDC کی ٹیم کو ایک خاص انام دیتے ہیں جو یہ کپککس ہیں یہ تین کپککس ہیں بڑے خاص ہیں لیکن یہ چوپس لوگ شیئر کریں گے چلے دو چوکلیٹیں میں بونس میں دے رہا ہوں ساتھ یہ بھی رکھنے اصل ہے بچے ہی جو ہیں ہم نے شرارت کیا پہلے لے گی اچھا بڑے سائٹ پہ بتائیں سب سے بڑا گروپ کون سا یہاں پہ فائی فائی کو کون بیٹ کرے گا یا رہاں ٹونٹی فور ہے فائی آپ کہہ رہے ہیں آٹھ ہاتھ کا رکھ رہے ہیں آٹھ بندے دو کہاں ہیں آپ دو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کو نہیں بیٹھے آپ اختلاف ہو گیا ہے کوئی بعد میں آیا آپ لوگ کہاں سے آئیں سارے آئی ٹین سے آپ لوگ کہیں ساتھ پڑھتے ہیں یا دوست ہیں بس دوست ہیں ابھی تو نہیں بنائے آپ نے وٹس اپ کی جلدی سے کہ چوکلیٹوں کا مسئلہ کر لیتے ہیں دوستی سوڑی دیر کے لیے اچھا آٹھ کو کوئی بیٹ کرے گا جی آپ لوگ نہیں سیون رہ گیا آپ ایک نمبر سے آٹھ کو کوئی بیٹ کر سکتے ہیں جی کتنے آٹھ کہاں ہیں ایک دو تین ادھر والے نہیں ادھر والے بس وہاں پڑھتے سے چوبیس نکلیں تو انشاءاللہ یہ جو آٹھ بھائی ہیں ایک دو تین چار چار چوکلیٹیں آٹھ میں ڈیوائیڈ ہوگی انشاءاللہ یہ آدھی آدھی کھر کے کھائیں گا دو سو دو سو سبحان اللہ سبحان اللہ جار آپ کے لیے میں خاص یہ چوکلیٹ آپ کے لیے آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے نا حمدللہ یہ ان کو چوکلیٹ دیں مروں نا اخوا یہ سارے بھائی ہیں ہمارے ہم سارے جماعت کے طور پر سارے ساتھ آئیں یہ جوکلیٹ بھی ختم ہوگی ہے اوکے الحمدللہ آگے آجائیں جی انشاءاللہ let's move on اب جو سوال ہے یہ ایسے ایشو کی طرف ہم آ رہے ہیں جو مجھے بہت سارے پیرنکس نے کہا کہ اس ایشو کو ضرور اڈریس کریں اور یہ ایشو ہے پیرنکس اپنا دل تھام لیں سوشل میڈیا کس کس کو حرام کریں اور کس کس کو حلال کریں آج جی ہاتھ کھڑا کریں سوشل میڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے حلال حرام اوکے فلپ ہو رہا ہے کوئی پتا نہیں جن کو نہیں پتا وہ فلپ کرنے سو کر دیں ٹھیک ہے اوکے ہاتھ نیزے کر لیں اچھا یہ سارے ہی فلپ کر رہے ہیں آپ تو کسی کو نہیں پتا اچھا بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا is a tool سوشل میڈیا جنرلی حلال نو پرابلم میں نے کہا اس سوال اللہ ورکشاپ میں سب کچھ ہلال ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں چلا سوشل میڈیا is allowed بٹ جس لائک سوشل میڈیا بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے پوچھے جا بھائی چھوڑی حلال ہے یا حرام ہے کیا خیال آپ کے چھوڑی حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے اگر میں سے بندے مرنا شروع کر دوں حرام ہوگی سوشل میڈیا بھی ایسے ہی ہے حلال ہے اگر آپ اسے برے کام شروع کر دیں گے تو حرام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سوشل میڈیا is a tool آپ اس کو positively استعمال کریں اللہ کے دین کی دعوت پھیلائیں لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائیں very good thumbs up اسی سوشل میڈیا پہ آپ بتویزیاں کریں لوگ کو گالی کلوج کریں گندہ مواد material دیکھیں تو یہ حرام ہو جائے گا تو اسی طرح سے سوشل میڈیا جنرلی اس کے بارے میں ruling یہ کہ it's okay especially cyber bullying جو ہے جو سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ trolling کرتے ہیں cyber bullying کرتے ہیں یہ بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور جا کے کسی کی ویڈیو کے نیچے کسی کے comments کے نیچے section میں جا کے all fall باتیں شروع کر دیتے ہیں اور ان کو لگتا کہ وہ بندہ تو virtual world میں وہ اصلی تھوڑی ہے نہیں وہ اصلی ہے وہ جو messages جارے ہیں وہ ایک انسان پڑ رہا ہے تو انشاءاللہ ہمارے لئے سوٹی بل ہی ہے کہ ہم لوگوں کو عزیت میں ڈالیں تو نہیں کرنا چاہیے ایک صدیسٹک ہے کہ 72% of teens feel the need to immediately respond to text messages کہ جیسے ہی message آتا ہے فوراں respond کرتے ہیں یعنی اگر نہ کریں گے تو کوئی بے چینی اور بے کراری پیدا ہو جاتی ہے 56% of parents use mobile phones while driving the car while their children are also watching تو جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں تو اس طرح کا behavior avoid کرنا چاہیے what is wrong with this picture کون بتائے گا what is wrong with this picture جی سستر why is that a problem وہ تو ہم کہتے ہیں تو بڑے اچھے انگلیش میٹیم سکول میں پڑھنے والے بچے ہیں تو تعلیم میں زافہ ہو رہے ہیں ان کی we don't know جزا کلا خیر یہ چوکلیٹ ان کو دے دیں بات یہ کہ بچہ اتنی ایج میں اس کو پتہ نہیں ہوتا the difference between reality and fiction ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا جہاں پہ انہوں نے ٹی وی سکرین پہ ایک پاپکون کا ایمیج دکھایا پاپکون کا ڈببہ ہے جس میں پاپکون پڑھا ہوئے اور پانچ سال کے چھ سال کے بچوں کو انہیں کہا کہ اگر ہم اس ٹی وی سکرین کو اُلٹا کر دیں گے تو کیا پاپکون گر جائے گا یا اسی میں رہے گا آپ یقین کریں سارے بچوں نے کہا پاپکون گر جائے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو ایکچولی اس ینگ ایج میں نہیں پتا ہوتا کہ reality کیا اور fiction کیا ہے تو اتنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جب آپ یعنی کبھی آپ چھوٹی کسی تین سال کے بچے کے ہاتھ میں پکڑائیں گے حالانکہ ابھی آپ نے کہا تھا چھوٹی حلال ہے لیکن کیوں نہیں پکڑائیں گے کیوں نہیں پکڑائیں گے سمجھ نہیں ہے وہ کیا کرے گا اسے حام کر دے گا کسی کو اپنے آپ کو یا کسی اور کو اسی طرح سے سوشل میڈیا بھی اگر آپ انٹرینڈ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو اس سے خیر کم اور نقصان کی زیادہ expectation ہوتی ہے ٹھیک ہے so we have to avoid it اچھا یہ کچھ ماں اور باپ نوٹ کر لیں یہ کچھ چلڑن کے ریسورسز ہیں جو میں نے آپ لوگ کے لیے اکٹھے کی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے بچے آن لائن جائیں تو here are a few websites where they can go to learn some information which will inshallah benefit them from just the worldly perspective یہ کوئی دینی سائٹس نہیں لیکن اچھی educational سائٹس ہیں بکر اکثر اوقات ماں باپ شکل کرتے ہیں تو اور کچھ سمجھ نہیں آتا تو ڈورے موہ نہیں لگا دھتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں سے بچانے کے لیے کوئی ایسے چیزوں پہ لگائیں جو productive ہوں جہاں پہ وہ کچھ سیکھ سکیں جہاں پہ وہ کوئی ایسی گیمز کھیلے جیسے ان کی skill development ہو انشاءاللہ تو these are some good websites where you can take your kids اور اگر آپ انکو internet usage دیتے ہیں تو unchecked problem big problem ٹھیک ہو کیا اچھا let's come to another issue this is a big one and اس پہ آپ کی support چاہیے ہوگی بتائیے جی اگلا سوال television and movies ہاتھ ریز کریں جناب 50 50 80 20 کیا ہے پنکھے چل رہے ہیں زیادہ 50 50 لگ رہا ہے کچھ لوگ red کہہ رہے ہیں کچھ green as a medium it's halal as a medium it's halal ٹھیک ہے television یعنی یہ نہیں کہتے کہ آپ گھر میں ٹی وی پڑا وہ حرام ہے ٹی وی حرام نہیں ہے ٹی وی پہ جو آئے گا وہ حلال یا حرام ہو سکتا ہے ٹی وی پہ جو آپ دیکھیں گے وہ حلال یا حرام ہو سکتا ہے اگر آپ ٹی وی پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس لیکشن کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ اگر آپ ٹی وی پہ کوئی اور چیز خیر کی دیکھ رہے ہے لیکن اگر اسی پہ آپ کوئی فوش کسر کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں اسی پہ ایسی چیزیں دیکھیں جو شریعت کے خلاف ہوں تو دیفنٹی اس میں پرابلم ہوگا تو ٹی وی بھی ایک ٹول ہے مووی کا میڈیم بھی ایک ٹول ہے اگر آپ اس کو پوزیٹیو لی استعمال کریں تو اچھے فائد جھتے ہیں نیگٹیو لی کریں تو نیگٹیو جاگا بل عموم زیادہ تر اس میں شر زیادہ آج کل ٹی وی ٹھاکے دیکھ لیں جتنے بھی چینل زیادہ تر میں شرب ہوت زیادہ تک اگر خبر نام بھی دیکھ نام تو کچھ نہ کچھ فتنے میں تو آپ کو مبتلا کریں گے اور میں آپ پوری دنیا میں ایسا پاکستان میں پوری دنیا میں ایک ٹائم ہوتا ہے لیکن پاکستان میں کوئی ٹائم نہیں آپ ایڈ یعنی آپ ٹی وی دیکھ رہے نو بچے خبر نام آٹھ بچے چیز چیز چل رہی ہے اور ایک خاتون کو لے آئیں گے جو اپنے باترون سے نکل رہی ہے اپنے بالوں کو دکھا رہی ہے یا پھر اپنے سبان لہ کچھ چیز لے آتے بیچ میں تمہارے بچے چیز دیکھ رہی ہوتے اور ان کے اوپر نیگٹیو ایمپریشن چھوٹی ایج سے پڑھنا شروع جاتا ہے سو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کچھ کونٹ جو ہے وہ کیا ہے موسٹ اپنے آپ سے کافی اپرورپریٹ ہے اسی لحاظ سے اگر آپ اچھا کونٹ دکیمٹریز بغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ that is permissible another question is what about cartoons کارٹونز کے بارے میں کیا خیال ہے جیت کارٹونز کچھ لوگ ریڈ بھی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نے گرین کہا کچھ نے ریڈ کہا کچھ 50-50 کہہ رہے ہیں کچھ کارٹونز بھی again depends on the content کچھ کارٹونز جیسے بچوں کے نہیں نام بتاؤ آپ ساؤتھ پارک بچوں کا نہیں ہے simpsons بچوں کا نہیں ہے the family guy بچوں کا نہیں ہے اس کا content highly adult nature اور ہمارے یہ دکانداروں کو نہیں پتا ہوتا یہ ڈیویڈی سیکشن میں لگائے ہوتی بچوں کے کارٹون سیکشن میں لگا تھا حالان کہ یہ adult content ہے family guy کی جو average audience 25 to 30 years کی audience ہے وہ بچوں کے نہیں ہے اس طرح چیزیں آرہی ہیں بچوں کیوں کیوں ہے اگر کارٹون میں اس قسم کوئی مباد نہیں ہے اور اس سے پاک ہے تو ٹھیک ہے ہمارے وقتوں میں مجھے یاد ہے کارٹون پھر بہتر ہوتے تھے اب خاص طور پہ کارٹون نیٹوک پہ سوائے ٹویلیٹ یومر کے مجھے کچھ نظر نہیں آتا ایڈ 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 اوگی ایڈ 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 کارکروچ چکن دس نانسنس دس آل گاربیج مطلب اس میں کیا لیسن ہی سکھا رہے ان کو ڈرٹی جوکس اور بچے کوئی جوکس پر اپنے بہن بہن بھائی پہ ساتھ کرتے ہیں پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ تربیہ دی دی تو پھر پتہ نہیں کہاں سے آرہی ہے یہ جو ٹیچر گھر میں بیٹھا وہ سکھا رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ میں آپ بتاؤ ہوں کہ وہ گروپس آؤٹ دی ان امریکہ رائٹ نا ہو آر ایو پروٹیسٹ ٹوم ان جیری کیونکہ وہ کہتے ہیں ٹوم ان جیری بھی بہلنس بہت سکھاتا ہے کیونکہ وہ سکھاتا ہے کہ کسی کو مارنے پر ہسا جاتا ہے جیری جیری کو ہتھوڑے سے مارتا جیری کے سر کیوں پر بھروز آجتا ہے پھر وہ ٹوم کو مارتا ہے اس کے سر پر آجتا ہے and nobody dies which gives the children جو کے ریالٹی اور فکشن میں confused ہیں یہ مر بھی کیونکہ جیری مرتا نہیں نا ٹوم کو بھی مرتا ہے وہ اس کے اوپر بم سر دھماکے سے اڑا دے اس کو ہوتا نہیں کبھی وہ بوم لے کے آتا ہے اس کو دے رہتا ہے بوم سے پھٹ جائے صرف وہ کالا ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا پورا دھماکہ گھر تباہ جاتا ہے ادر سے ٹوم نکلتا سفید جنڈا لگا دیتا ہے تو اس سے impression یہ ملتا کہ this is permissible and this is okay تو اسی طرح سے اچھا جب ٹوم نے بلی جائے اس نے جب کوئل بننا ہوتا ہے تو یہ سگرٹ بھی لگا لیتا ہے yes or no how many of you have seen ٹوم light up a sigar yes just about everybody you have to go home and make استغفار انشاءاللہ ٹھیک ہے no no I'm just kidding تو ٹوم sigar اچھا ٹوم کے پاس وہاں سے ٹوم بلہ ہے بلہ ہے وہاں سے بلی گزرے تو ٹوم کیا کرتا ہے گندی ارگدے کرتا ہے سبحان اللہ آپ کی ایچ کیا بیٹا کتنی ٹوم ٹوم یہ ٹوم یہ ٹوم یہ اس کا بچہ یہ مجھے بتا رہا رہا گندی ارگدے کرتا ہے جب ٹوم کی بلی گزرتی ہے تو ٹھیک ہے ٹوم کی آنکھیں وہ سوکٹ سے باہر نکلاتی ٹوم کا دل جو ہے وہ اپنے یعنی وہ اس کی خال سے باہر اپھٹ رہا ہوتا ہے yes they are showing you something سکریننگ کریں ایک سوفیر ہے ابھی نیا مارکٹ میں آرہا ہے اس کا نام ہے آئے ویڈ نام بھول گیوں میں آئے ویڈ کیا کسی کو یاد ہے جو آپ کو نا علاو کرتا ہے کہ آپ موویز میں سے اور دیفرنٹ چیزوں میں سے خود ہی چیزیں سنسر کر دیں وہ آپ کو چیک باکس لیکھتا ہے آپ کہتے ہو یہ ورڈ نکال دو وہ ورڈ بھی سنسر کر دے گا یعنی فکر آپ کو بتاتا ہے آپ کو پوری لسٹ دیتا ہے گالیوں کی آپ نے یہ بھی سننی یہ بھی سننی یہ بھی سننی یہ بھی سنن چیک 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 اچھا یہ سنا دو اس میں اکی کیونکہ وہ کہیں کہیں کہ آپ نے گوڈ ورڈ کو سنسر کرنا گوڈ want this is not okay یہ یہ چیزیں ہیں تو وہ خود ہی وہ سوفیر کیا کرتا ہے بلکہ پیسے دینے پڑتے ہیں سبسکرپشن آئے ویڈ سامتن مجھے نام سے نکل گیا ہے وہ خود ہی ویڈیو کو clip کر کے آپ کو دیتا ہے جو سنسر ہوتی ہے نتیم ستن آئے جنلوں کو یاد ہو اس تیم پہ وہ خود ہی سنسر کرتے تھے اور کافی مواد اس میں سے گند بلا نکال دیتے تھے تو بلوم جو فیلم کا فتنہ ہے اگر وہ let's suppose 70% پہ تھا تو اس کو ڈاون ٹو 15 لے آتے تھے بیکرکوز بہارت کچھ اس میں سے فارغ کرتے تھے تو انشاءاللہ اگر یہ مزید ٹکنالوجی ریفائن ہو جائے پلاس فلم میکر سیانے ہو جائیں تو یہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے آگے جا کے بیکر ستوری تیلیل میڈیم تو کنوی میسیج نو اینتر ایشو رگارڈن ڈسکرپشن اور دیکھکشن ٹھیک ہے جزاقلق ہے اچھا کسی مووی میں اگر صحابہ کو ڈبک کیا جا رہا ہے سخت خطوہ آیا پیچھے گرین کارڈ اور کچھ جان حضر ہے اچھا اس کے بارے میں میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا بکوز آپ کو پتا ہوگا کہ عمر سیریز مارکٹ میں ہے have you heard of it have you seen it کس نے دیکھی عمر سیریز آت کر گئے کچھ لوگ نے دیکھی ہے اچھا دیکھیں عمر سیریز عمر خطاب کی لائف کے بارے میں ان ڈا ٹا ک تو سم سکالر 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 تو انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ کی ڈپکشن کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے ڈریکٹ وہ نہیں ہے کہ امبیاء کی ڈپکشن تو کمپلیٹلی نو گو ایریہ ہے آپ کوئی ایسی سکالر نمبر ٹو یہ کہ صحابہ کے بارے میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے اگر میسج ٹھیک ہے کونٹنٹ میں انہوں نے تو انشاءاللہ یو کن گیو تھمز اپ کھو یو کھو آر ایری کرپٹیڈ بائی ایمورل موویز ایمورل سٹوریز تو اس کیس میں آپ ان کو اس چیز کی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اگر فیلم میکنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں جانا دیکھو انشاءاللہ کھو بائی سکتی ہے خوش کھو اس خوش کھو کھو ریل فیق بہدائی اس میکنگ بائی بھو کھو جو سچ جو جو کھو کھو جو بکس میکنگ بکس دور چکے وہ کم اس میڈیم کے تو جا جائیں تو اس فار اس جس شیع میرا رکمندیشن ہے مجھے سوچارا ہی دلگیر کری بعد آپ کا ایمان کو ٹربو لگ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے because you see the creation of Allah which you would never have seen otherwise you see the animal kingdom the plant kingdom the mountains the اتنی beautifully shoot ہوئی ہے یہ پوری چیز high definition latest technology کی اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جب آپ دیکھتے ہو میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کہہ رہا تھا because اتنی زبردست چیزیں اللہ کی مخلوق میں جو آپ کو نوملی آئیڈیا نہیں ہو پا تھا اسی طرح سے کچھ اور documentaries ہیں for example mythbusters it's about breaking myths لوگوں کی جو misconceived notions ہوتے ہیں ان کو یہ بست کرتے رہتے ہیں maybe some of you have seen this another one is air crash investigations this is like a detective program کہ کوئی بھی air crash ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے تو you have to kind of solve the mystery کہ why did the aircraft crash کہاں problem آیا تھا who caused the problem what happened تو it encourages you to think and investigate کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہوگا اسی طرح سے the universe کی history channel کی documentary یہ بہت amazing ہے mind blowing ہے اور ایمان boosting ہے ان میں کچھ اکا دکا ایسے لوگ آتے ہیں جو atheistic views لے کے آتے ہیں جو کہتے ہیں this is all mother nature bla bla but really جو بندہ دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے تمہاری ساری باتیں غلطا because اتنی amazing اللہ تعالی کی قدرت کو دیکھ کے آسمان اور زمین کو دیکھ کے مجبہ تو یہ کہتا ہوں اللہ اکبر کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہوگا اسی طرح سے ایک اور series ہے future weapons کے نام سے کن کو احمر رشید صاحب باہر چلے جائیں احمر رشید اسی طرح سے future weapons کے نام سے ایک documentary ہے جس میں آج کل کے جو latest modern weapons ہیں ان کی اوپر weapon by weapon وہ test کرتے ہیں وہ اس کو weapon کو arrange میں لے جاتے ہیں shoot کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا اس کا response ہوا اور اس کو کمپیر کرتے ہیں different weapons کے ساتھ I personally like weapons and I personally like because I've been hunting with my father since I was 5 so بچپن سے ہم لوگ گھر میں گئی کام کی ہیں so I personally like it ہر بندے کا پناہ انٹرست ہوتا ہے and also something that I watch with my eldest daughter river monsters this is a show about it's again a documentary show about big gigantic fish that are found in the rivers اور اس میں آپ کی جیوگریفی کی بھی information اچھی ہوتی ہے because آپ دیکھتے ہو کہ different parts of the world میں کون کون سی rivers ہیں کن rivers میں کون سی مخلوق رہتی ہے بڑے بڑے جانور کون سے چھوٹے کون سے ہیں and it's a quite an interesting documentary تو الحمدللہ ابھی سین یہ ہے کہ بہت ساری جو documentaries آ رہی ہیں وہ بورنگ نہیں ہیں بہت exciting ہیں so if you watch it like that الحمدللہ جو تھوڑا بہت بھی آپ کی ٹی وی یا موویز کی craving ہوتی ہے وہ اس کے تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی کہ الحمدللہ I'm attached to the media I know what's going on تو انشاءاللہ these are some things that you can انشاءاللہ enjoy with your family let's come to the next question traveling traveling کے بارے میں بتائیں جی حلال یا حرام حلال 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 کوئی ایک آرام بھی کہہ دے نہیں nobody ایک حرام ہے اکی آپ نے کیوں کہا حرام ہے سبحاناللہ یہ چوکلیٹ لینا یہ تیس ور کو چوکلیٹ دے آپ ہاتھ کھڑا رکھیں انشاءاللہ مجھا دیں گے آپ وہ جن کا ہاتھ کھڑا ہے generally traveling is allowed اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے husband bike پہ جا رہے ہیں آپ ساتھ چلے جائیں کیا کہلہ آپ بھی کہیں مجھے بھی لے جائیں ساتھ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں travel جڑنے اکیلے جا رہے ہیں مجھے بھی لے جائیں ساتھ thing is کہ خواتین کے لیے they have to have a محرم with them if they're traveling anywhere محرم سے مراد یہ کہ اپنے husband کو لے جائیں بیٹے کو لے جائیں بھائی کو لے جائیں فادر کے ساتھ چلی جائیں اور کسی کو ساتھ لے جائیں اکیلے travel نہ کریں بلکل اس کے بہت سارے issues ہیں اس کے اندر بہت سارے چیز ہیں کیونکہ اسلام آپ کی حفاظت چاہتا ہے اسلام آپ کی عزت آپ روح ہر طرح سے آپ کو production چاہتا ہے آپ کی سو حج کے موقع بھی آپ اکیلے نہیں جا سکتے you have to take some محرم with you تو اسی طرح سے آپ travel کرنا جاتے ہیں ضرور کریں travel through the earth حلال چیزیں انشاءاللہ enjoy کریں رہا تعالی کی کریشن کو دیکھیں اور اس پہ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا آپ رہا تعالی کے you will see different things and it will boost you up and it will refresh you and personally I love traveling مجھے کبھی اور کوئی بھی نہ ہو تو میں اکیلہ بھی travel کر لیتا ہوں and الحمدللہ I really like it because sometimes I need that alone time so اس کے لئے جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ ایک geometry box YC stall پر پڑھا ہوئے I believe sister site پر اگر کسی کا گم گیا ہو تو آپ رہنلی مہا سے لے سکتے ہیں شاید اکبال کو بھی بھی بہر دیج دیں شاید اکبال okay so traveling is in general a good thing women کے لئے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ if you're traveling out of country or out of city تو take a مہرم with you remember کہ شہر کے اندر آپ کو ضرورت نہیں ہے شہر کے اندر آپ کو travel کر سکتے ہیں as long as you have for example other people for example ایک اور لڑکیوں کا group travel کر رہا تو they don't need to have مہرم with them it's okay لیکن شہر کے باہر اگر آپ نے جانا ہے تو group of girls کا ہونا یہ مہرم کا name بدل نہیں having like three other girls with you traveling out of city is not replacement for your brother or your father or your husband so make sure کہ جب آپ inter city traveling کریں یا inter country travel کریں international travel کریں اس میں travel with your family travel with someone with you because issues بہت سارے ہو جاتے ہیں اور وہ میرے پاس بھی ٹائم دیں کیا کیا issues پیش آ سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس کا خیال رکھیں باقی اس کے علاوہ کو مسئلہ نہیں جی 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 بلکل خانسیت سے 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 صحیح صحیح یہ بات یہ کہ یہ اس حدیث میں اگزامپل دی جارہی ہے کہ اتنا ریلیکس ہو جائے گی یعنی امت مسلمہ کہ یہ بھی اگر ہو جائے تو یہ پرمیسیبیلٹی نہیں ہے اس کے اندر کہ اجازت ہے خواتین کو کہ وہ ٹریول کریں کیونکہ دوسری حدیث میں جو چیز آ رہی ہے وہ بڑی سخت آ رہی ہے کہ کبھی بھی ٹریول نہ اگزامپل ہے اس میں اجازت مل گئی ہے تو اس میں ہمیں خیال کرنا چاہیے اچھ ناو نیکس ہے تھوڑی چیزیں رہ گئی ہیں لافٹر جوکس اور پرانکس لافٹر حرام ہاتھ اوپر کریں جناب لافٹر جوکنگ یعنی پرانکس کرنا یہ ٹھیک ہے یا یہ 50 50 جزاک اللہ خیئر ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کر لیں لیمٹ سے باہر اچھا لافٹر جوکنگ اور پرانکس کے بارے میں الحمدللہ حلال انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اکی یہ پرمیسیبل آپ ہس بھی سکتے ہیں ہسنا منع نہیں ہے آپ جوکس بھی کر سکتے ہیں جوکنگ بھی منع نہیں ہے آپ پرانکس بھی کر سکتے ہیں وہ منع نہیں ہے پرانکس بھی کر سکتے ہیں آئیے میں آپ کوئی ایک سناتا ہوں ٹھیک ہے اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ جب داخل ہوں گے تو ان کے چہرے برائیٹ ہو جائیں گے اور وہ کھلکلا کے ہسیں گے اور مطلب مسکرہ رہے ہوں گے کیوں کیونکہ ان کو جنت مل گئے سو دیس سم تھی اللہ سبحانہ اللہ اللہ سبحانہ 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 کوئی چیز محضوظ کرتی ہے تو آپ ہستے ہیں آپ مسکراتے ہیں آپ کھلکلا کے ہستے ہی ساری چیز اس میں شامل ہیں نبی کریم کی سنت چاہے it is to smile صحابہ سے کہ پروفیت سبحانہ 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 مور دن اینی ون آرہی 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 سوچ لیا جو بہت مسکرات ہے پروفیت سبحانہ 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 مور دن دن پرسن صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ کو ہم جب دیکھتے مسکرات رہے ہوتے تو پھر آج مولویوں کے موہ پہ بارہ کیوں بجے ہوتے جب نبی کی سنت مسکرانہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بایر نکلیں اور نون میرموں کو دیکھ دیکھ مسکرات رہیں اور کہیں سنت ہے ایسے نہیں ہے آپ اپنے گھر والوں کو بھائیوں کو دیکھ مسکرانہ تو مسکرانہ یہ نبی کی سنت ہے یہاں تک صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی محفر میں جب ہوتے تو ہم لوگ مسجد کے اندر بھی جوکس کیا کرتے تھے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسکرانہ پیدا وجہ تک نہیں ملجد میں شاید بات نہیں کہتے ایسی بات نہیں ہے نبی کریم کے دور کے اندر فجر کی نماز کے بعد صحابہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہم دور جاہلیت کی بات کرتے تھے اور نبی کریم مسکرائے کرتے تھے اور ہم ہسا کرتے تھے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی پرانکس کرتے تھے جوکس کرتے تھے اور صحیح احادیث میں آتا کہ صحابہ ایک دوسرے کو کبھی کبھی باہر بیٹھے ہوتے تو کبھی تربوز کھا رہیتے نا تو ایک دوسرے کو تربوز کے چھلکے ماتے تھے مزاک مزاک اور پھر کہتے تھے کہ جب یہ کس قسم کا امیچور بیہیویر ہے یہ آپ کیا کرنے یہ تو امیچور ہے یہ تو بچگانہ بچگانہ نے یہ صحابہ کیا کرتے سہیدہ آئیشہ رضی اللہ یہ بات سن کے شاید آپ حیران ہو سہیدہ آئیشہ رضی رضی ایک دفعہ نبی کریم صحرصالوں کے گھر کے اندر حضرت سودہ بیٹھی بیٹھی اور حضرت آئیشہ بیٹھی حضرت آئیشہ نے کچھ کھانے کی چیز بنائی جیسے پوریج کی چیز ہوتی ہے تو انہوں نے سہیدہ سودہ نے کہا کہ تم نے بنائے انہوں نے کہا میں نے بنائے اپنے ہاتھوں سے خود بنائے پھر میں نہیں کھاؤں گے تو وہ پیار سے جیلس کرانے کے لئے کہتے تم نے بنائے پھر میں نہیں کھاتے تو انہوں نے کہا بھائی اللہ آپ کھائیں گی انہوں نے کہا نہیں کھاؤ گی تو انہوں نے جب آکے سرک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تو آپ نے وہ لے لیا آپ نے کھایا انہوں نے کو سرک کیا مزاق ہی چل رہا مزاق کا بدلہ نہیں لیں گی انہوں نے پوری پلیٹ لیں اسے دارشا کے موہ پہ دی اب ہمارے جیسے آپ گئے دکھو رزق بھی ہو رہی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا واقعہ سنا رہو آپ کو ان کے گھر میں اس قسم کے جوکس ہوتے تھے اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جوکس کرتے تھے صحابہ کے ساتھ بھی جوکس کرتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جوک کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کہتے تھے ہاں کیوں نہیں کیونکہ دیکھیں کتنا سنسٹیو معاملہ ہے کہ ایک نبی ہو کے جوک کرنا ایک صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمارے سے مزاق کرتے ہیں دیکھیں کیونکہ ہو سکتا کہ آپ کی بات غلط کانٹیکس میں لی جائے آپ نے کوئی بات کی مزاق میں اور لوگوں نے اس تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ لائف میں سے آپ کو پتہ کہ نبی کریم بچوں کو ایسے مو بھی بنایا کر دیتے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو زبان نکال دیتے اور سجدہ ابو حریرہ جو حدیث نریٹ کرتے وہ کہتے یہ اکثر ہوا کرتا تھا یعنی کہ یہ ایک دفعہ ہوا اور اس کے بعد کبھی نہیں ہوا اکثر اقاد نبی کریم بچوں کو ایسے مو بناتے تھے شکلیں بناتے تھے اور الحمدلللہ میں کوشش نہیں کرتا ہوں کہ سنت پر عمل کروں اس سنس میں کبھی بچے آجائے ہوتے ہوتا میں ہمیشہ ان کو مو بناتا ہوں یہ میری I have to do it because I realize this is the sunnah of the professor وہ دیکھتے ہیں یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں تو میں بلکہ تھوڑا سا exagerate بھی کرتا ہوں میں پھر یہ بھی کرتا ہوں تو وہ دیکھتے ہیں سبحان اللہ اور وہ یقین کرے بچے reciproc کرتے ہیں and they love you for it وہ ہاتھ الانہ شکر کرتے ہیں میری گاڑی ان کو overtake کرتا ہو پھر بھی میں سیکھل ملاتا تو وہ دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو جا اور وہ حسر ہوتے and I love that because پتہ آپ کی feeling جو ان کو communicate ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شخص کو دیکھتا ہے کہ داری ہے اور اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ گاڑی چلا رہا رہا اور ان کے ساتھ رہا اور مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ نبی کریم میرے ساتھ مزاگ کرتے ہیں یہ والا کہ میرے پر پانی سپرے کر دیتے ہیں so I'm telling you there is a lot of room for enjoyment and fun and laughter in Islam as long as you don't hurt anyone میں آپ کو ایک صحابی کا واقع سناتا ہوں ان کی حدیث نام تھا اور یہ ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے سوئی بیت کے نام سے یہ دونوں بدری صحابی ہیں یہ دونوں بدری صحابی سوئی بیت نو ایمان اور ابو بکر صدیق ایک دفعہ سفر کر رہے تھے یہ جو نو ایمان صحابی تھے یہ تھے بڑے شریر قسم کے اکثر مزاک کرتے تھے اور ان کے مزاک مشہور ہیں یہ صحابی کے اندر مشہور تھے کہ یہ اس طرح جوک کرتے ہیں especially practical جوک تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوئی بیت سے پوچھا رضی بدو ایسی باولی باتیں کرتا لیکن بہرحال بہت اگڑا کام سارے کرے گا انہوں نے کہا کدھ رہو انہوں نے سامنے کھڑا اونٹ دو اور میں اس کو بیجتا تمہارے پاس انہوں نے کیا انہوں نے اونٹ لیا اور نکل کے ماں سے اتنی دیر میں لوگ پہنچ گئے سوئی صدیق ان کی پیچھے گئے انہوں ان کو سمجھایا پورا معاملہ کلیر کیا انہوں نے نکالا کو اونٹ واپس وہ نو اونٹ واپس دیئے اور صحابیت رضی مارکٹ میں بیچ دیا جا تو انہوں نے پتا تھا کہ اونٹ واپس کرنے میں ایک سیرس ہو لیکن ایک مزاق کے طور پر ان کو تھوڑی ایکزوٹک پھل تھے مطلب کہ وہ مکہ میں اویلیبل نہیں تھے زبردست پتہ نہیں کون کون سے فروٹ سوں گے پوری باسکٹ دی کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لئے اور اس کو سر کر دی نبی اس نے کہ پیسے تو آپ نے کہ پیسے کون سے انہیں کہ وہ جو پھل کی پوری ٹوکری لیا آپ نے اس کے انہیں کہ ٹوکری میں نے تھوڑی لیا تو مجھے گفت ملا کوئی گفت نہیں ملا وہ لڑکا بغیر پیسے دے بھاگا یہاں تو انہیں کہ اور نے کہ کہ آپ سے وصول کر لوں تو آپ نے کہ اچھا رکھو میں اس کو بلاتا نویمان کو بلایا کہ آپ آئیں واپس نویمان آپ نے کیا 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 یاسو اللہ خدا قسم I love you and I love you for to eat good fruit but I don't have money تو اس لئے میں نے یہ سمجھا کہ آپ خود بھی payment کرتے ہیں لیکن میرے دوسر طوف ہے So Alhamdulillah یہ صحابی تھے جو practical jokes بہت کرتے تھے So Alhamdulillah we find کہ اگر کوئی ایسا عمل ہو دیکھیں جب آپ صلی اللہ نے payment بھی کیا کہ فیلی آئی ہوگی کہ Alhamdulillah this is good and جس صحابی نے محبت ہے میرے ساتھ کہ he wants me to eat something nice and to enjoy myself and so on. تو اگر آپ انشاءاللہ کسی قسم کے بھی ایسے jokes کرتے ہیں جو کسی کے دل ازاری نہیں کرتے جو کسی کو حام نہیں کرتے جس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا جس میں کسی کے ساتھ fraud نہیں کیا جاتا تو انشاءاللہ this is all permissible types of joking in اسلام. تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ اور ہمیں انشاءاللہ ان کو promote بھی کرنا چاہئے کیا نام ان کا سبغتاللہ اور زبیر اور یہیہ یہی تین ہیں بھائی اچھا یہ اچھا ٹھیک ہے ضروری ہے اچھا ایک سوال آگے ہے is it allowed for female to play badminton with male colleagues no male colleagues کے ساتھ نہیں girls آپس میں کھیلیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا free mixing نہیں کرنی ہے تو باقی انشاءاللہ ہم wrap up کر رہے ہیں we are coming to you as the end انشاءاللہ right اگلے جو دو تین ہیں وہ بہت ایزی ہیں سو اس میں زیادہ time بھی نہیں لے گا تو joking اور pranks کے بارے میں انشاءاللہ we are good okay but جس طرح کہ میں نے کہا کہ common sense کی باتیں ہیں کسی کو hurt نہ کریں اور یاد رکھیں کوئی ایسا مزاک نہ اڑائیں جو کسی کے ایسے attribute کے بارے میں جو اس کے control میں نہیں ہیں کسی کی رنگت کا مزاک اڑانا کسی کے یعنی شکل صورت کا مزاک اڑانا جو اللہ نے اس کو چیز دیا آپ اس پر کیوں مزاک اڑا رہے ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو گندے ناموں سے پکارنا برے نام کہنا کسی کو insult کرنا یہ ہمارا دین نہیں سکاتا تو پلیز اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں باقی جو مزاک میں آپ کو بتائیں انشاءاللہ this is okay اچھا ریڈنگ کے بارے میں کیا خیال ہے حلال حرام ہے حلال ہے اچھا put your hands down سوہی بھائیات پلیز کال آٹسائیڈ سوہی بھائیات اچھا کبھی ریڈنگ حرام ہو سکتی ہے کب ہوتی ہے برادر سائٹ پر کون بتائے گا جی برادر کالا جادو کی چیز پڑھنے ہو چلیں یہ ان کو دیں یار پکڑ لیں گا آگے آجا ہوں لگنے خطر ہے very good شاہباز سسٹر سائٹ پر جی کیا پروپلم ہو سکتا when the content is not good for example horoscope پڑھنے ہیں یا پھر جی سسٹر in the front کیا پڑھنا پرسنل میسیجز پڑھنا یہ ریڈنگ میں آئے گا کہ جی what book are you reading these days my wife's private میسیجز yeah ہو سکتا ہے اس طرح اچھا یہ چوکلیٹ ایک آپ کے لیے پرسنل میسیجز کیوں پر یہ کیچ کر لیں اور ایک چوکلیٹ آپ کے لیے لیکن یہ میں کسی کو پاس کرتا ہوں یہ ان تک پہنچا دیں بیچے اچھا تو پرسنل میسیجز پلیز ایک دوسرے کناہ پڑھیا کریں یہ book ریڈنگ میں نہیں آئے گا کہ I am reading somebody's messages these days نوولز جو یہ فوش قسم کے نوولز ہوتے ہیں right goes without saying you should not read those فضول قسم کی باتیں اور کہانیاں اور اس قسم کی چیزیں ان کو وائٹ کریں جو چیز beneficial ہے بے شمار کتابیں ہیں پڑھنے والی بلکہ reading is a lost art I think کافی لوگ نہیں پڑتے اس habit کو develop کرنا چاہیے okay what about arts and crafts حلال ہے حرام ہے حلال ہے by and large there is no problem with arts and crafts بہت سارے لوگوں کی hobby بھی ہوتی ہے arts and crafts کی طرف okay تو بہت سارے لوگ کے یعنی یہ issue ہوتا ہے کہ arts and crafts میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے as such ہاں وہی کہا گیا کہ جو ان کی شکلیں صورتیں انسانوں کی اور مجسمینہ بنائیں اس کے علاوہ there are so many things model houses model aircrafts painting اور بہت ساری چیزیں آپ بنا سکتے ہیں جن کا تعلق arts and crafts کے ساتھ ہے so اور یہ بچوں میں خاص تو بجمہ نے کہا تھا کہ ماں کو creative ہونا چاہیے this creativity will come especially with arts and crafts گھر میں کچھ do it yourself چیزیں ہونی چاہیے جو آپ بچوں کو کاموں پر لگا دیں even cooking کے اندر بھی کہ بیٹا آج آپ لوگ کچھ چیز بناو کچھ چیز پکاؤ الحمدللہ these are all positive things that we should teach then it's okay انشاءاللہ چہرہ اگر آپ نے بنانا ہے کسی کا نا تو facial expression features نہیں ہونے چاہیے اگر چہرہ مسک ہویا سارا یا back سے لیا تو انشاءاللہ اس میں کوئی issue نہیں ہے لیکن جو face آنکھیں کان مو یہ چیزیں نہیں بنانے چاہیے اگر آپ کی گھر میں کوئیسی painting ہو بھی تو اس کو آپ بلوٹ آؤٹ کر سکتے انشاءاللہ اوکی سو آرشن کرافٹ is easy اوکی what about شاپنگ حلال 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 ہے حرام ہے حلال مردوں کے اعتبار سے حرام لگ رہی یہاں اچھا ایک حدیث ہے کوئی اگر مجھے بتا دے اس کا مفہوم یا مطلب کیا آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیرے جگہیں ڈیش لگتی ہیں مساجد اور سب سے ورس جگہ کیا لگتی ہیں بازار اوکی اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں حلال ہے شاپنگ ایس حلال اوکی شاپنگ ایس حلال ایس حلال اوکی ایس فائن نو پرابلم لیکن آپ ضرورت کے تحت کریں تو زیادہ بہتر ہے بغیر وجہ کے مولوں میں گھومنا خاص طور پہ بھائیوں آپ سے مخاطب ہوں جنا سوپر کا تواف وہ شرن جائز نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں میں شاپنگ شاپنگ نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ تواف ہو رہا تھا یہ اللہ سنٹورس کا تواف اب تمہیں خیال ہے پنڈی بوئیس پہ ٹیکس بھی لگ گیا ہے پانچ سو روپے کا لگا ہوئے ٹیکس کیوں کیوں اٹھا دیئے لگا ہوئے لگا ہوئے تیل ہبا ہانیا ہبا ہانیا باہر چلی جائیں اچھا جی تو وہ ٹیکس لگا ہوئے کہ اٹھا دیئے اٹھا دیئے now پنڈی بوئیس are back in action کوئی مسئلہ نہیں پانچ سو روپے ہے ابھی without without return اگر پنڈی بوئی اکیلا جا رہا ہے یا بوئیس کے ساتھ جا رہا ہے تو اس پہ پانچ سو روپے ٹیکس ہے وہ ریفنڈیبل نہیں ہے پانچ سو روپے خرچ نہیں خرچنے آپ نے ٹیک ہے تو چلیں اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاپنگ کریں کوئی issue نہیں ہے آپ جائیں کپڑے جوتے خریدیں no problem but generally ہم کہتے ہیں کہ بتکی جگہ سے گھومنا اور ایسے جگہوں پہ جانا جہاں پہ already فتنہ زیادہ ہوتا ہے free mixing زیادہ ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو یہ یہ generally اتنے پسند نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہی ہے کہ آپ زیادہ positive جگہوں میں جہاں پہ اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں مساجد جس طرح ماں پہ ٹائم سپینڈ کریں that is far better for you okay finally as we conclude let me mention in conclusion a few things ہم نے بہت ساری باتیں ریپیڈ فیشن میں cover کی ہیں i hope we had more time تو میں آپ سے حرام حرام سے اور بھی سوال جواب لیتا کیونکہ سوال تو میرے پاس پائل آپ ہوگے اتنے زارے ماشاء اللہ اچھا تو basically آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو choice of entertainment ہے وہ آپ کیوں پر ہے there are three types of entertainment that you can possibly have an entertainment that gives you a win-win situation an entertainment that gives you a neutral situation and an entertainment that gives you a win-lose or a lose-lose situation کچھ شکل کی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے آج cover کی ہیں جن کا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے دنیا میں آپ کریں گے انجوائی بھی کریں گے اور اس کا آخرت میں عجر بھی ملے گا اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا actually there is reward for example keeping yourself fit healthy activities جس میں آپ کا دماغ آپ کا جسم activate ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن بساند ہے الحمدللہ میں ساروں میں عجر و سواب ہے آپ انجوائی بھی کر رہے ہیں عجر بھی لے رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں ایک بچے نے سوال پوچھا کہ is giving pocket money to kids allowed and how much lots of pocket money دیں دل کھول کے دیں انشاءاللہ اچھا so basically میں نے آپ کہا کہ کچھ چیزیں نیوٹرل ہیں یا سے angry birds آئے یا candy crush ہے اس میں نہ عجر سواب ہے نہ اس میں آپ کو گناہ مل رہا ہے یہ نیوٹرل کے اندر آتی ہیں اور کچھ چیزیں جو کہ حرام کے زمرے میں چلے جاتی ہیں یا دنیا میں تو شاید تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہو like حرام relationships and the likes but آخرت آپ نے برباد کر دی یا پھر دنیا بھی برباد کی آخرت بھی برباد دی by involving yourselves and drugs and alcohol دنیا میں بھی خراب کی اپنے آپ کو آخرت بھی خراب کی so اب as مسلم ہمیں کہاں رہنا چاہیے کس زون میں رہنا چاہیے the first two the first is the ideal one right the first is the ideal one and the last one جو last one ہے وہ تو بالکل avoid کرنے تو یا تو آپ neutral میں ہو اگر کبھی آنا بھی ہے تو یا پھر آپ فرس والے میں نے آج آپ کو دیروں کے حساب سے چیزیں بتائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے دیروں کے حساب سے سو پلیز ٹیک دیس ایڈوائی سیریسلی اور اس چیزوں کو امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی آپ عجر و سواب کا ماں سکھے انشاءاللہ کچھ آئیڈیاز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جن لوگ کے پاس یہ leaflets ہیں یہ flyers ہیں جس میں ایک آرٹکل لکھا ہے are muslims allowed to have fun ٹھیک ہے اس میں brief summary ہے اس کے end میں آپ دیکھیں تو سوئنگ نیٹنگ بیکنگ کلگریفی اور لسنگ اسلام نشید برشنگ آپ ٹارگٹ شوٹنگ وزرنگ فیمبلی ان کلوز فیمبلی یعنی اتنی ساری چیزیں دیوئے جو آپ ساری کر سکتے ہیں سو الحمدلللہ I want کہ جب آپ واپس جائیں انشاءاللہ آج تو آپ کے پاس ایک list of things ہو کہ یہ ساری چیزیں الحمدلللہ ہمارا دین اجازت دیتے اور ہم ہی کرنی چاہیے and this is a great way to enjoy islam as you practice انشاءاللہ remember that in the grand scheme of things جو بھی ہم نے کرنا ہے eventually as I began that's how I will try to conclude ہم eventually اللہ کے کرتے کہ oh son of Adam you are in this world for but a moment so make it a moment spent in the remembrance of Allah کیا ابن آدم تو اس دنیا میں ایک لمحے کے لئے باتیں کسی ایک شخص کو ضرور سکھائیں گے کر سکتے چار سکھائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ تو کیا ہم یہ کسی ایک شخص کو سکھانے کا آواز کر سکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آواز نہیں آرہی انشاءاللہ تھوڑا زور سے بولیے گا انشاءاللہ سینز کچھ سینز کچھ سینز کچھ سینز سینز کچھ جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ بارک اللہ فیکم سبانک اللہ و بحمدک اشد اللہ الہ انت از تغفر و توب الیک